ایس ایس جی کمانڈوز بھی ریسکیو آپریشن میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹون نیوز کے نمائندے نصار احمد خان اور عارف حیات نصار پہلے آپ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے آپریشن کے حوالے سے کیونکہ چار سے پانچ ہیلیکاپٹرز بنگوائے گئے ہیں نصار سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے اس وقت عارف حیات کی جانے بڑھیں گے عارف حیات بتائیے کہ تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ریسکیو آپریشن کا آغاز ہوا جی پلکل آغاز ہوا ہے اور جو مقام شرائے ان سے معلوم ہوا ہے کہ جو دوسرا ہیلیکاپٹر ہے فاسپوس کا وہ بھی اس کی ایریا میں داخل ہو چکا ہے بھٹاگرام کے ایریا میں داخل ہو چکا ہے اور وہ بھی پہنچ رہا ہے ایسا کہ پہلے سے بھی بتایا گیا تھا کہ تقریبا چار سے پانچ ہیلیکاپٹریں اس پرشن میں حصہ لیں گے اور اب دوسرا ہیلیکاپٹر سے پہنچ چکا ہے جو پہلے سے موجود ہیلیکاپٹر ہے کہ انہوں نے اس پورے علاقے کا جہزہ لے کر اپنے جو کمانڈ پوسٹے کے ان کو خبر کیوئی تھی اور انہوں نے اپنے ایک مطعملی ترکیب بھی تھی جس میں چار سے پانچ ہیلیکاپٹر 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 کے حدود میں بیاخل ہو چکا ہے مزید اپنے جیس میں آئیں گے اور اس کے بعد مختلف اپشن پر غور کے جا رہا ہے اور یہ بھی ایک اپشن ہے کہ ہیلیکاپٹر سے رسکیاں نیچے کھینچ کر اس چار لیپ کو بکھ ڈال دیا جائے تاکہ چار لیپ پہ وزن مزید زیادہ نہ ہو زیادہ فہرے سے بھی آٹھ سے دس بندے سوار ہیں اور وہ ہندی اس کرکتے زیادہ ہو گیا ہے اور ایک سائٹس پہ بلکل جھکا ہوا ہے جو رسیاں ہیں تو وہ پہلے سے بھی کمزور کیونکہ دو ٹوٹ گئی ہیں اور صرف دو ہی پرسیوں پر آگی اس کا سہارہ ہے تو کٹلی کنڈیر سیچویشن بھی ہے اور پریشن کن صرف حال ہے جو رسکی ورکار ہے تو ان کے لیے بھی کٹلی پرسن صرف حال اس میں یہ ہے کہ اس علاقے میں کٹیز ہوا بھی چل رہی ہے اور ہوا کا پریشن اس رسکی ورکرشن کو متاثر کر سکتا ہے تو خراب کر سکتا ہے ان کے پیرے سے جو رسکی ورکار پریشن میں حصہ لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہیلیکاپٹر کے خرید جاتے ہی جو چیئر لیپٹ ہے تو وہ دولنے لگتی ہے اور ہوا کا پریشن کا زیادہ ہوتا ہے اور اس سے جو موجود رستی ہے یا چیبل ہے تو اس کے ٹوٹ جانے کا بھی خطشہ بڑھ جاتا ہے اس لئے خاص ہیلیکاپٹر سے ایک ہیلیکاپٹر موجود ہے جو اس چیئر لیپٹ کی نگرانی کر رہا ہے اور اس میں جو موجود افراد ہے جو اس میں سوارت ہے جو پسنے میں اس میں تو ان کو بھی ایک تسلیسی مل رہی ہے کہ اپرشن کس کی دیر میں شروع ہونے والے ایک ہیلیکاپٹر تو پہلے سنی پر موجود تھا اور اگر دوسرا ہیلیکاپٹر بڑھ جانے داخل ہو چکا ہے اور وہ بھی نزلیک ہیں اور مجید جو ہیلیکاپٹر ہیں تو وہ بھی آئیں گے وہ اختلف اکشن پر ہو رکی جار ہے ہوت بھی دائے جا سکتے ہیں کہ اس چیئر لپ کا جو وضم ہے وہ کم کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد رکیو سے جو سلنگ کی ٹیم ہے وہ نیچے آ کر چیئر لپ تک اور اس میں جو پسنے میں لوگ ہیں اس کو نکال لیں چال کے ذریعے بھی کس سکتے ہیں لیکن اس کے لئے لیکاپٹروں کو کام سطح پر زمین سے کام سطح پر نیچے آنا پڑے گا اور یہ ایک سہاری علاقہ ہے تو یہاں پر نیچے آنے کے لئے بھی جو سوار لگے جاتے ہیں لیکاپٹر کے جو پیلٹس ہیں تم کے لیکاپٹر کے جو سوار ہوگا اب یہ نیویت کا ایک پہلا افرکشن ہے اس کا افرکشن ہے اور پورے جو انتظامیاں ہیں وزیر اللہ کا خیبر پہ صلفہ جو گورنمر خیبر پہ صلفہ ہے سب اسی ایک ایشو پر فوکس کیونے ہیں مرکز سے بھی نکال مزید اندیسی اسی ایشو پر فوکس کیونے ہیں اور اس وقت صرف اولین ترجمہ ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے اس میں جو سوار بچے ہیں تیچر ہیں ان کو بحفاظت اس چیئر لفتے میں کرا جا سکے یہ ہے کہ تقریبا اس کے ساتھ گھنٹیں مکمل ہونے والے ہیں اور جو افرکشن شروع آئے ہیں جو ہی لیکاپٹر پہنچا ہے تو تقریبا سارہ بجے کے خریف پہنچا ہوتے ہوئے ہیں تقریبا ایک گھنٹے پینٹالیس منٹ ہو گئے ہیں اس ریجلی کرنے میں اور جو حیثمت حملی ہے اس کو ترطیب دنے میں تقریبا ایک گھنٹہ پینٹالیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس واقع کو مجموع طور پر سات گھنٹیں پورے ہونے والے ہیں ابھی تک جو مکمل آپریشن ہے جس کے لئے مزید ہی لیکاپٹر بھی ذرکار ہیں وہ تو ابھی شروع نہیں ہو چکا ہے لیکن بتایا جارہا کہ ایک دوسرا جو ہی لیکاپٹر ہے وہ بڑا گھنٹ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ شروع کیا جائے گا آپریشن ٹھیک ہے عارف ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا نصار احمد خان بھی دون نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصار آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس آپریشن کے حوالے سے آپریشن ابھی جاری ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی کے جو دو ہیلیکاپٹر ہیں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے تہم ابھی تک ایک بات جو ہے اس کو سامنے نہیں آ رہی ہے موکے کی نسبت سے وہاں پہ فاس کا دور ہونے کی وائے سے کہ اس میں دونوں ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ آپریشن قصہ کر رہے ہیں کیا وہ بچوں کو فردن فردن وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے یا اس جو ڈولی ہے اس کو ٹوچین کر کے کسی طرح یارسیوں سے باندھ کر جو ہے پہلے محفوظ بنایا جائے گا ابھی تک جو ہے اس حوالے سے ریسکیو جو براغرام میں جو ان کے حلقاران موجود ہیں وہ اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کر پا رہے ہیں زیلی انتظامیہ بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کر پا رہی ہے ڈی اے جی صاحب کی طرف سے جاری جو پریسٹیز ہے اس میں بھی یہ ہو گیا ہے اور جو بہت جل جو ہے وہ کامیابی سے مکنار ہونے کے بعد ختم اختدام پذیر ہو جائے گا تو ہم اس کی نویت کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے اچھا نسار یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دوسرا ہیلیکاپٹر بھی چیئر لیفٹ کے تقریباً قریب ہی موجود ہے تو کیا مزید بھی ہیلیکاپٹر مانگوائے گئے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت رسکی آپریشن ہے کہ اس کو اس طرح سے کامیاب بنایا جائے کہ پوری چیئر لیفٹ کو جو ہے کسی کنڈے یا کسی طرح سے اس کو ریسکیو کیا جائے کنڈے وغیرہ ڈال کے اس وجہ سے مزید ہیلیکاپٹر بھی مانگوائے گئے ہیں اس طرح جی کے جو مزید دو ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ اس ڈولی کو بھی سکیور کر سکتے ہیں اگر اس کو جو ہے رسیوں سے دونوں جو ان کے پاس جو کنڈے ہوتے ہیں وہ کنڈے ڈال دیا جائے ایک طرف سے دوسرے طرف سے ان کی یہ سسٹم ہے کہ یہ ڈال سکتے ہیں اور اگر یہ کنڈے محفوظ ہوں ان کو تو یہ دو ہیلیکاپٹر اس آپریشن کے لیے کافی ہیں یہ اس کو اٹھا سکتے ہیں تو ہم جو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ مزید ہیلیکاپٹر یا ٹیم مانگی گئی ہے اس حوالے سے ابھی تک کسی نے کسی سرکاری ذرائع نے اس کو کنفرم نہیں کیا چاہم جو صبحی اکومت کی طرف سے بھی جو پریس لیزز آ رہی ہیں چیف نسٹر کی طرف سے بھی جو پریس لیزز آ رہی ہیں اس میں بھی اس پریشن کی نویت کی حوالے سے بات نہیں کی جا رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ مزید ہیلیکاپٹر کے ملوائے جا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور آپریشن کامیابی سے مکنار ہوگا اچھا نسار یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت انتظامی ہے کہ کون کون سے عراقین اس آپریشن کو مانٹر کر رہے ہیں اس طرح جی کہ یہ ڈی پیو ہیں وہ جو ہے برائی راس اس آپریشن میں ان کی ٹیم بھی ملوث ہے اور وہ بھی اس میں ملوث ہے اور سب سے پہلے جو پریس لیزز جاری کی تھی آج جو ہے وہ پولیس کی طرف سے جاری کی گی تھی کہ یہ آپریشن جو ہے اس کے لیے آہ آہ ہلیکاپٹرز کی ضرورت ہے تو اسی طرح ڈسٹرک آہ جو ہے انسٹیشن ہے ڈی سی جو ہیں وہاں مقامی جو ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر ہے اور اسی طرح رسکیو ون ون ٹو ٹو جو ہیں وہ مکمل طور پہ جو ہے اس میں انوالز ہیں اسی طرح سبائی سطح پہ جو ہے پروینشل ڈیزارسٹرل مننجمنٹ آثارٹی جو ہے انوالز ہے جس نے ان ہلیکاپٹرز کے حوالے سے جی ایس کیو سے یا آرمی سے بات کی وہاں سے جو ہیں پہلے ایک ہلیکاپٹر جو ہے وہاں پہ فلائی کیا اور موقع پہ پہ پہنچا تاہم اس کی نشاندری پہ اور اس کے وزٹ کے بعد اور وہاں پہ ایریل جو سہچ ہے یا ایریل جو ریویو ہے اس کے بعد دوسرا ہلیکاپٹر جو ہے منگوایا گیا ہے تاہم ابھی تک دو ہلیکاپٹرز کی وہاں پہ موجودگی کے اطلاعات ہیں اور وہ آپریشن میں ایسا لے رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نہ تو کوئی ٹیم ابھی تک وہاں پہ پہ پہنچی ہے اور نہ ہی کسی اس سے ہلیکاپٹر کی موجودگی کی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں اچھا نسار یہ بتا دیجئے گا کہ یہ تو روز مرہ کی بنیاد پر یوز ہوتا ہے یہ جو مسافر ہیں چیئر لفٹ میں تقریباً کتنا فاصلہ ہے جو یہ چیئر لفٹ کے ذریعے تیع کرتے ہیں اور اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے آپریٹ کرنے کا اس حوالے سے بھی تفصیلات سے بتائیے گا اس طرح جی کہ یہ سیم جو ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوکلی اس کو ڈولی کا آ جاتا ہے اور یہ اس کے ڈسٹنس کے حوالے سے سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ یہ جو ایسے علاقے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اکثر جو ہیں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ باڑی سے نیچے اترنا پھر دریہا کروس کرنا پھر دوسری طرف سے اور بور ٹائمنگ اور پورا دن والا جو ہے اور پھر ایک تکاہ دینے والا سفر ہوتا ہے اس حوالے سے یہ پیسے چارج کرتے ہیں جو اپنا ان کا رینٹ ہوتا ہے اس رینٹ کے حوالے سے دونوں طرف پہ ان کے اوپرنٹر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک جب ڈولی جو اس طرف سے چلے گی تو وہ اس طرف سے کرایا لے کہ جو ہیں دوسری طرف لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور جب وہاں پہ جو مسافر ہوتے ہیں وہ اس طرف جب یہ ڈولی پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ ٹکٹ لے کے یا پیسے دے کے جو ہے فر وہ اس طرف آتے ہیں اس کی جو ڈسٹنس یا مسافت کا جو دورانیاں ہوتا ہے یا اس کی جو کلومیٹرز ہیں یا ڈسٹنس ہے وہ کوئی فکس تو نہیں ہے جو جہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ لگا دیا جاتے ہیں تو ہم اگر اس علاقے کو دیکھا جائے جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے تو کم از کم یہ کلومیٹرز کا راستہ بنتا ہے اس کو ٹریبل کرنے کے لئے لوگ صبح جو ہیں اپنے علاقے سے شہروں کی طرف جاتے ہیں یا ایسے مقامات کی طرف جاتے ہیں سکول کی جس طرح یہ واقعہ پیش آیا یہ بچے سکول کے لئے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہیں جو چیئرلیس کی جو اچھا نسان یہ بتاتے ہیں دولی ہوا میں ابھی جہاں پر یہ اٹھکی ہوئی ہے وہاں سے لے کے اس کی منزل تک کا کتنا تقریبہ نہ بھی ڈسٹینس ہوگا کتنے میٹرز دوری پر ہے یہ دیکھیں یہ اگر کیونکہ میٹر میں نظر آ رہی ہے یہ جو چیئر ہے تو اس کے مطلب ہے اگر زیادہ اگر بہت زیادہ نہ بھی ہو یا بہت زیادہ کم چار سے پانچ سو میٹر جو ہے ہونا چاہیے اس کو اگر اس سے بھی تھوڑی ہو سکتے کم ہو یا زیادہ ہو سکتی ہے تین سو میٹر تو ہو ہی سکتی ہے یہ اتنی جگہ نظر آ رہی ہے اور پھر ایر میں ہے یہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایک کلومیٹر ہو تو اس کا مطلب ہے میڈ میں ہے تو آدھا کلومیٹر تو ہوگی کم از کم یہ جو ہے اس کا ڈسٹنس ہوگا اگر آدھا نہیں ہے اس سے توہ بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو سب سے بڑی جو اس وقت تشویش ہے یا خطرہ لہاک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو موگ کیا ہی نہیں جا سکتا اس کو ایک انچ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اگر آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس دوران جو ہے وزن جو ہے بڑھ سکتا ہے اور جو دولی ہے وہ گر سکتی ہے اور تحتی جو تار کے حوالے جو اس کی رسیہ تار ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے پہلے چونکہ اس کا وزن جو ہے اب ایک پہ آ گیا ہے تو اس طرح والے سے یہ ساری جو ہے سچویشن جو ہے وہ ڈوئرپ ہو رہی ہے اچھا نسار یہ بھی بتائے گا کہ کہا جا رہا تھا کہ ایس ایس جی کمانڈو جو ہیں وہ روانہ کیے گئے ہیں اس لنگ آپریشن کے لیے کیا وہ ٹیم اب تک پہنچ چکی ہے بالکل ٹیم وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور جو ایس ایس جی کے جو جو آن ہیں انہوں نے آپریشن میں ایسا لینا شروع کر دیا ہے اور وہاں پہ ابھی تک جو اگر وہ مہتازہ جو اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر سے ایک جو ایس ایس جی کا جو ریسکیور ہے وہ ڈولی کی طرف جو ہے ہیلیکاپٹر سے اتر رہا ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے اس کے آج سے بھی بتایا کہ مہتر رہا ہے یہ اس طرح کی بات ہے ابھی تک جو چیز سامنے نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو ریسکیور کیا گیا ہے یہ نہیں یا جو جو ریسکیور جو ہے وہ ڈولی کی قریب گیا تھا وہ کیا جائزہ لے رہا ہے کیا اس کو اندر کی صورتحال دیکھ رہا ہے یا جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو بچے جو ہیں جو ہے اس میں تھوہے سے جو ان کی حالت جو ہے وہ توری تشویشناک ہے وہ دھر سے گئے ہیں شاید وہ بے ہوش ہو گئے ہیں یا وہ انتائی خوفزدہ ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو یہ سیچویشن اون ڈا گراؤنڈ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کو ریسکیور کرنے کے حالے سے کوئی ایسی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہے آپریشن جاری ہے اور یہ کہ آرمی کا جو ہلی کارپٹر ہے وہ جائے وکوع پر ڈولی کے قریب جو ہے اس کی جو لوگ ہیں جو ریسکیورز ہیں وہ وہاں پر ایسا لے رہے ہیں اور انڈویویلی طور پر ابھی لگ رہا ہے جس طرح جو ہے یہ ڈولی کو محفوظ نہیں بنایا گیا جو اطلاعات محصول ہو رہی ہے جس طرح کی بات ہے اس میں یہ انڈویویلی جو ہے وہ ریسکیور جو ہیں سپیشل گروپ والے جو ہیں وہ نیچے جا کے اس کی جائزہ لے رہے ہیں کہ کونسی ایسی فائنل جو ہے اسٹریٹیجی اپنائے اپنائی جائے اور اس کو فائنل کیا جائے اس آپریشن کو وہ ابھی تک ہو رہی ہے اور یہ کہ ابھی تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا گیا موقع پہ جو ہے کاروائی جاری ہے آپریشن ہو رہا ہے نسار یہ بھی بتا دیجئے گا کیونکہ اس ذرائع کا ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہو سکی کہ آئے گے آپریشن کس طرح سے ہوگا آپ کے سمجھتے ہیں ایک پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور ریسکیو کیا گیا تھا تو اب جس طرح سے ایک کیبل پہ یہ چیئر لیفٹ اٹکی ہوئی ہے تو کیا ایسا احتیاط اپناتے ہوئے مہتاد طریقے سے ریسکیو کیا جائے کس طرح سے اس آپریشن کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جی دو الیکاپٹرز کی جو موقع پہ ہیں ایک ہے اس ڈولی کے انتائی قریب ہے اور دوسرا دور سے رہ کر جو ہے اس کی مونیٹرنگ کر رہا ہے یا سیچویشن کو دیکھ رہا ہے اب یہ کہ جو ان کا ایک کمانڈو جو ہے جس نے ابھی وہ ڈولی کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سوالے سے ان کو فائنل یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر اس پہ الیکاپٹر جو نزیق لائے جائیں تو ہوا کا جو پریشر وہاں پہ بلٹ ہوگا کیا یہ ڈولی اور یہ جو رسی ہے یہ اس کو برداشت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے ابھی تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا گیا دو الیکاپٹر موقع پہ جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں یا اپنی وہ کاروائیاں اس میں جاری ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامشابی جو ہے اس حوالے سے کہ وہاں سے کسی کو ریسکیو گیا گیا ہو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور یہ کہ دو الیکاپٹر جو ہیں اس تک ایک الیکاپٹر جو ہے کہا جا رہا ہے جو ہمیں ریسکیوز بتا رہے ہیں جو بیٹا گرام میں موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ان کو اطلاعات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک الیکاپٹر جو ہے وہ انتہائی قریب ہے اس کے اور دولی کے قریب ہے اور دوسرا جو ہے کسی تھوڑے سے فاصلے پہ رہے کہ تاکہ اس کا پریشر جو ہے اہر کا پریشر ڈبل نہ ہو جائے یا پریشر بیلٹ نہ ہو جائے وہ دور سے جو ہے اس سیچویشن کو منیٹر کر رہا ہے اچھا نسار جس طرح کی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ہیلیکاپٹر بہت اوپر فاصلے پر ہے اور ایک بہت قریب ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ کیا سٹریٹیجی ہوگی ان کی کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے یہ سب سیچویشن دیکھتے ہوئے آپ کے کس طرح سے یہ ریسکیو کریں گے چیرلیفٹ کو لگتا ہی ہے جو سیچویشن جو ہم نے ابھی تک دیکھا جو میں سنا جو چیز کچھ ہو وہاں پہ موقع پہ ہو رہی ہے وہ ایک جو کمانڈو ہے وہ اس کو اتارا جا رہا ہے اور اس کو ڈولی کے قریب بیجا جا رہا ہے ممکن ہے کہ ڈولی پاپٹر ہیں اگر یہ دیکھیں گے کہ اگر فردن فردن دو دو افراد کو وہاں سے نکالا جائے کیونکہ ان کے پاس جو ہوگا یہ جو انتہائی تربیت جافتہ ہوتے ہیں سپیشل سرویسز گروپ جو ہیں یہ اپنی مہارت بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ تین تین افراد کو وہاں سے ایک دفعہ رسکیو کریں اور اگر یہ ایک دفعہ تین تین افراد کو رسکیو کرنے میں انڈوی ویلی وی کامیاب ہو جاتے ہیں تو دو ہلیکاپٹرز ہیں دو کمانڈوز جو ہیں اٹ اٹائن چھے لوگوں کو وہاں سے وڈراؤ کر سکتے ہیں وہاں سے ان کا انخلاب ممکن بنا سکتے ہیں تو جب چھے لوگ نکلیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی ہے کہ ڈولی کو محفوظ بنائے بغیر بھی ان لوگوں کو بچایا جا سکے دوسرے یہ ہے کہ ڈولی کو اگر محفوظ بناتے ہیں تو پھر ڈولی کو جو ہے کس طرح جو ہے اوپر اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ ایرگرسی کے ساتھ ابھی باندھی ہوئی ہے تو اور اس رسی کو اتنا آسان نہیں ہے اپنے ایک بازو اور دوسرے بازو اور کندے پہ اس پہ پریشر بلٹ کیے بغیر وہاں سے میرا خیال ہے ممکن یہ نظر آ رہا ہے اور اس اپریشن کی میرا خیال میں زیادہ ہوگا بھی یہی کہ وہاں سے تین تین افراد کو یہ نکالیں اور اس طرح ان کو وہیں کسی فاصلے پہ اتارا جائے وہی بندہ اس کو یہ نہیں کہ ان کوئر لفٹ اوپر نہیں کیا جائے بلکہ ان کو اسی رسی کو نیچے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کسی سائیڈ محفوظ جگہ پہ اس کو ہیلیکاپٹر اپنی لینڈنگ گریپ کرتے ہوئے زمین کی طرف آتے ہوئے وہ ان کو اتارے اور یہ میں سمجھتا ہوں کس طرح ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہیلیکاپٹر اوپر رہے گا وہ اس کا جو پریشر ہے وہ بھی جو ہے اڈولی پہ بیلٹ نہیں ہوگا اور وہ اڈولی جو ہے اگر اسنگل پہ بھی پھڑی ہے اگر اس میں سے آدمی نکلتے جائیں گے تو اس پہ جو پریشر تو آر ایڈی اس پہ ہے سات آٹھ نوگ یا درس جس طرح کہا جا رہا ہے وہ مزید کم ہوگا تو اس کی سروائیویل کے چانسز رہے ہیں مزید زیادہ ہو جائیں صحیح نصار ہمارے ساتھ رہے گا عارف آیاد بھی ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ تازہ ترین اس وقت کیا صورتحال ہے جی عارف بتائے گا اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے دوسرا ہیلیکاپٹر بھی پہنچا دیا گیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ ایک ایس ایس جی کمانڈو جائے وہ چیئر لپ کی جانب بڑھ بھی رہا ہے دوسرا ہیلیکاپٹر بھی پہنچا دیا گیا ہے ہیلیکاپٹر بھی پہنچا دیا گیا ہے چیئر لپ کے انتہائی قریب ہے اور ایس ایس جی ٹیم سلنگ کر کے چیئر لپ تک پہنچیں گے اور تمام تر جو وہاں پر افراد ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے ان کو باحفاظت جو ہے ریسکیو کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں اس سے قبل ایک ہیلیکاپٹر وہاں پر پہنچا تھا اور وہاں پر اس کی جانب سے ریکی کی گئی تھی اور اب دوسرا ہیلیکاپٹر وہاں پہنچ چکا ہے نسار احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں نسار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپریشن مکمل کیا جائے گا جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسی کے ذریعے جو ہے اس ایس جی کمانڈو جو ہے یہ گوریلا آپریشن کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے جی بالکل اسی طرح ہے اس کے زیادہ چانسز تھے چونکہ اس ایڈولی کو وہاں سے ہیلانا یا اس کو محفوظ بنا کے اس کو کسی رسی کے ساتھ ٹوچین کرنا تھوڑا سا پرابل بن سکتا تھا اس کے لئے دو ہلیکاپٹر کو ایک جگہ سٹے کرنا تھا برابر سطح پہ رہنا تھا تاکہ وہ ان میں جو ہے اس کو فاصلہ نہ ہے قدر فاصلہ نہ ہو کہ وہ ایک طرف اور دیس طرح وہ زیادہ رزقی تھا تو ہم ابھی ہم نے ایک فٹیج بھی حاصل کی ہے اپنے ناظرین کے لئے کہ جس میں ہلیکاپٹر جو ہے وہ ڈولی کے قریب ہے اور وہاں پہ کمانڈوز جو ہیں اس کے ساتھ سے ڈولی کے قریب آ رہا ہے تو یہ اپریشن ابھی جاری ہے اور ابھی تک کسی کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے میں لگتا ہے کہ یہ اپریشن کامیاب ہو جائے گا اور دو دو تین تین وہی کمانڈو گوریلا کمانڈوز کی بات آپ کر رہی ہیں یہ کمانڈوز جو ہیں انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اس حوالے سے یہ انتہائی مستحدی سے حد تل انکان اور آخری حد تک ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اپریشن کامیاب ہو وہاں پہ جو روگ محصور ہیں ان کو محفوظ انداز سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے اور یہی اپریشن اور اسی قسم کی اپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اگر تازہ جو صورتحال ہے وہاں پہ دیکھی جائے جو پہلے سٹریٹیجی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس کسی کی سٹریٹیجیز اپنائی جائیں گی تو اب سٹریٹیجی جو ہے وہ فائنل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب ہیلیکاپٹر پہ کمانڈوز نے جس کو کہتے ہیں ان کا جو نزدیک آنے کا عمل جو ہے یا ان کو اتارنے کا عمل اس کے نزدیک لانے کا عمل وہ اپنے ایک رسی کے ساتھ بان کر ہیلیکاپٹر سے ان کو لٹکانے کا عمل جو ان کی تربیت کا حاصل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اسی انداز سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو کمانڈوز ہیں وہ اپنی فرائز سے انجام دیں گے اور لگتا ہی ہے کہ یہ بہت چھل جو ہیں یہ جو سات آٹھ یا دس لوگ جن کے بارے میں ابھی تک اکمی نہیں ہیں جس میں کتنے لوگ ہیں کتنے سات سہ ہیں سات آٹھ سے وہ زیادہ ہی ہیں تو ان کو نکالنے کے لئے یہ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر یہ انڈویوی نہیں کریں گے تو پھر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ یہ ایک ایک نہیں بلکہ تین تین لوگوں کو جو ہے یہ ایک ساتھ جو ہے وہاں سے اٹھائیں گے اور جب یہ تین ایک دفع اٹھائیں گے تو اس ڈولی جو ہے یہ کسی کو وہاں سے اٹھائیں گے اپنے ایک بازو دوسری بازو اور کندے پہ تین ان کی ممکنات میں جو نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کی تربیت کا ایسا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پھر اس کو تھوڑا سا ہلیکاپٹر جو ہے فاصلے پہ ہوگے کہ تاکہ اس کا جو ہوا کا پریشر ہوگا جو اس کے وہ ہیں اس کے ساتھ نہ آئے تو اس حوالے سے وہ ان کو پھر کسی تھوڑے سے محفوظ مقام پہ جا کے وہ ان کو اتار کے جو ہے پھر وہ دوسری دفعہ جو ہے وہ پھر یہی عمل دورائیں گے اور اس طرح جو ہے لگتا ہے کہ دو ہلیکاپٹر ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہلیکاپٹر جو ہے اوپر اس میں وہ حصہ نہ لے یہ ایک ہی لے لے تو تین دفعہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی یہ کوشش کریں گے لیکن نصار یہ بھی بتائی گا کہ اتنی بلندی کے اوپر جو ہے یہ آپریشن چل رہا ہے کافی دیر سے جو ہے وہ بچے فسے ہوئے بھی ہیں کوئی پینک سیچویشن بھی ہو سکتی ہے اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی سٹریٹیجی پلان کی گئی ہے دیکھئے پینک کے حوالے سے جو سب سے بڑی یہ تھا کہ کوئی اس میں سے اللہ نہ کرے جو موقع کی جو سیچویشن ہے کہ کوئی گھر سکتا ہے اس میں تو لگتا نہیں ہے کیونکہ پہلے سب سے پہلے ایک آپشنز میں جب شروع میں ہم ڈسکرس کر رہے تھے تو اس وقت ایک آپشن یہ بھی تھا کہ یہاں پہ نیٹ جو ہے اس کو نیجے پھلائے جائے لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے اتنی گیری کھائی ہے کہ یہاں پہ نیٹ کا استعمال کیونکہ وہ ممکن نہیں نظر آ رہا ہے تو اگر چھوڑی جگہ ہوتی اور ایک فکس جگہ یا پلین ایریا ہوتا تو نیٹ کا بھی استعمال اس کو کچھ لوگ جو ان کی یہ بھی تربیت ہے کہ یہ جھال کو ہاتھ میں پکڑ کے اس قریبی ایریا میں کھڑے ہو جاتے تو اگر کچھ اللہ نہ کرے اوپر سے کوئی آدمی گر بھی جاتا ہے تو یہ باپ کے بھی جو ہے اس کو جھال کی سولت فرام کر سکتے تھے اور اس کو جو ہے اس پر گرا سکتے تھے لیکن یہ ایسا ایریا ہے کہ یہاں پہ ممکن ماتنے سے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ کھائی ہے بہت گیری کھائی ہے اور اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ اندویویل جب جائیں گے پریشر اگزرٹ نہیں ہوگا جب پریشر اگزرٹ نہیں ہوگا پریشر نہیں پڑے گا تو وہاں سے ان کے انخلاع میں بڑی آسانی رہے گی اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کی کوشش ہی ہوگی ان کے پاس ایسے کسم کی جو ہے وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں رسیوں ہوں گی یا بیلٹس جو ہیں خاص کر کے ان کے پاس بیلٹس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جو وردی ہوتی ہے تو اس پہ بیلٹس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو بیلٹس یہ ہے کہ جو بیلٹس کو پھر جب یہ اٹھائیں گے بازو پہ یا کس طرح پھر یہ بیلٹس ہے ان کو کوشش کریں گے کوشش دوران بانے تو جب یہ بان کے ان کو شفٹ کریں گے تو پھر یہ اپنے بازو اور اسی طرح کندے کا استعمال کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ یہ سوفی صد ان کی کامجابی کے چانسل جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اچھا نسار یہ بھی بتائی گا کہ ایک بچے کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی ہے یہ استاد کی جانب سے جو ہے اس بات کی تزدیق کی گئی ہے جو اس وقت وہاں فسے ہوئے ہیں ان کی جانب سے تزدیق کی گئی ہے اس بچے کو کس طرح سے ریسکیو کیا جائے گا اور ظاہر سی بات ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اب تک یہ بھی اطلاعات نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بچہ بے ہوش ہے یا پھر ایک سے زیادہ بچے بھی جو ہے وہ اب ان کی حالت غیر ہو چکی ہے دیکھیں حالت غیر سے مطلب یہ ہے کہ جب خوف ہے یہ جو پہلی جو بتایا جا رہا ہے ایک بچہ نہیں ہے ایک شروع میں ایک بات تھی اس کے بعد یہ ہے کہ دو بچے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ابھی کنفرم نہیں ہو سکتے آپ لاتھا سے جو رابطہ ہو رہا ہے وہ کنفرمیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے لیکن دو بچوں کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے پہلے ایک بچہ تھا پھر اس کے بعد دوسرا بچہ بھی جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے جو خوف میں ہے وہ وہ جس کو کہتے ہیں اس کی حالت کے ہونا شروع ہو گئی تھی اس کو شاید خوف کی وجہ سے تو اس حوالے سے یہ بات ہے تو اب جو ہے پھر یہ جو پریشن شروع ہو چکا ہے اور یہ ایر لفٹ کرنے کا جو وہاں سے ان کو جو گوریلا کمانڈوز جو ہیں وہ ان کو اٹھائیں گے یہ ریسکیور جو ان کو اٹھائیں گے تو لگتا ہے کہ جو جو وہ لوگ پہلے اٹھائے جائیں گے جو زیادہ جو جس کو آپ کہتے ہیں ولنرابل پوزیشن میں ہوں گے جن کی تشویشناک حالت ہوگی جو خوف میں ہوں گے تو جو لوگ بزرگ ہوں گے بڑے ہوں گے یا ان کو جو اب بعد میں اٹھائے جائے گا یہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے ویسے بھی سٹریٹیجی ہے جو لوگ زیادہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مسئیبت میں ہوں گے جو خوف میں ہوں گے ان کو سب سکتے لے وہاں سے ان کا انخلاق کیا جائے گا اچھا نسار یہ بھی بتائیے گا یہ آپریشن جو ہے آپ نے کہا کہ سو فیصد کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بھی صورتحال کیا تشویشناک ہی ہے آپریشن شروع ہو چکا ہے تشویشناک حالت کے حوالے سے جو دو بچوں کا کہا جا رہا ہے وہ تشویش یہی ہے کہ ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے یہ اس طرح کی بات ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہاں سے انخلاق شروع ہو جائے جب ان کو اٹھایا جائے تو اس دوران کوئی ایسا مسحب نہ ہو جائے یہ ایک بات کہی جاری ہے اگر ایک چیز کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہیں خوشائند ہوتی ہیں تو اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ دولی جو ہے وہ بدستور اسی طرح کھڑی ہے اور اگر اس میں سے وزن دو آدمی تین آدمی فردن فردن اگر ان کو وہاں سے ان کا انخلاق کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزن مزید کم ہوگا اس کے جو ٹوٹنے کے چانسز ہیں رسی کے ٹوٹنے کے چانسز ہیں یا جہاں پہ وہ جو کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ پیشر اگزارٹ ہو اور وہ ٹوٹ سکتی ہے وہ مزید کم ہوں گے اور یہ سٹریٹیجی جو ہے الیکاپٹر جو ہے دور رکھ کے کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی اکمت والی بات ہے جو الیکاپٹر کو فاصلے پہ رکھ کے جو ہے گوریلا کمانڈرز کو یا ریسکیوز کو جو ہے وہ نیچے ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور انڈویل ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اس حساب سے اس پہ نہ تو اس کا پیشر پڑے گا جو الیکاپٹر ہے اس کے پر جو ہیں ان کا پیشر نہیں پڑ سکتا وہ اوپر ہیں بہت زیادہ وہ آوامے محلق رہے گا وہ آوامے سٹیئے کرے گا اور اس کے نیچے جو ہے رسی جو ہے وہ نیچے آئے گی تو یہ بڑی اہم بات ہے ائر میں سٹیشن کر کے اگر اس کو نیچے اتارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بالکل ڈولی پہ نہیں پڑے گا تو وہ انڈویل اٹھا سکتے ہیں آسانی سے اس اپریشن کو مکمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نسار ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا پاک فوج کی ریسکیو ٹیم سپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل ہے جو کہ پاک فوج کی سپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکار ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں آپریشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس وقت یہ مناظر آپ اور ڈان نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ گوریلا آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس میں پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کافی ہائٹ پر جو ہے وہ ہیلیکاپٹر موجود ہوگا چیئر لفٹ سے اور اس میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ جو بچے فسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے گا اہلکار جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس ایس جی کے اور یہ ایک پیشاورانہ تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ ماہرین تصور کیے جاتے ہیں پاک فوج کی ریسکیو ٹیم سپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل ہے جو کہ اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے اس آپریشن میں دو ہیلیکاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں جن کے ذریعے ان بچوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع کر دیا جائے گا اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب بچوں کو یہاں سے ریسکیو کرنا شروع کیا جائے گا تو جو ڈولی موجود ہے جس کو جو ہے وہ چیئر لفٹ کہا جاتا ہے چیئر لفٹ کا وزن جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا جس سے اس کے ٹوٹنے کے چانسز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے یہ مناظر اس وقت آپ ڈول نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ چیئر لفٹ سے کافی فاصلے پر موجود ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ہیلیکاپٹر کو جو ہے وہ چیئر لفٹ کے قریب لائے جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے اس پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے رسی بھی ٹوٹ سکتی ہے یہ آپریشن کے مناظر ہیں جو کہ آپ ڈول نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دو ہیلیکاپٹر ہیں پاک فوج کے جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انہی ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہ گوریلا آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں ایس ایس جی کمانڈوز پر مشتمل ٹیم حصہ لے رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہیلیکاپٹر سے رسی کے ذریعے جو ہے وہ چیئر لفٹ تک ایک اہلکار آئیں گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو وہاں سے رسکیو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا یہ بٹرگرام کے اندر یہ رسکیو آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے پہلے ایک ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس علاقے میں آیا تھا اس نے پورے علاقے کا مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام تر معلومات مطالقہ حکام کے حوالے کی گئی تھی اور اس کے بعد ایک اور ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا تھا دونوں ہیلیکاپٹرز اس وقت اس بٹرگرام رسکیو آپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں جس میں ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم جو ہے جو کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل ہے وہ حصہ لے رہی ہے سپیشل سنویس گروپ کے ماہر ٹیم رسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ رسلی کے ذریعے ایس ایس جی ٹیم سلنگ کر کے چیئر لفٹ تک پہنچے کی پاک فوج کا ہیلیکاپٹر چیئر لفٹ سے بہت اونچائی پر موجود ہے جبکہ بٹرگرام رسکیو آپریشن کے لیے مزید ہیلیکاپٹرز بھی منگوائے جانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ بٹرگرام رسکیو آپریشن کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی تھی اور اب اس حکمت عملی پر عمل درامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد بچوں کو رسکیو کرنے کا آپریشن باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا اور اس وقت سلنگ آپریشن یہ کیا جائے گا گوریلا آپریشن کیا جائے گا جس میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ایک اہلکار چیئر لفٹ تک آئے گا اور اس کے بعد وہ بچوں کو وہاں سے رسکیو کرنا شروع کر دے گا اور یہ آپریشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ڈان نیوز کے سکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کافی چیئر لفٹ سے کافی فاصلے پر ہیلیکاپٹر موجود ہے اور اس سے اہلکار جو ہیں وہ آپ سے کچھ دیر بعد چیئر لفٹ تک آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ مناظر اس وقت ڈان نیوز کی سکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہیلیکاپٹر اس وقت ہوا میں محلق ہے اور اس سے جو ہے وہ چیئر لفٹ تک ایک رسی جو ہے وہ ڈالی جائے گی جس کے بعد ایک اہلکار جو کہ ایس ایس جی کمانڈو ہوگا وہ آنے کے بعد وہاں سے اساتذہ اور طلبہ کو رسکیو کرنے کا عمل جو ہے وہ مکمل کرنا شروع کر دے گا آپ کو بتائیں کہ بڑا گرام کے اندر یہ رسی ٹوٹنے کے بعد چیئر لفٹ پچھلے سات گھنٹے سے جو ہے وہ ہوا میں مولک ہے اور درمیان میں فسی ہوئی ہے جس کے باعث بچے کافی خوف میں مبتلا ہیں سات کے قریب جو ہے وہ بچے اس وقت اس چیئر لفٹ کے اندر موجود ہیں اور اس میں سے ایک بچے کی حالت جو ہے وہ خیر بھی ہو چکی ہے یہ جو چیئر لفٹ کے اندر استاد موجود ہیں ان کی جانب سے اس بات کی تزدیق کی گئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے پینے کا پانی وہاں پر میسر نہیں ہے پہلے ایک ہیلیکاپٹر کو جو ہے وہ آپریشن کا حصہ بنایا گیا تھا لیکن اس آپریشن کی نویت کو دیکھتے ہوئے ایک اور ہیلیکاپٹر منگوایا گیا اور اب یہ آپریشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے عارف حیات اور ہمارے نمائندے اندسار احمد خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عارف بتائیے گا اس وقت آپ کے پاس کیا تازہ تنین صورتحال ہے آپریشن کی کیا مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں جو صورتحال اس وقت آپریشن کی آپریشن اس وقت صورت ہو رہے ہیں اس وقت حصہ کی بھی اس وقت حصہ کی قدامت اپریشن میں کچھ تکنیکل وجوہات کی بنا پر عارف حیات کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے نسار احمد خان ہم بتائیے گا اس وقت آپریشن کے کیا مناظر ہیں آپ کے سامنے آپریشن جو ہے جاری ہے ابھی تک اور ہیلیکاپٹرز کی ہیلیکاپٹرز سے جو گوریلا کمانڈوز ہیں ایس ایس جی کے انہوں نے گوریولی کے قریب آنا شروع کر دیا ہے اور ابھی تک یہ ممکن ہے کیونکہ تاعت وہاں سے فاصلے پہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے جلدی محصول تو نہیں ہو رہی ہیں پوٹیجز بھی اس طرح نہیں آ رہی کام یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور ممکن آت میں سے یہ ہے کہ کسی کو وہاں سے کسی ایک بچے کو یا تین بچوں کو جو ممکن طور پر کہا جا رہا ہے کہ تین تین لوگوں کو شاید وہاں سے ڈراغ کیا جائے گا اس ڈوری سے نکالا جائے گا تو ممکن ہے کہ یہ آپریشن شروع ہو چکا ہو اور وہاں پہ جو محصول لوگ ہیں جو بچے ہیں یا ان کے اساتہ ہیں ان کو جو ہے وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہو اور ان کو کسی سے محفوظ مقام پر جو ہے اتار بھی دیے گا ہو لیکن ابھی تک جو ہے اس کی کنفرمیشن اتنی جلدی نہیں ہو سکتی آپریشن جو ہے جاری ہے اور ابھی تک کوئی ایسی اطاعت نہیں آ رہی کہ آپریشن میں کوئی خلل پڑا ہو یا کوئی پرابلم ایسی وہاں پہ کریئٹ ہوئی ہو جو کہ ایر کے حوالے سے سوچا جا رہا تھا نہیں ابھی تک جو ہے انٹویوری طور پر ایسی ایسی جی کے کمانڈوز جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کا عمل جو ہے وہ جو حالیہ وہ سوچ شدہ ویڈیو ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چانسز ہیں اس آپریشن کی کامیابی کے وہ بہت زیادہ ہیں نسار یہ بھی بتائیے گا کہ جو اطراف میں لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کیا یہ ان بچوں کے اہل خانہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آپریشن اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس طرح جی کہ یہ جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ کھائی ہے اور کھائی کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں سے ڈولی درمیان میں ہے تو یہ وہ ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے جو وہاں پہ محصور ہیں یہ ڈولی میں موجود ہیں ان کے لائکین ہیں ان کے اور اسی طرح وہاں کے جو موجودہ گاؤں ہیں وہاں کے لوگ بھی ہیں وہ اس میں وہاں پہ ہیں اور انہی لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے جو تھا جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو جو ہے اطلاع دی تھی اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوا یہ لوگ سب سے پہلے جب ہوا جب دولی ٹوٹی دولی کی جب وہ رسیاں جو ہیں وہ ٹوٹی تھی تو اس وقت جو ہے وہ جو چیئر لفٹ والا تھا اس کی پاس جب یہ لوگ اور بھی جمع تھے جب یہ کیونکہ اس وقت صبح کا ٹائن تھا ٹرانسپورٹیشن ہو رہی تھی لوگ ادھر راہ جا رہے تھے تو جب وہ دولی کھڑی ہوئی تو اس وقت بھی وہاں پہ جو مسافر تھے جو انہوں نے اپنے اپنے مطلقہ مطلوبہ مقامات جانا تھا وہ بھی کھڑے تھے تاکہ ان کی باری آئے ایکنی سی دوران جب اچانک جو ہے یہ سسٹم ختم ہو گیا اور وہ دولی جو ہے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تو اس حوالے سے پھر یہ ان لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اندائی دشویش میں یہ لوگ اور یہ اپنی طرح سے بھی جو ہیں بہت کوششن کر رہے ہیں کہ تاکہ کسی طرح جو ہے یہ آپریشن جو ہے جلدیلدی ہو اور یہ جو لوائیکین ہیں یہاں پہ جو پیارے ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے اچھا نسار یہ بھی بتائی گا اہلکاروں کی تعداد کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے کہ جی ایس ایس جی کے کتنے کمانڈو اس اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اس طرح ہے کہ ابھی تک جو ہلیکاپٹر میں پہلی دفعہ جو ٹوٹلی بتایا جا رہا ہے اس میں ابھی تک جو ہے ہمیں ٹوٹل جو فگرز مل سکے ہیں یا وہ کہا جا رہا ہے ایک پہلے اور پھر دوسرا پھر یہ اسی طرح کریں گے ایک کو اتاریں گے اور پھر جب ایک جو اتر جائے گا پھر وہ اتھاتا ہے پھر دوسرے کو اسی رسیوں کے ذریعے جس طرح پہلے اتارا گیا اسی عمل کو دوبارہ دورائے جائے گا تقریباً بیس کے قریب جو ہیں وہ ہلیکاپٹر میں دونوں ہلیکاپٹر میں جو لوگ ہیں عملے کے علاوہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہیں لیکن یہ تعداد کچھ نیچے اوپر بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ کہا جا رہا ہے کہ دس ہر ایک ریکاپٹر میں جو دو ریکاپٹر میں دس کے حساب سے بیس لوگ جو ہیں یا رسکیور جو ہیں اسیسیٹی کی جو ہے وہ موجود ہیں اچھا نسار یہ بھی بتائیے گا کیا یہ چیئر لفٹ کی انتظامی ہے کہ حوالے سے کوئی چیز سامنے آئی ہے کوئی بندہ ان کا سامنے آیا ہے جس سے گفتگو ہوئی ہے ایک بھی موقف ان کا سامنے آیا ہے کہ یہ چیئر لفٹ کتنے عرصے سے لگی ہوئی تھی اور کب تک سے اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی چیئر لفٹ کے حوالے سے جو اس کی انتظامیہ ہے یا وہ جو اس کا مالک ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خود کو کسی کے سامنے نہ تو وہ بات کر رہا ہے نہ وہ کسی کے کیا ہوا کیا نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جی یہ بالکل ٹھیک آلت میں تھی اور اچانک جو ہے رسے ٹوٹ گئے یہ تو اس کا کہنا ہے وہاں پہ مقامی لوگ جو کھڑے ہیں وہ چونکہ ہمیشہ آتے جاتے ہیں یہی ان کا ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے ایک سلسلہ ہے یہ واحد راستہ ہے جو بہت گیری کھائی ہے اس کو عبور کرنے کا تو وہ تو اس کے الفاظ یہی ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے ہم نے آ رہی ہے اس واقعے کے بعد اور اس پہ یہ ہے کہ اب لازمی پہ جو ہے ایک انکوائری ہوگی اس میں تمام فلالز جو ہیں نہ صرف یہ آج کے واقعے کے بلکہ آئندہ کے لیے بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے جس طرح گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے ہر سال اس کو ایک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے پہلے اس کا گلائسنس ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی بھی جس طرح اپنے تہیں مو اٹھائے اس جگہ بھی آئندہ کے لیے یہ چیئر لکھ جو ہے اس کو انسٹال کرنے سے باز رہے اس قسم کی قانون سازی اس قسم کا قانون ہونا بہت ضروری ہے اس وقت تک اگر ذریعی انتظامی کے حوالے سے دیکھا جائے تو خاص طور پہ ان کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت وہ کسی کو روک سکیں کہ آپ یہاں پہ چیئر لیفٹ نہ لگائیں یا اگر آپ نے لگائی یہ تو اس کی کیا صورتحال ہے یا آپ کیوں لگا رہے ہیں تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بھی ایک انڈسٹری کی صرف اختار کر چکی ہے اگر یہ بہت بڑے لیول پہ نہیں ہے لیکن ایک انڈسٹری ہے ہر جگہ پہ اس قسم کی چیئر لیفٹ جو ہوتی ہیں وہ انسٹال ہوتی ہیں خاص طور پہ ہمارے کوئیستان میں بہت زیادہ ہیں یہ زلہ ہے اسی طرح مانسرہ کے دور افتادہ لاکھوں میں بھی بہت زیادہ ہیں زلہ مانسرہ تورغر میں تو بہت زیادہ ہیں اسی طرح کوئیستان کے دو کولائی پالس ہے اور اسی طرح جو پشاور سے بھی ملکہ جو دور افتادہ جو مقامات ہیں ان میں بھی جو ہیں یہ چیئر لیفٹ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا اور مسافروں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس حوالے سے سوڑے میں اس پہ ضرور اس کی قانون سازی ہونی چاہیے اب جب ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہر زلہ میں موجود ہے تو یہ اس حوالے سے ریسکیو جہاں پہ اور چیزوں کو دیکھتا ہے تو ریسکیو کو بھی اس قسم کی جو اختیاراتیں تفعیز کیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی اس قسم کی ناغہانی مصیبت سے بچا جا سکے ٹھیک ہے نصار ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے دو ہیلیکاپٹرز اس ریسکیو آپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں جس میں اطلاعات ہیں کہ بیس کے قریب جو ہے وہ اہلکار اس آپریشن کا حصہ ہیں پاک فوج کی ریسکیو ٹیم اسپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل ہے بیلٹ کے ساتھ بان کر باری باری بچوں کو محفوظ مقامات پر اتاریں گے جبکہ بٹاگرام آپریشن تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مکمل کرنے کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم اسپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل بتائی جاتی ہے یہ دو ہیلیکاپٹرز ہیں جو کہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ایک ہیلیکاپٹر کو پہلے بلایا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے پورے علاقے کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور صورتحال کو واضح طور پر مدرزہ رکھتے ہوئے تمام تر معلومات جو ہیں وہ متعلقہ حکام کو فراہم کی تھی جس کے بعد مزید ایک ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس آپریشن کا حصہ بنانے کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور ایس ایس جی کمانڈوز پر مشتمل ٹیم جو کہ پاک فوج کی ریسکیو ٹیم ہے اس کو روانہ کیا گیا تھا اور اب آپریشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے یہ مناظر آپ ڈان نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ اس وقت ہیلیکاپٹر کے اندر موجود ہے اور اس کا ایک ہیلکار جو ہے وہ اس وقت چیئر لفٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ آپریشن باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مکمل ہونے کی طرف بڑھ جائے گا عارف حیات ہمارے ساتھ ہمارے دمائندے موجود ہیں جی عارف بتائی گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آپریشن کے حوالے سے جی بالکل ایک اہم مرحلے میں یہ رسک آپریشن داخل ہو چکا ہے اور جو ہیلیکاپٹر سے اسیس جی کمانڈو کا جو ایک ہیلیکار نیچے چیئر لفٹ کی طرف آیا ہوا ہے رسی کے ذریعے تو وہ ان کا کنٹیکٹ جو ہے وہ چیئر لفٹ میں پھسے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو چکا ہے اور ابھی یہ توقع کی جاری ہے کچھ دیر میں ان کو بیلٹ کے ساتھ باندھ کر باری باری جو پسے لوگ ہیں ان کو ہیلیکاپٹر تک لے کے چلا جائے گا اب یہ توقع کی جاری ہے اور یہ بھی کمانڈ کے جاری ہے کہ وہ ہی کم وقت میں یہ اپریشن جیتے ہوئی مکمل ہو جائے گا اور میں پوری خون اس وقت دعا کر رہی ہیں کہ اپریشن بحفاظت اور ایک اچھی طریقہ سے مکمل ہو جائے اور اس میں جو لوگ پسے ہوئی ہیں وہ بحفاظت اس چہلیف سے نکل جائیں ان کا کنٹیکٹ ہو چکا ہے ایک اہم مرحالہ اپریشن میں دوسرے تو ہیلیکاپٹر ہے تو وہ بھی اس پہلے والے ہیلیکاپٹر کے معاینت کے لئے اترہی موجود ہے اور کافی فاصلہ رکھا گیا ہے ہیلیکاپٹر اور اس چہلیف کے گرمیان کیونکہ ہوا کا دباؤ اس پر نہ آئے ہیں اگر ہوا کا دباؤ آئے گا جو اہلکار ہے جو ہیلیکاپٹر سے نیچے چہلیف کے گرفت آئے ہوئے تو ہوا کیا جیسے اس کا سیدھے ایک طریقے سے چہلیف کے قریب پہنچنا جنگلے پھر مشکل ہو جائے گا تو کافی بیچ میں کافی سپیس رکھا گیا ہے لیکن جو اہلکار ہے تو بدائے جارے کہ کافی ماہر اہلکار اس اہلکار میں سوار ہے رسکیو کے کمانڈوں کے اور وہ اس وقت جو اہلکار ہے کہ اہلکار کو وہ پہنچ چکا ہے اس چہلیف میں ہے جو محصول لوگ ان کے ساتھ ان کا کنیکٹ ہو چکا ہے ابھی پیون کیا جا رہا ہے کہ اس چہلیف کے دروازے جو ہیں یا کسی بھی طریقہ سے یہ کھول کر رسی اندر ڈال کر اور ان لوگوں کو بل کے ذریعے بان کر ہیلکاپٹر تک پہنچا جائے تو ابھی یہ طریقہ جو ہے تو ابھی اس وقت اس جگہ پر اس کا پیون کیا جا رہا ہے اور رابط ان کے ہو رہے ہیں اور جو اہلکار نیچے چہلیف کی طرف آیا ہوا ہے تو ان کا رابط مسلسل ہیلکاپٹر میں بھی موجود جو پیون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور جو متعلقہ وقام اس کی منیٹرنگ کر رہے ہیں تو ان تک بھی ان کی آواز پہنچ رہی ہے اور اس ساری جو آپریشن ہو رہی ہے تو اس کا محرکنگ تمام جگہ پر کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی ناخشگوار اطلاع جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ملی ہیں کہ اس آپریشن میں وہ رکاوت بن رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کیبل کے ساتھ جو چیرلک پسی ہوئی ہیں تو کیبل بھی اس وقت اتنا کمزور نہیں ہیں کیونکہ ان کو قریب سے اس کا جائزہ لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہی ان پسی ہوئے لوگوں کو بیل کے ذریعے بان کر لیکپٹر تک پہنچا جائے گا ایسی کچھ ناخشگوار اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی لیکن ظاہر ہے کہ ہوا میں ہیں اور جو اپریشن سارا ہو رہا ہے تو وہ ہوا میں ہی ہو رہا ہے تو کافی ان کو مشکلات کا سنبت کرنا پڑھ رہا ہے جو عموماً ہر ایک اپریشن میں کرنا پڑتا ہے لیکن جو اہلکار نیجی کی طرف آئے وقت کا جو کنٹیکٹ ان لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر جو واضح ہیلیکپٹر کے پالیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو متعلق اطلاعوں کو سن رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کچھ ناخشگوار یا ایسی کچھ خلل دائنے والی چیز نہیں ہے کس اپریشن میں آ جائیں لیکن پر چھوڑا ہی وقت لگے گا اور ان لوگ کو بلٹ کے ذریعے بان کر ان کو جو ہیلیکپٹر ہیں وہاں تک ان کو پہنچا جائے گا ٹھیک ہے عارف آیات یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا وقت مزید درکار ہوگا اس اپریشن کو مکمل کرنے کے حوالے سے ذرائع کیسے حوالے سے کیا کہنا ہے جو ذرائع ہیں تو ان سے ابھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو پہلے سے جو یہ بچے ہیں اگر بڑے ہوتے تو اس طرح کی سیٹیویشن کو وہ ذہنی دباؤ میں نہیں جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بچے ہیں وہ درے بھی ہوئے ہیں اور اگر یہ اہلکار جو ہے ان کو طرف ہاتھ بھی بڑھائے گا ان کے طرف بلٹ بھی پہنگا تو ان میں کچھ در اور خوف ہوگا اس لیے پہلے ان کو ذہنی دباؤ سے ذہنی کیسیت سے نکالنا ہے اور ان سے نکالنے کے بعد پھر ان کو بلٹ کے ساتھ بن جائے گا تو یہ دونوں کام جائے رہیں گے تقریباً ایک دن تک وقت مزید لگ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بات کر سکے اور ان کو ذہنی دباؤ سے نکال کر وہ بلٹ ان کے طرف پہنگ کر ان بلٹ کے ساتھ باندے جائے اور اس کا طریقہ بھی ان لوگوں کو کن سی وقت بتایا جائے کہ یہ بلٹ ہے اور اس کو کس طریقہ سے آپ لوگوں نے باننا ہے اور پھر میرے پاس بلٹ کے ساتھ اس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے اور یہ پھر ایک بار نہیں بلکہ بتایا جائے کہ دو یا تین بار پکیا جائے گا کیونکہ بتایا جائے کہ تین بچوں کو پہلے مرحلے میں باندھ کر اوپر لے کے چلا جائے بلٹ کے ساتھ یا دو بچوں کو ابھی یہ بھی رسائد ان کا اسی وقت بھی کریں گے ان کو سمجھانے بھی ساتھ پاتھ نہ ہوگا ان کو ذہنی دباؤ سے بھی نکالنا ہوگا اور ان کو بحفاظت اس تیرلیف سے بھی نکالنا ہوگا مرحلہ کچھ مشکل ہے لیکن ایسی کوئی خلق ڈالنے والی چیز یا ناخرد گوار کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد تقریباً ایک گھنٹے تک اس آپریشن کو جو ہے تو وہ مکمل کیا جائے گا یہ لوگ پر سے ہی ہیں اور نیچے بھی لوگ ان کا دیکھ رہے ہیں اور پوری سن کی نظرے پر ہے تو کبھی دباؤ ہوتا ہے اس تائم میں لیکن جو مستعید کے ساتھ اور جو ماہرانہ طریقے سے جو ابھی تک اسی جی کے کمانڈوں وہاں تک پہنچے ہی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کا جو رسکیوں کے ادارے ہیں تو ان پر کسی ان کا مرال بھی بلند ہوا ہے اور لوگوں کے بڑے جو احتیماد ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے ان علکاروں پر کہ وہ اس طرح کے مشکل مرحلوں میں بھی رسکیوں اپریشن کر سکتے ہیں لیکن ابھی اپریشن جاری ہیں اور جو رسکیوں کے علکار ہیں وہ پہنچ چکا ہے یہاں پر ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں بھی ہیں اور ان کو بلند کے ساتھ باندھا جائے گا اور ان کو پھر یہی سے بیوازد مکال لیا جائے گا ٹھیک ہے عارف آیات ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیں گے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپریشن ختم ہونے میں مزید ایک گھنڈے کا وقت لگ سکتا ہے آپریشن میں تمام رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں اور اس وقت ایس ایس جی کا ایک اہلکار جو ہے وہ چیئر لفٹ تک پہنچ چکا ہے جو کہ بچوں سے گفتگو بھی کر رہا ہے اور ان کو سمجھایا بھی جائے گا بچوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے بیلٹ باندی ہے اور کس طرح سے انہوں نے ہیلیکاپٹر تک جانا ہے ایس ایس جی کمانڈوز پر مشتمل یہ ٹیم جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے سات طلبہ اور دو کے قریب سات ازہ جو ہیں وہ اس چیئر لفٹ میں پھسے ہوئے ہیں اور آٹھ گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے مزید ایک گھنٹے کا وقت جو ہے وہ اس آپریشن کو مکمل ہونے میں لگ سکتا ہے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم سپیشل سرویس گروپ کے ماہر اہلکاروں پر مشتمل ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے بیس کے قریب جو ہے وہ اہلکار اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ دو ہیلیکاپٹرز کو بھی اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا ہے اور ہیلیکاپٹر جو ہے وہ چیئر لفٹ سے کافی فاصلے پر اس وقت موجود ہے اور اس سے رسلی کے ذریعے جسے سلنگ آپریشن کہا جاتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت آپریشن میں جو تمام رکاوٹیں ہائل تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بچوں کو باقاعدہ ریسکیو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ایک ریسکیو اہلکار جو ہے وہ اس وقت چیئر لفٹ تک پہنچ چکا ہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کو آیا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ بیلٹ باننی ہے اور کس طرح سے انہوں نے ہیلیکاپٹر تک ساتھ آنا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اس ذہنی طرح سے نکالا جائے گا کیونکہ اتنی بلندی پر فسے ہوئے ان کو آٹھ گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے بچے جو ہے وہ انتہائی خطرناک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے ایک بچے کی حالت جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر قبل اطلاعات آئی تھی کہ ایک بچے کی حالت جو ہے وہ غیر ہو چکی ہے سولہ سال کا بچہ یہ بتایا جاتا ہے جبکہ دو کے قریب اساتذہ بھی جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں جی آرے فیاد بتائیے گا انتسامیہ کی جانب سے آپریشن کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے یہ بالکل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور کافی کنبیور سورتی حال میں جو ہیلیکاپٹر سے رسک کیونکہ ہیلیکار چلیٹ جب پہنچایا تو ان کا کنٹیکٹ ہو گیا اور بات کی ان سے کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو کانیٹینی کی اشیاء جو ہے وہ بھی چلیٹ میں پھینک دی گئی ہیں پانی کی بوتلیں پھینک دی گئی ہیں اور بتا جارہا ہے کہ بچوں نے وہ پانی دی بھی آئے جس کی حالت بھی بہتر ہو گئی اور ان سے بادے کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے تو ان بچوں کو ذہنی دباؤ سے بھی نکالنا ہوگا اور پھر ان کو ترکے کار سمجھانا پہ لے گئی کہ کس پر انہیں لوگ انہیں بلڈ باننا ہے اور کس پر انہیں خود حمد کر کے اس رسکیو کا جو ہلکار ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور پھر ان کے ساتھ خود کو بانت کر لکاپٹر سکھ جانا ہوتا ہے تو یہ ان کا اس وقت میں مورال بلند کرنا کا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ تقریباً سات آت گھنٹوں سے اس شریعت میں پسجنے ہیں اور ان کا مورال بھی داخل ہو گیا ہو گا اور ذہنی دباؤ اور کشمکش میں ہوں گے ابھی ان کو پانی کی فوتلے جو ہے تو وہ اس سرکار میں پہنگ گئے ہیں اور انہیں پانی پی بلیا اور انہیں پاٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ جو موجود بچے ہیں اس لفٹ میں ان کی حالت اب بہتر ہے جو بچہ بے ہوش ہوا تھا اس کی حالت بھی ابھی بہتر بتا ہی جا رہی ہے اور لفٹ جو ہے تو وہ ان کے دو ٹیبل تو گھٹ گئے ہیں لیکن جو جن ٹیبل کے ساتھ ابھی تک وہ بندہ ہوا ہے لٹکا ہوا ہے تو ابھی مضبوط ہیں اور اس سے گمان اور توقع اور اچھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو بحفاظت اس لفٹ سے مذکورہ جو متعلقہ اس کے علیکار ان اس میں لیزہ لیا ہوا ہے پانی کی بوتل ان کو دی بھیگر جو کانے کی اشیاء ہے بسکٹ وغیرہ وہ بھی ان کو دے دیے گئے ہیں اور ابھی ان کو ایک طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح جو سیفٹی بیلٹ ہوتے ہیں ان کو ان لوگ انہیں باندھنا کس طرح ہے اور اپنا جو ذہنی ضباب میں نہیں آنا ہے اور ہمت کر کے اس سے اس کے علیکار کے ساتھ کنیکسٹ ہونا ہے بلٹ کے ذریعے اور اوپر کی طرف اس کو فینج کرتے ہلیکاپٹر لے کے جائے جائے گا یہی ایک بدنی ہے کہ پہلے مرحلے میں تین جو بچے ہیں ان کو باندھا جائے ان کو اپنے جن کے ساتھ باندھ کر وہ ہلیکاپٹر کی طرف لے کے چلے جائے اور پھر باری باری اس طرح آئیں یہ ابھی دیکھا جنے گا جن کے کافی وزن بھی ہوتا ہے اور ہلیکاپٹر بھی کافی فاصلے میں کڑا ہوا ہے اتنا قریب اب وہ نہیں سکتا جب تک یہ رسکہ مکمل اوٹیٹی ریپورٹ دے دے پھر اس کے بعد ہلیکاپٹر مزید بھی قریب آئے گا ان کو پھر رسلی کے ذریعے ہلیکاپٹر کے ذریعے کینچنا سلنگ کرنا وہ ہلیکاپٹر وہ بتانا کافی مشکل ہے لیکن ابھی جو ان کو پانی دیا گیا ہے بسکرٹ کانے کے چیز دیا گئے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے ایسے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے ایس ایس جی کمانڈوز ہلیکاپٹر سے رسی کے ذریعے اس وقت چیئر لفٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور کھانے پینے کی کچھ اشیاں جو ہے وہ بچوں کو فراہم بھی کر دی گئی ہیں اس وقت اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے اسمان منظر میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں چھے فوجی جوان جامع شہادت نوش کر گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے فوری اور موستر جواب میں چار دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ دو دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں آپ کو اسی پر بات کریں گے اسلام آباد کے بیروشیف افتخار شیرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرائی صاحب بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے جی بلکل آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری کردہ بیار کے مطابق جنوبی وزیستان کے علاقے ہے اسما منزہ کا علاقہ بٹایا جا رہا ہے جس میں کہایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مسلح فاج ایک 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 سینج آفائیڈ ہوئے ہیں اور اس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جو چار دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں جبکہ اس دوران جو دہشت گردوں کی فائلنگ سے کچھ چھ مسلح فاج کے جوان جنہوں نے جامع شہادت توش کیا ہے اور اس وقت بھی علاقے میں آپریشن جاری ہے اور وہاں پہ کچھ دیگر دہشت گردوں کی موجود کی یا علاقے کو کلیر کرنے کے حوالے سے مسلح فاج کا آپریشن اچر لہا ہے لیکن جو طور پرین اطلاعات اپنے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ سعود جوان شہید ہوئے جبکہ دوران مسلح فاج کی فائرن سے چار دہشت گرد مارے گئے ہیں جبکہ دو کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں جی بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت آپریشن کا سلسلہ جاری ہے چیئر لیفٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے اس وقت بڑا گرام کے اندر چیئر لیفٹ کی رسی ٹوٹنے سے استاد اور سات بچے جو ہیں وہ اس سے چیئر لیفٹ میں صبح سات بجے سے فسی ہوئے ہیں اس وقت ان کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ پاک فوج کی ریسکیو ٹیم کی جانب سے جاری ہے جس میں ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں ایک ایس ایس جی کمانڈو جو ہے وہ چیئر لیفٹ تک پہنچ چکا ہے نسار احمد خان ڈان نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نسار بتائیے گا بچوں کو کیا کیا چیزیں اس وقت چیئر لیفٹ کے اندر فراہم کر دی گئی ہیں اس طرح جی کہ جو ابھی تازہ محصول ہی ہیں اس میں جو ایس ایس جی کے کمانڈوز جت تھے جو اس ڈولی کے قریب گئے ہیں انہوں نے اس میں وہ بچے کے لیے جو متاثر تھا اس کے لیے ایمرجنسی میڈیسنز فارم کی ہیں ان میں شامل ہے اور اسی طرح پانی فارم کیا گیا ہے اور کچھ کھانے پینے کی اششے اس میں شامل ہیں تا کہ ان کی سٹیبلیٹی ہو سکے اور وہ جب ان کو ایر لفٹ کیا جائے تو اس کے لیے تیار ہوں اور پھر ان کو کچھ ادایات بھی جو ہیں وہ ایس ایس جی کے جو کمانڈو ہیں وہ جو ریسکیو رہے ہیں ان کے پاس پہنچے تھے ان کی طرف سے کچھ ان کو ادایات بھی دی گئی ہیں ابھی جو ہمارے پاس تازہ ایک تصویر محصول ہوئی ہے وہاں سے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بالکل اس کی جو باہر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن آلخمدہ شروع ہو چکا ہے اور اس آپریشن کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نیچے وہ بہت سلسل جس طرح پوری قوم جو ہے اب اس معاملے میں مکمل طور پر انوالو ہو چکی ہے ہر طرف جو ہے اسی واقعے کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ بھی جو ریسکیورز ہیں ان کا جوش بڑھانے کے لئے اور جو اندر جو موجود ہیں وہاں پہ جو متاثرین ہیں وہ جو محسور ہیں ان کی حوصلے بڑھانے کے لئے نیچے سے جو ہیں وہ اس قسم کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور وہ خوشی خوشی اس آپریشن میں جو ہے تامجابی کی طرف بامزن ہو تو ابھی وہاں پہ سیچویشن جو ہے وہ زیادہ اتمنان بخش جو ہے دکھائی دے رہی ہے یہ آرمی کی طرف سے سب سے زیادہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکاپٹر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ڈولی کے قریب جانے سے دور رکھا جائے اور صرف کساب تک جو ہے اس کو الیکاپٹر کو قریب لائے جائے کہ جہاں سے جو ہے اس پہ اثر جو ہے نہ پڑے اور آسانی سے جو ہے یہ ریسکیو اپریشن جو ہے یا کسی بھی خدشے اور خدشات کے بغیر جو ہے اس کو مکمل کیا جائے اچھا نسار یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی وقت بتائے گیا ہے کہ کب تک متوقع ہے یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا جو لگتا ہے چونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد وصول ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہی ہے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس آپریشن میں جو بچہ ہے جو ابھی تازہ تصویر ہمیں محصول ہوئی ہے وہ بچہ جو ہے باہر کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ادایات جو اس اس جی کے کمانڈوز جو ریسکیو کے لیے ان کو وہاں پہ گئے ہیں ڈولی کے قریب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک بندہ جو آگے آئے گا پھر اس کو جو ہے وہ ریسکیو جو ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے باندے گا جس طرح بھی ہے بیلٹس یا جو بھی وہاں پہ جو رسی ہوگی یا جو بھی سسٹم ہوگا اس کو باندے گا اور پھر اس حوالے سے پھر دوسرا اور تیسرا تو یہ سسٹم انہوں نے اپنایا اور لگتا ہی ہے کہ وہ جو ایک سٹریٹیجی ہمیشہ ایسے کہ آپریشنز میں ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ورنریبل ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے ریسکیو کیا جاتا ہے تو لگتا ہی ہے کہ وہ بچہ جو دکھائی دے رہا ہے اس تصویر میں وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ لگتا ہے اچھے ساتنی جماعت کا جو ہے چھٹی یا ساتنی جماعت کا وہ بچہ ہوگا اس کو جو ہے وہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور وہاں سے جو محسور افراد ہیں جو میں بچے اور ساتھنا ہیں ان کو وہاں سے انخلاق کا عمل شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نصار احمد خان نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کے لیے آپریشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اطلاع یہی ہیں کہ کچھ دیر مزید درکار ہے تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ مزید لگ سکتا ہے یہ آپریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا جبکہ پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز رسکیو آپریشن میں شریک ہیں ایس ای سی جی کمانڈوز بھی میڈیسنز بھی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ سٹیبل کنڈیشن میں آ سکیں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے رسکیو کیا جا سکے ایچ ای لفٹ میں پسے افراد کو بچانے کے لیے اس وقت رسکیو آپریشن جاری ہے جس میں بیس کے قریب جو ہے وہ رسکیو اہلکار شرکت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دو ہیلیکاپٹرز کو بھی اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا ہے آرے فیاد بتائیے گا تازہ تنین صورتحال سے اپڈیٹ کیجئے گا کیا اطلاعات آ رہی ہیں جی بلکل جو چلٹ میں پسے ہوئے بچے ہیں تو ان کو تمام حلایات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور ان کو تمام چیزیں بھی سمجھا جئے گے کہ کس طرح یہ اپریشن ہوگا اور ان کا ڈر اور جو خوف ہے تو وہ ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس رسکیو اہلکار کی طانب سے اور جو بلٹ باننے کے تمام طریقے ہیں تو وہ ان کو بتائیے گئے ہیں کیونکہ ان کی جو کنٹیکٹ ہوتی ہیں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ پہلے پائلٹ اور ان کے بعد جو دیگر متعلق تاہوکام ہے تو وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو تمام طرح ہدایات سے آگاہ کر دیا گیا ہے پسے میں بچوں کو اور جو طریقہ کار ہے بانتنے کی اور اس سے نکلنے کی اور اس جو رسکیو اہلکار ہے ان کے ساتھ اپنے جسم کو باننے کی ان ترم پر اسے کار سے ان کو آگاہ کر جائیا ہے اور میرے خیال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو تصویر بھی سامنے آئی ہوئے ہیں تو یہ اپریشن کا آخری مرحلہ ہوگا اس وقت تک اپریشن جو ہے تو یہ مکمل کامیاب رہا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہیں اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو آخری مرحلہ اپریشن کا ہے تو وہ بھی کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور یہ بچے اس سے بحفاظت نکل کر محفوظ مقام تک آ جائیں گے لیکن کچھوڑی دیر میں جو بچے ہیں تو ان کو بیلڈ کے ساتھ بان کر ہیلیکاپٹر کی طرف لے کے جائے لیکن کہ ان کو بیلڈ بھی بینک دیا گئے ہیں اور ان کو تمام تر ترقیقار سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور ان کو سمجھائی بھی دیا گیا ہے اور کانیپینک کیشیاں اور جو میڈیکل کیس ہیں وہ بھی دیا گئے ہیں تو ان سے ان کا حصلہ اور جو مرال ہے تو وہ کافی بلند ہوا ہے اور اب وہ یہ کمان کیا جا رہا ہے کہ بلا کسی در اور خوف کے وہ بیلڈ باندھ لیں گے اور جو رسک کیوئلکار ہے تو ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کو پھر ہیلیکاپٹر سے رسی کینچ کر جو رہے تو ان کو ہیلیکاپٹر تک پہنچا دیا جائے گا امام تر ہدایات سے بھی وہ واقف ہو گئے ہیں اور یہ اندازہ کیا جا رہا ہے اندازہ لگا جا رہا ہے یہ سپریشن کا آخری مرحل آہا گا کہ اگر کچھ بھی بچوں کو بل کے ساتھ باندھ کر ان کو ہیلیکاپٹر تک اگر لے کے چک جائے گا تو جو باقی موجود بچے سٹین لیفٹ میں ہیں تو ان کا بھی مرال بلند ہو جائے گا اور وہ بھی در آسانی کے ساتھ وہی طریقہ اپنائیں گے کیونکہ ان کے سامنے ایک ایگزیمپل اسی وقت ہو جائے گا ایک پرسٹیکل ہو جائے گا تو ان کو بھی در آسانی ہوگی جو موجود آسان تیزہ ہے تو ان سے بھی بات ہو گئی ہے اور وہ بھی ان پر موجود ہے لیکن یہ اب بھی ٹیک کیا گیا کہ سب سے پہلے جو بچے ہیں تو ان کو نکال لیا جائے گا اور جو بلٹ باندھ ہیں تو وہ بھی ان کو کچھ کو تو باندھ دیے گئے ہیں لیکن اس چینل سے باہر نکل کر اور پھر اہلکار کے ساتھ خود کو کننٹ کرنا یہ طولہ صاحب ان کے لئے مشکل ہوگا لیکن یہ گمان کی اجار ہے کہ کچھ ہی مرحلے میں بچے جو پہلا مرحلہ ہوگا بچوں میں دو یا تین بچے ہوں گے ایک بچہ ہوگا تو اس کو بلٹ کے ساتھ باندھ کر لکھا پر تک پہنچا دیا جائے گا اور یہ آخری مرحلہ ہوگا اور انشاءاللہ ابھی تک جو آپریشن میں حصہ لیا جا رہا تھا اس رسکی والکار کے جانب سے تو وہ تمام جو سیجز ہیں تو وہ کاننے بھی کے ساتھ انہیں ہیں اور اب یہ اس چینل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اب یہ آخری مرحلہ ہے تو یہ آخری مرحلہ بھی کامیابی صحیح ہم کنار ہوگا ہے انشاءاللہ کیونکہ پوری قوم اس وقت دعا کر رہی ہیں کہ یہ پرشن کے تو یہ کامیاب ہو جائے اور جو بچے ہیں یہ بحفاظ اس طریقے سے نکلا جائیں پوری لوگ جو ہیں اس مقام پر نیچے جمع ہوئے ہیں ان پہاڑوں پر جمع ہوئے ہیں اور مرال بلند کرنے کے لئے نعرے بھی لگا رہے ہیں نعرے تذیر اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں تاکہ ان چیرلیٹ میں پسے لوگ کا بھی جذبہ ہو اور بلند ہو اور جو رسکی ویلکار ہے تو ان کے بھی مرال جو ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ پرشن کا آخری مرحلہ لگ رہا ہے اگر ایک یا دو بچوں کو بھی اس فقط نکال لے گیا تو اس کے بعد پیرا پرشن کا آسانی سے ہوگا کیونکہ دوبارہ آنے میں دیں ان کو آسانی ہوگی اور وہ ترے تکار بچے سمجھ جائیں گے کہ کس طرح ہم نے اس سے نکلنا ہوگا اور لے کر جانا ہوگا کیونکہ یہ کافی مشکل ہوتا ہے ہوا میں ہی پورا یہ جو رسکی ویلکار ہے تو اس کے لئے پہلے مرحلے میں بچے کو لے کر جانا ہوگا تو یہ کافی مشکل ہوگا لیکن اس کے بعد پر یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا اور جتنا ہی آسان ہوگا تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین ہی باریوں میں اس کو ختم کیا جائے گا اور اگر ہیلیکاپٹر کے قریباتے ہی کچھ مسائل نہ ہوں کچھ رکاوٹ نہ ہوں اس میں تو وہ ہیلیکاپٹر بھی قریب آئے گا لیکن سب سے پہلے محلے میں ایک یا دو بچوں کو یہاں جو سے بہر پاست نکال کر ہیلیکاپٹر تک پہنچائے جائے تو اس کے ساتھ پر اپریشن مزید آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے عارف آیات ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نسار احمد خان ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں نسار آپ بتائیے گا کیا آپریشن کے درمیان میں جو رکاوٹے ہائل تھیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس آپریشن کو شروع کیا گیا تھا نسار احمد خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہے پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں ایس ایس جی کمانڈوز بھی امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چیئر لفٹ میں ہیلیکاپٹرز یا اشیاء خورونوش فراہم کر دی گئی ہیں عارف حیات بتائیے گا یہ آپریشن کب تک مکمل کڑیئرز آئے گا اور انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں تو اس میں یہ کہنا آسان سورٹ کے آپریشن کچھ ہی وقت میں یہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ بھی یہ بلکل آخری مرحلے اپریشن کے بہن چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی یہ وہ حفاظتی بلد بھی ان بچوں کے حوالے شر بھی گئے ہیں اور وہ بچوں نے اس بلد کو باندھی لیا ہوا ہے یہ کہا کہ ان کے لئے کافی آسان ہوگا اگر ایک یا دو بچے کو بھی بحفاظت اس سے لکھ سے نکال کر لکھاٹر کی طرف لے کے چلے گئے تو اس کے بعد پر اپریشن مزید آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ باقی بچے بھی سمجھ جائیں گے تو یہ آگلی ایک گھنٹے تک یا اس سے بھی کم وقت میں یہ ختم ہو جائے انگی کی بلکل آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور اس کو ادھر سے اب دخل نکل لوں گا لیکن سیفٹی کے جتنے بھی لواجمات ہوں گے اس کے اعتراف میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپریشن کیا جا رہا ہے تو اس لئے ٹائم اس میں اس وجہ سے لگ رہا ہے اور دوسرا ہیلیکپٹر بھی اس کے لئے موجود ہے وہ بھی اس کے بہلے اہلیکپٹر میں جو موجود رسکی والکارس ان کے معاشر کے لئے موجود ہیں اور اس لونوں اہلیکپٹر میں تقریباً جیس کے طریق جو ماہر ایسزی کے رسکی والکار ہے تو اس میں موجود ہیں اور یہ ان کے لئے شاید پہلی بار نہیں ہوں گی اس طرح کے بہت بارے اپریشن وہ کر سکے ہوں گے لیکن یہ اپریشن بھی اس کے لئے کچھ اتنا سخت مرحلہ نہیں ہوگی اس میں اتنے مشکل اور گمدیر صورتحال میں وہ پہنچ کر اس چیئر لپ تک پہنچ گئے ہیں تو یہ اندازہ لگائے جو کہ کافی ماہر ٹیم ہیں جس کو کافی ماہرانہ تربیت دی گئی ہے اور اتنے گمدیر صورتحال میں وہ چیئر لپ میں جو فسوے میں لوگ ہیں ان کے طرف وہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی کچھ ہی وقت لگے گا کیونکہ جیسے ہی بینٹ باندھ کر کچھ ہی لوگوں کو نکال لیا گیا تو در افتانی سے جو دوسری فیسری باری ہے تو وہ بھی مکمل ہو جائے گی اور یہ گمان کیا جا رہا ہے اور امید کیا یہ کہ کبھی کامیبی کے ساتھ اپریشن جائے تو یہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ اس کے جو کسی تفس مرحلے پر لوکیشن دیکھنا چاہا لکبو کو کانا پر سینڈائی کرنیں گے ستنے فاصلے پر لکبو کو کرا کریں گے اور کیا کیا جو اخدامات ہیں وہ اٹھایا جائیں گے وہ تمام مرحلیں گزرد چکے ہیں بچوں کے قریب رسولیکار پھون چکا ہے ان کو کانے پینک ایشیا پانی میڈیکل کپ ان کو دیئے گئے ہیں جو سیفٹی بیٹس ہیں وہ ان کو دیئے گئے ہیں ان کے ترکے کار سمجھا جی گئے ہیں تمام لوازمات سے اس سے مطلب ان کو ہدایت دی گئی ہیں بچوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہو چکا ہے تو بس اب اس لئے ان کو تو کرنا ہے اپنے ساتھ رسولیکار میں اور ہیلیکاپر کی طرف لے کے جانا ہے ایک یا دو بچوں پہ بھی لے کے چلے گئے تو بات سے جو بچے ہیں تو ان کا بھی مرال بلند ہو جائے گا اور وہ بھی آسانی کے ساتھ وہی ترکیب جو ہے وہ اپنائیں گے اور ہلیکاپر کی طرف جائیں گے تو انہوں نے خیال سے جو سیٹیوشن اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور مطلقہ حکام کے سامنے ہیں تو یہ اپنشن ہے کہ ایک گنٹ اس لکم پاک کے مکمل ہو جائے گا اور ان بچوں کو بحافظت حضرت نکال کرے لکاف سے کی طرف لے کے جائے گا اور پھر ان کو محفوظ مقام تک منتقل کیا جائے جالسی اچھا عارف یہ بھی بتائی گا کہ جائے وقوع کے اطراف میں اس وقت کیا صورتحال ہے کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع ہو چکے ہیں اور کیا چیئر لیفٹ میں پھسے بچوں کے اہل خانہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ بالکل جو ہمارے وہاں پر ذرائع ہیں بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں بٹا گرام اور آلائی اور ان علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جو اس رستہ سے گزرنے والے لوگ ہیں تو وہ بھی وہی پر پہنچ چکے ہیں اور جوائیں مانگ رہے ہیں کہ اپریشن کامیادی کے ساتھ ہو جائے بحافظتی لوگ نکل جائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ان رسک کے والکار ہوتی اور جو پسی میں لوگ ہیں تو ان کا جذبہ بلند کرنے کے لئے وہ نعرے تقبیر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور دعائیں بھی ساتھ میں کر رہے ہیں یہ ایک بتائے جارہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے پاؤن کے لئے اس وقت یہاں پر کرے ہوئے ہیں اور کسی بھی اپنا جذبہ ہیں وہ دکھا رہے ہیں اس وقت یہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں اور دعائیں ان کے لئے کر رہے ہیں کافی زیادہ تعداد میں جو آس پاس کے چھوٹی جو فہاڑیا ہیں تو اس پر بھی لوگ موجود ہیں اور بالکل جو نیچے اس چیرلیف کے نیچے جو زگہ ہے تو یہ جنگری ندی ہے اس کا علاقہ ہے اور اس میں سوکتوانی ہیں بھی نہیں تو وہ اس پر بھی لوگ پہنچ گئے ہیں تاکہ کہ ادھر بھی یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور اس طور علاقے میں جگہ جگہ پر جہاں جہاں پر جائری پہنچ سکتی ہے جہاں جہاں پر یہ جو ندی ہے جس میں سوخت مانی نہیں ہے جس میں جہاں جہاں پر جائری جا سکتی ہے دعا پر ایمبولنسز رسکی ویلکاروں کی طرف سے پہنچا بھی گئی ہیں ظلی انتظائمی کی طرف سے پہنچا بھی گئی ہیں جو پرٹاگرام کے اسپتالے میں جو اپنے جو عاملہ ہے اور جو ساتھ میں جو ان کے ساتھ جتنے بھی میڈیکل کے کٹھ ہیں اور ایمبولنسز ہیں وہ بھی پہنچا بھی گئی ہیں یعنی جہاں جہاں ان کو لگے کہ نزدیک نزدیک یہ علاقہ ہے اور یہ لوگ یہاں تک پھر ان کو لائے جا سکتا ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں عام لوگ بھی مدد کے لیے ان جگہوں پر موجود ہیں سرکاری عملہ جو ایمبولنسز والے ہیں جو رسکی ویلکار ہیں تو وہ بھی مختلف جگہوں پر پہنچ چکے ہیں لیکن لوگ کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو قریب قریب جو چوٹی پہاڑی آئے ہیں تو اس پر بھی موجود ہیں نیچے جو جنگری ندی ہیں تو اس میں بھی لوگ موجود ہیں اچھا عارف یہ بھی بتائی گا اب تک اس بات کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکی کہ اس چیئر لفٹ کا مالک کون ہے اور کیا اس کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی تزدیک کی ہے لیکن جو مخیبر پخصفہ مختمہ بلدیات ہے تو یہ تمام جتنی بھی چیئر لفٹ ہیں ان کی لوک افتر یہ کرتی ہیں اور یہ صرف یہ ایک چیئر لفٹ اس بٹا گرام میں نہیں ہے بلکہ اس طرح کہ بہت سارے چیئر لفٹ اپر گیر کے علاقے میں چطرال کے علاقے میں اس طرح جو سواد کے علاقے میں کالام کے علاقے میں تمام علاقوں میں اس طرح کے چیئر لفٹ موجود ہیں اور لوگ اس کو لوگ کے لیے چلاح پر ان کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ٹرین نہیں ہوتا نہ یہ کچھ تکنالوجی کو دیکھتے ہوئے سائنسی بنیادوں پر یہ جو چیئر لفٹ ہوتے ہیں یہ بنائے ہوتے ہیں اس طرح کہ کچھ اس میں جو انٹرنیشنل مائیار کے جو ویڈنس ہوتی ہیں تو وہ نہیں لیے گئے ہوتی ہیں بس اس کو صرف بنائے ہوتا ہے اور کمائی کا ایک سریعہ ہوتا ہے ان مقامی لوگوں کا اور یہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی یا بساوقات یہ دریاؤں کے اوپر لگائے ہوا ہوتا ہے کہ اس میں دریاؤں پار کرنے کے لئے لوگ کو آسانی ہو جائے بس یہ لوکلی لوگ یہ وہاں پر بناتے ہیں اس کے کچھ لیسنس یا کس طرح سے یہ ہوگا اس سے ٹیکس کلیکشن کس طرح کی جائے گی ایسی کچھ چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہیں اور باس ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پر ایک لفٹ ہیں اور حکومت اور جو ذلعی انتظامیہ متعلقہ ہوتی ہیں ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ یہاں پر ایک لفٹ ہے لیکن لوگوں نے اپنے مجازات کے تحت یہ لگایا ہوتا ہے کیونکہ ادھر ان کو ٹرانسپورٹیشن میں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے ان کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ بساوقات دوسرے طور پر ڈاکٹرز اور اسپطال بسینسریز ہوتی ہیں یا سکولز اور کارجز ہوتی ہیں پس سے ان کا کافی کاروبار ہوتا ہے لوگ اس میں جاتے ہیں کراہ اس کا دیتے ہیں لیکن اس کے اس طرح کے جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں وہ نہیں لیے ہوتے ہیں بس یہ مقامی طور پر بناتے ہیں اور جو جس کا علاقہ ہو جس کے علاقے میں یہ شہر لفٹ لگا ہو تو اس کو بس سیکس یا کرایا دیا جاتا ہے یہ اس کے لیے تو ایک خاص مایار ہوتی ہے کہ وہ کیبل بنایا جائیں یہ جو دولی ہوتی اس کی اپنے خاص وزن ہوتی ہے لوہے سے اگر بناتی میں تو اس میں خاص طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ یہ پھر ان کے مومنٹ ہوتی ہیں تو اس میں پھر اس کو مسئلہ نہ آئیں اگر آئے بھی یا اس کی جو مشین بھی ہیں وہ خراب ہو جائیں بیچ میں یہ پھر جائیں تو اس کو پھر کس طرح واپس لائے جائے گا یہ کیبل ٹوٹ ہے تو ان کے پاس بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس اپشنز نہیں تھے یہ سیدھا سیدھا جو یہ کیبل ٹوٹ گئے ہیں اور لوگ اس میں پھر گئے ہیں تو کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے بعض اوقات اس طرح بھی یہ نہیں کہ دوسرے جگہوں پر یہ جو دولی چیر لفٹ ہوتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تو دوسرے چیر لفٹ کو بیچ دیتے ہیں ساتھ میں اور اس سے پھر لوگوں کو رسکل کر کے دوسرے چیر لفٹ میں بٹھا دیتے ہیں لیکن ایسا کوئی نظام ان کے پاس سیفٹی کا نہیں ہے بعض جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس سیفٹی کا اس سے متعام کو بالکل جیکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جائکت ایسی کوئی چیز نہیں ہے بس سارے بچائیویں ہیں کیبل لگائے ہوا ہے اور اس میں یہ لفٹ لگا کر اس سے صرف پیسے کمائے جا رہے ہیں تو یہ ان تمام اداروں کی کرکردگی پر سوال یا نشان ہیں کہ آیا اگر یہ ان کے پاس فزیسٹر کی بھی تو اس کی مہانہ یا سماحی طور پر یا چھے ماہ بعد اس کی چیکنگ کیوں نہیں کی گئی ہے اس کے کیبل اس کی مشینیری کیوں چیک نہیں کی گئی ہے کیا ایسے وجہات کہ اس کو چیک نہیں کیا گیا آیا یہ سال بعد ورکنگ حالت میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ کتنے تائم تک استعمال کر کے اس کے کیبل تبدیل کرنے ہوں گے کتنے تائم تک اس کو استعمال کر کے لفٹ کو پورا تبدیل کرنا ہوگا اس کی مشینیریٹی کرنے ہوگی ایسی کوئی گائش اس سے بارے میں نہیں ہے مقامیٹورپ اور لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے پیسل کے لئے اور پھر اس طرح کے واقعات معنوما ہوتے ہیں جو خدا نہ خاص سبی کبار سانحات میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں یہ سارے گائیڈلس ہیں جو حکومت کو متعلق اہداروں کو تیز کرنے ہوں گے اگر یہ ایک فردواہیت کی یا ایک چوٹی سی کمپنی کی جسے یہ شہلف بنائے اس کی غلطی ہے لیکن اس کا خمیازہ پھر عوام کو بھی اور حکومت سب کو بگتنا ہوتا ہے اگر بروقت یہ اس طرح کی حکمتی عملیاں اس طرح کی قوانین اگر بنائے گئے ہوتے تو پھر یہ جو نخشگوار واقعات تو اس کے ہونے میں رنما ہونے میں کم سے کم ہوتے یہ مطلب ہوتے تو پھر بھی ان کے قدرت جا فاطرستہ کیا واقعات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اس سے بچاؤ کے لئے کافی تدابیر پھر ہوتے تمام اتنے بھی جو اہلکار ان کے پاس ابھی دیکھیں یہ بھی بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ واقعہ وہ سات بچے کے قریب ہوا ہے آٹھ سا یار بچے کے قریب لوگوں کو پتہ چلا ہے اور اس کے بعد رسکی ہو کام کو پتہ چلا ہے لیکن جس نے پہلے سے یہ ٹیک کیا وقت تکے اور خبردار بھی کیا وضا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں اگر زمین طریقے سے پہنچ بھی جائیں لیکن اس میں بھی پانچ سے چھے گھنٹیں لگ سکتے ہیں آیا نو بجے ساڑھے نو دس بجے گیار بجے تک جو متلقہ زلی انتظار کیا کر رہی تھی وہ اس وقت ایسی میجر سکیو نہیں لے رہی تھی یا جو ہمیں معلوم ہوا تو اس وقت کتابت اور مراسلے میں لگ گئی ہوئے تھے کہ ہلیکاپٹر کو بلایا جائے اور مراسلے تیار کر رہے تھے حالانکہ مرزنسی میں ان کو چاہتا کے فوری طور پر کسی بھی کمیونکیشن کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے ہلیکاپٹر کو بلایا تھا اب جو ہلیکاپٹر پہنچے ہیں تو وہ بھی بارہ بجے قریب پہنچے ہیں لیکن ہلیکاپٹر کے پہنچنے کے بعد وہ اپنی مانیوٹرن کر لے گا ریکی کرے گا جائزہ لے گا تو اس نے ان کو ایک گھنٹہ اور پینٹالیس منٹ لگے ایک گھنٹہ اور پینٹالیس منٹ کے بعد پر یہ بتایا گیا کہ دوسرے لیکپٹر رہیں گے اور اس کو سلنگ کر کے آنا ہوگا اور پھر ان بچوں کو نکال لاؤں گا تو اس لئے اتنا زیادہ وقت لگا دیچ میں جو چار سے پانچ گھنٹیں لگے تو اس میں یہ کمیونکیشن گیپ کیوں آیا اس پر بھی اس کی علیتی بھی کر کر جو ادارہ ہے ان کی کر کر دیگیوں پر یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اور یہ ہمیں بھی اپنے ضرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ حکومتی لیول پر اس کی انکوائری کی جائے گی تحقیقات کی جائے گی اور جو بھی ملویس لوگ ہوں گے اس رسکی آپریشن میں تاخیر کرنے والے ان کے کے خلال بھی کاروائی ہوگی جس بارے میں باقیاد باد میں مراسل کیا جائے گا لیکن ابھی سب سے جو اہم بات ہے ان بچوں کو وہاں سے بحفاظت نکال ہے تو یہ ساری غلطیا جو ہیں یہ اس وقت ہو گئی ہے لیکن اگر ہم مالجی میں دیکھ تو اس طرح کے واقعات نوشہرہ میں بھی چیر لف خراب ہوئی تھی لیکن وہ گر کر اس میں جان بہت ہو گئے تھے اور اس کے لیکن اب ان کے بعد ایک قانون بن چاہیے جس طرح ہم نے لیکن پشاور کے نوائے علاقوں میں لوگ دریاؤں میں کشتیا چلا جتے اور اس کے خوشگوار واقعات ہیں تو اس کے بعد اس کے قانون بن گیا وہ واقعات بھی کم سے کم ہو گئے لیکن اس کے لئے بھی کوئی قانون نہیں بن خواہ اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اور بھی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ایک گھنٹے کا وقت ہوا جاتا ہے کہ اب تک آپ ریشن کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے کیا کہا جا رہا ہے بچوں تک کھانا تو پہنچا دیا گیا ہے لیکن کیا مکمل ہو چکا ہے اور کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے جو معلومات محضور ہیں جو موک کا پرشن تھا ان کو سمجھانے کا کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اور بچوں کو سرپ بیفادت وہاں سے نکال ہے ایسی کوئی جو رکاوٹ ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہوئی ہیں اور لیکن جو موک کا پرشن تھا بچوں کو سمجھانے کیلئے وہ کامیابی کے سرپ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس بچوں کا بھی نکال لیا جائے گا کیونکہ ہوا کا دباؤ کا سی زیادہ ہے اور ہیلیکاپٹر بھی ایک خاص جو سپیس ہیں ہیلیکاپٹر کے درمیان وہ جو شکل کے طرف آتا ہے تو جو رسک کے ذریعے ہو ہے تو وہ بھی اپنا کنٹیکس پورا کرے گا تو اس کے بعد یہ پھر بچے تو ان کو نکال لے گا لیکن یہ ابھی معلوم ہو جو موک اپریشن تھا وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی بچے جو ہیں انتظامیہ کے کون کون سے عرقین اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں اور آپریشن کی نگرانی بزاتے خود کر رہے ہیں اس وقت تو در بچے گرام میں جو جلے انتظامیہ پولیس کے لکار جو سیول سیسیٹی کے لوگ ہیں اور ساتھ محل رسکی کے لوگ سب جگہ پر موجود ہیں پشاور سے مزیر اعلی بھی خصوصی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور دور خیبر پخصن خواج ہیں تو وہ بھی خصوصی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں اچھی سکرٹری اور بیگر جو حکام ہیں اس وقت صرف ایک واقعہ پر مرکوز ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان بچوں کو بہی اور بچوں کو حفاظت نکال نہیں ایک اہم کام ہے اس وقت پوری خیبر پخصن خواج نگرانی حکومت کے لیے گورنمر کے لیے اور تمام جتنی بھی مشین ہیں ان کے لیے اس کے توجہ صرف اسی پر مرکوز ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو موک آپریشن ہے اسے تو مکمل کر گیا ہے بس تو اب اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جو اپ ڈیٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہوئے تو بچوں کی حالت اب بہتر ہے کیونکہ ان کو سیفٹی بیلس دیا گئے ہیں کانے پینے کے اشیا اور پائیں کی بوتل جو ہیں اور میڈیکل کی دے گئے ہیں اور تصویر سامنے آئی ہوئی تھی جس کا ذکر نے صاحب احمد خان نے بیٹیا کہ وہ بلکل صحیح تصویر لگ رہا ہے کہ موکر پشن بھی میدو کے ساتھ مکمل ہوئے اور بچوں کا صحت ہے بہتر ہے لیکن اصل میں آفریشن جو رہا ہے بلکل کرنا ہوگا تو اس وقت ان کی حکمت تبدیل بھی ہوتی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ بچوں کے ہز کنٹیکٹ بھی ہوگیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ان بچوں کو بے حفاظت وہاں سے سوالیاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا بچے صبح سات بجے سکول جا رہے تھے تو ریگولر بیسس کے اوپر اس ڈولی سے گزرا جاتا ہے اس صورتحال میں ریسکیو آپریشن وہاں پر ہر وقت وہاں کا عملہ کیوں موجود نہیں ہوتا ہے یہ واقعہ تو کبھی بھی پیش آ سکتا تھا بلکل بلکل یہ عام ٹرانسپورٹیشن کے لیے سکول جانے کے لیے کالجز جانے کے لیے اور جو ان کے ضروری کام اور امور ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجھلی طبو سے دیکھر شام تک اس جو چیئر لفٹ ہیں اس کو عام جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ریسکیو کے لکار یا وہاں پر موجود ہوں جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ یہ لوگوں نے اپنی مدد آت کے تحت یہ بنائے ہوتے ہیں اور لوگ کے لیے بنائے ہوتے ہیں صرف سیفٹی کی کمائی کے لیے اپنے ذریعہ ان لوگوں نے بنائے ہوتا ہے صرف لوگ پیسے کمارے ہوتے اور سیفٹی کے اس طرح میجر ان لوگوں نے اپنی طرف سے بھی جو احبادی کی اقضامات ہیں وہ مکمل لکھ بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے اگر ان کو شیئر لف کی ضرورت زیادہ بھی ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ ان لوگ نے تمام لوازمات ہیں وہ خود نہیں پورے کے ہوئے تھے اگر زیادہ بھی ضروری چیزوں صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوائے بھی تیز چل رہی ہے ہیلی کوپٹر نزدی کے جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوشش کی جا رہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویس گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایوییشن کے ہلیکاپٹر حصہ لے رہی ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ روشنے کا کم ہونا بھی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اب دعا یہ ہے کہ جلد از جلد آپریشن مقمل کر لیا جائے اور جو اس چیئر لیفٹ کے اندر بچے موجود ہیں انہیں رسکیو کر لیا جائے بڑگرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لیفٹ میں پسے افراد کو بچانے کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوای بھی تیز چل رہی ہیں ہیلکوپٹر نزدیک جانے کرنے کا آپریشن کا آغاز کب کیا جائے گا یہ دیکھیں ان کے جو مطلب کا حقام میں ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہیں اور یہ کہ رسکیو کے انکار دونوں ہیلکوپٹر میں موجود ہیں وہ اسی وقت اپنی ایک متعمل بنا رہے ہیں اور تبدیل بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کو میکائل لیا جا جا بلکہ انہوں نے پورے علاقے کی ریک کی ہوئے منیٹرن کی ہوئے ہیں چار جانت چیئر لیفٹ کو دیکھا ہوا ہے اور ان کا پورا جیزہ لیا ہوا ہے جو جگہ ان کو دوس لگے ہیں مطلب یہ بھی ایک option ہے کہ جو چیئر چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے بعد پھر بچوں کو نکالے جائیں جیز اپوریشن میں ظاہر ہے سب سے اہم چیز بچیں اور یہ اساتذہ ہیں تو جب میں بھی میجر کیے جائیں گے تو وہ ان کے لئے کیا جائیں گے کس طریقے سے نکالنا ہوگا شاید جو موجود وہاں پر رسکی الکار رہے ان کو کچھ اور طریقے سے ان بچوں کو نکالنے کے لئے کچھ اور ترکیب ان کو سجی ہو اور وہ کہہ کہ بلے گھوک ڈال لے جائے موجود یہ آپس میں ہی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے نکالنا ہوگا لیکن آپ یہ بھی بتائی گا کہ آپ نے واضح کیا کہ حکمت عملی دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہی پر اس کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے یہ حکمت عملی وہی پر بیٹھ کے عمل میں لائی جا رہی ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ مزید ہیلی کاری ہم بلا سکتے ہیں کسی میں کسی جو بھی آسان اور طریقہ ہوگا جو آسان طریقہ ہوگا کہ کس نقی طریقے سے پہلے محسوس کر سکیں اور پھر اس سے نکال سکتے انہوں نے پہلے برحال میں ہی بتا ہوتا کہ چار سے پانچ مزید ہلی کپٹر سرکار ہوں گے ہمارے مختلف اپشن جرے غور ہیں لیکن اب تک دو چیئر لیفٹ اس کو بھی اس وقت کے لئے محفوظ بنایا جا پتے بچوں کو نکال میں لازمی بات ہے کہ ان کا وزن بھی ہوگا یہ سے باہر نکل لیں گے بھی زور بھی لگے گا تو کوئی بھی نخوش گوار واقعہ نہ ہو سکتا ہے لیکن کسی قسم کی رف جو اس کے بعد رسکی ولی کار نہیں لینا چاہتے تو اس لئے یہ بھی اپشن ہے کہ پہلے اس دوری کو محفوظ بنایا جا سکے پھر اس کے بعد ان بچوں نکال جا سکے دیکھئے تصویر اس کی دیکھ رہی ہے تو یہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ ایک سار کے ساتھ محفوظ کرنا دی لازم بلکل اریف تیلہ آپ سے پوچھنے چاہیں گے ٹھوڑا 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 سوال ہے کہ کمانڈو جو کہ ہوا میں دیکھ رہے ہیں کہ محلق ہے ہیلی کوپٹر ہے اس کا کتنا فیول ہوگا اور کب تک کس آپریشن میں حصہ لے سکیں کیونکہ میڈ وینڈ میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بلکل یہ اصل میں تو رسک ہیلی ٹینک ہوتی تو بڑی ہوتی اور وہ بھر کر اور فور تیاری کے ساتھ وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اس لیے دوسرا ہیلی ہیلی تو یہ بھی اس کے معاملات کے لیے وہیں پر موجود ہیں قریب جو بھی ان کو بیت پڑتا ہوگا تو یہ سب سے پہلے ادھر ہی جائیں گے یہ دوسرا ہیلی کپٹر بھی سکیلائے ہوا ہیں اور باقی ہیلی کپٹر کی بات ہیں تو وہ بھی الیٹ ہیں ادھر ہی نزدیک ان کے قریب ہے کہ اس آپریشن کے اندر کتنے کمانڈوز ہیں کتنے ہیلیکاپٹرز ہیں جو استعمال کیے جائیں گے یہ مختلف اپشن پر میں بتا رہے ہیں تھے اور اس میں بتا جارہا ہے کہ پندرہ سے بی جو کمانڈو ہیں جو ماہر ہیں وہ بھی تمام سہولیات کے لیس ہو کر اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور ضروری چیز جس میں بلایر بات ہے کہ بچے ہیں وفاقضہ ہیں تو ان کو نحفوظ بنانے کے کرنا پڑ رہا ہے ایسی خوشگوار اور آپریشن میں رکاوٹ آنے والی چیز نہیں ہے لیکن اور مشکلات سامنا کرنا پڑ آرف آیات یہ بھی بتائی کہ اس وقت آپریشن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیونکہ سلنگ آپریشن شروع ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے اس وقت آپریشن چیئر لیفٹ کی رسی ٹوٹنے سے سات طلبہ اور ایک سکول ٹیچر سینکڑو فوٹ بلندی پر پھز گئے ہیں اس وقت پاک آرمی کی رسکیو ٹیم کی جانب سے سلنگ آپریشن جاری ہے دو ہیلی کافٹرز اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ بڑا گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لیفٹ میں بھسے افراد کو بچانے کا آپریشن جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوایں بھی تیز چل رہی ہیں جبکہ ہیلی کافٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوشش کی جار رہی ہیں آپریشن میں اسپیشل سرویس گروپ کی اس لنگ ٹی میں پاکستان آرمی ایوییشن کے ہلی کافٹر حصہ لے رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے اس وقت آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اس آپریشن کے اندر بیس کے قریب کمانڈو سے حصہ لے رہے ہیں جبکہ دو ہیلی کافٹر کو اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا ہے پہلے ایک ہیلی کافٹر آنے کے بعد اس نے پورے علاقے کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد مطالقہ حکام کو ریپورٹ فراہم کی گئی تھی جس کے بعد دو ہیلی کافٹر کو آپریشن کا حصہ بنایا گیا تھا اس وقت دو ہیلی کافٹر میں بیس کے قریب اہلکار جو ہیں وہ پاک آرمی کے موجود ہیں اور وہ اس سلنگ آپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں جبکہ اب تک یہ اطلاعات ہیں کہ بچوں کو چیئر لفٹ کے اندر ہی کھانے پینے کی کچھ اشیا اور میڈیکل کٹس فراہم کر دی گئی ہیں جبکہ ان کو بیلز وغیرہ جو ہیں وہ بھی فراہم کر دی گئی ہیں جو کہ ریسکیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی لیکن اس وقت بتائے یہ جا رہا ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور چیئر لفٹ جو ہے وہ ایک رسی سے لٹک رہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات اب بھی درپیش ہیں اور ہیلیکوپٹر جیسے ہی ڈولی کے قریب آتا ہے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے جس سے ڈولی میں موجود جو طلبہ ہیں لے رہے ہیں اور سلنگ آپریشن کے ذریعے ہی اس جو ہے وہ پورے آپریشن کو مکمل کیا جائے بلکل آپریشن کی تازہ صورت حال جانیں گے نسار احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے نسار آپ سے ہم جانا چاہیں گے اس وقت موقع آپریشن مکمل کر دیا گیا ہے کیا بچوں کو رسکیو کرنے کا آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جی بالکل آپریشن جو ہے اس کے آغاز جاری ہے آغاز ہو چکا تھا ابھی جو ہے اس پہ جاری آپریشن جاری ہے اور ابھی تک سوالے سیب اینی شاہدین جو وہاں سے بات ہو رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے اور بچوں کو مختلف انداز سے وہاں تین جو بچے ان کو ساتھ اٹھایا جائے گا یہ کہا جا رہا تھا کہ تین بچوں کو ایک ساتھ جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا جائے گا لیکن یہ بھی ساتھ وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جگہ ایسی ہے وہ مسائل بنا سکتا ہے تو ممکن یہ ہے کہ ایک جو اس جو والے جو ریسکیورز ہیں وہ ایک ایک بچے کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کو پھر محفوظ مقام پر منتقل کریں ابھی تک وہاں سے کسی کو وہاں سے لفٹ کیا گیا ہے یہ نہیں یہ تھوڑی دیر تک یہ چونکہ کنفرمیشن ہوگی وہاں نکلنے ٹائم لگ رہا ہے وہاں پہ کمیونیوکیشن سسٹم وہ خراب ہو چکا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ چیز ہو رہی ہے لیکن اپریشن گولی صرف جو ہے وہ ایک رسی پر لٹکی ہوئی ہے ہوائیں بھی تیز چل رہی ہیں میڈ ونڈ کے اندر کام کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے دیکھ وہ جو جگہ ہے پہاڑی مقام ہے اور خائی ہے تو اس کے اوپر بلکل آوا کا دباؤ بھی بہت زیادہ تیز ہے پھر یہ پہاڑی علاقہ ہے بہت زیادہ مسائل ہیں پہلے سے ہی ائر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے مسلسل آوائیں چلتی ہیں تو یہ جو بھی جائے گا باح حافظ اس طرح کہا جا رہا کہ اگر اپریشن شروع ہوتا اور بچے انخلاق یا ان کو ریسکیو کرنا شروع ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لے گا تو اس حوالے سے اپریشن ابھی تک کچھ معلومات اس حوالے سے کٹھ کی جا رہی ہیں یا وہاں پہ رابطہ ہو رہا ہے جو ہی رابطہ ہوتا ہے تو یہ بھی خوش خبری ہو سکتی ہے کہ کسی بچے کو یا بچوں کو یا زیادہ تر کو وہاں سے انخلاق کر دیا گیا لیکن ابھی رابطہ وہاں ہونا مشکل ہے نسار یہ ٹائم ہے تو روشنی تقریبا سات بجے یہاں پہ شام ہوتی ہے قریبا سات سات دس یا اسی طرح سات پندرہ پہ جو بلکل جو آرہ چھا جاتا ہے تو لگتا یہ کہ اس سے پہلے یہ اپریشن مکمل اور اندھیرے والی جو بات ہے وہ شاید نہ ہو اور اس سے باقیہ پیشا ہے ریسکیو کو آپریشن ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے چار گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے بڑھگرام میں رسی ٹوٹنے سے وقت کے ساتھ روشن کا کم ہونا مزید اس آپریشن میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے لیکن موک آپریشن جو مکمل کڑیا گیا ہے بچوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کس طرح ان کو ریسکیو کیا جائے گا بچوں تک کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل کٹس بھی جو وہ ان کو پروائیٹ کر دی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک آپریشن مکمل کڑیا جائے گا دعا کی جا رہی ہے کہ جل دس جل ان بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے بڑگرام میں یہ رسی رسی کے سو جو وہاں پہ دولی کے قریب پیجا گیا جس کے بعد ان کو وہاں پہ عدویات پانی اور اسی طرح خوراک فرام کی گئی اور وہ بچے جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کے لیے وہاں پہ عدویات بھی دی گئی اور پرمید ہیں کہ یہ آپریشن کامیابی سمتنار ہوگا اسی طرح پورا ملک اس کو مختلف ذرائع ہیں ان کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے اور وہاں پہ بھی ملک دعا ان کا سلسلہ جاری ہے کہ ان بچوں کی بار حافظت وہاں سے ان ان خلاب مدد ملے اور یہ آپریشن کامیابی رہی ہیں وہ ہواوں کی وجہ سے جو ڈولی ہے اس کی غیر متوازن ہونے سے بچنے کے لیے اس میں سسروی کا شکار ہے اور یہ سسروی صرف اس وقت کی جارہی ہے تا کہ جو جانے ہیں جو آپریشن کیا جارہ تھا ان کو نکالنے کے لیے موک آپریشن ہے وہ مکمل جسے مکمل کر لیا گیا ہے بڑھ گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والے شیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کو آپریشن جاری ہے لیکن جو موک آپریشن کے اندر بچوں کو میڈیکل کٹس اور کچھ کھانے پینے کی اشیہ جو ہیں نسار احمد آپ سے ہم دوبارہ جاننا چاہیں گے کیا تفصیل ات ہیں ابھی آپریشن جاری ہے آپریشن کے دوران جو سب سے اپتدائی مرلہ تھا دو ہلی کارپٹرز پہنچے ایک ہلی کارپٹرز نے وہاں کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد وہاں کی سٹریشن دیکھنے کا دوسر ہلی کارپٹر اور نیچے اتارا گیا جس نے وہاں پہ عدویات اور اسی طرح پانی اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں وہ ان جو ڈولی میں پھنسے ہوئے بچے تھے ان کو وہاں پہ فرام کی ہیں تہم ابھی تک کامجابی کے حوالے سے جو ریسکیورز ہیں بہت زیادہ پرمید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو بہا فاظت وہاں سے اتار لیا جائے گا جو بچے اس وقت چیئر لفٹ کے اندر موجود ہیں ان کے اہل خانہ میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے کوئی سامنے آیا ہے کیونکہ جائے وقوعہ کے اطراف میں تو کافی مجمع جمع ہو چکا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ رہے جو ہے وہ سست روی اور سلو انداز میں آگے بڑھ رہا ہے جو بچے اس وقت چیئر لفٹ کے اندر فسے ہوئے ہیں کیا ان کے اہل خانہ سے آپ کی بات ہوئی ہے یا ان میں سے کوئی سامنے آیا ہے اس حوالے سے جی یہ جو بچے ہیں والدین اور اسی طرح جو مقامی ان کے لائکین ہیں یا عزیز و کارم ہیں یا محلے دار ہیں وہ وہاں پہ نیچے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بھی دعاوں میں مشغول ہیں ان کے پیارے جو ہیں وہ نیچے آئیں سب جو ہیں اس وقت جو ایک جو وہاں کامیاب ہو جائے جب ان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ سفر کیوں کرتے ہیں یہ جو اتنی بوسیدہ کاروں ہیں اور پھر اس طرح نظام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ زندگی کی کشم کشم ہیں اور محصور ہو گئے ہیں لیکن وہ پر امید ہیں کہ وہ زندہ بہائیات ان کو آپریشن کے تو اتار لیا جائے گا بلکل نسار آپ موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بیٹگرام میں رسے ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چھیئر لفٹ ہے اور اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہیں آپریشن میں اور سیلنگ ٹیم جبکہ پاکستان آرمی ایوییشن کے ہلیکاپٹرز حصہ لے رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنگ کا کم ہونا مزید مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے موک آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور اس موک آپریشن کے اندر کچھ اشیا اور جو میڈیکل کٹس ہیں وہ بچوں کو پروائیٹ کی گئی ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ چیئر لفٹ کے اندر دو بچوں کی حالت ہے وہ غیر ہے لیکن کہا جا رہا رہا ہے کہ اس میڈ ون کے اندر آپریشن کو مکمل کر لیا جائے اور جو بچے ہیں جو چیئر لفٹ میں فسے ہوئے ان کو جلد ریسکیو کر لیا جائے تازہ درین صورتحال سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے مہا کا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے بٹگرام میں رسٹی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کا آپریشن اس وقت جاری ہے دولی صرف ایک رسٹی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوای بھی تیز چل رہی ہے ہیلی کاری نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوشش کی جا رہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم اور پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلی کارپٹرز حصہ لے رہے ہیں جبکہ گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں حالت غیر بتائی جاتی ہے ان کی حالت بھی بہتر ہو چکی ہے اور اب موک آپریشن بھی مکمل کر دیا گیا ہے بچوں کو مکمل طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح سے ریسکیو کیا جائے گا بیس کے قریب پاک آرمی کے ریسکیو اہلکار اس آپریشن کا حصہ ہیں اور دو ہیلی کاؤپٹرز کو بھی اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا ہے یہاں پر تشویش ناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کیونکہ مسلسل ڈولی جو ہے وہ ہوا میں موجود تھی اور ہل رہی تھی جس کی وجہ سے بچے اور اساتذہ جو ہیں وہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ دو بچے بہوش ہو گئے جن کی اب حالت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر بتائی جاتی ہے اگر آپ کو بتائیں آپریشن کے حوالے سے دو بیس کے قریب اہلکار اس آپریشن کا حصہ ہے پہلے ایک ہیلی کاؤپٹر جو ہے وہ اس آپریشن موجود ہیں عارف بتائی گا اس وقت آپ کے پاس کیا تازہ ترین صورتحال آ رہی ہیں اس آپریشن کے حوالے سے موق آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے یہ تمام آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا بھی ہیں اس میں جو پس ہوئے لوگ ہیں تو انہیں بھی خوف پیل جاتا ہے اس وجہ سے تبی دوسرے جو آپشن ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے جو رسکیو کے حلقار ہیں تو ان کا تو رسکیو آپشن جاری ہیں لیکن ساتھ میں دوسرے آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں جو مقامی درائے ہیں تو لوگ ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ اس چیر لفٹ کے اطراف میں ایک نئی رسی جو ہے اور ایک دوسری چیر لفٹ اس میں بیچ کر ان متاثرہ بچوں کو ان چیر لفٹ منتقل کیا جائے بھی ایک اپشن ہے لیکن اس رسی کو بیچانے کے عمل پر چین سے چار گھن لگ سکتے ہیں اور اندیرہ ہونے خط کیا اندیرہ ہو گیا تو اس اپشن کو مکمل کرنا ان کی لئے کافی مشکل ہوگا مختلف اپشن پر غور کیا جا رہا ہے دوسرے ہیلیکپٹر موجود ہیں اور ہوا کا دباؤ زیادہ ہے ہیلیکپٹر جو ان کے پر ہوتے ہیں ان کا ہوا کا دباؤ بھی ہیں اور ساتھ میں اس علاقے میں ایک فرپیزہ مقام ہے تو یہاں پر ہوا یں کٹ زیادہ چلتی ہیں تو وہ ہوا کا دباؤ بھی ہیں جو چیئر لیفٹ ہے تو یہ ہیل رہی ہے اس کیونے سے اپریشن کو مکمل کرنے میں تاخیر کا مسئلہ تاخیر تو وہ سامنے آ رہی ہیں باقی اس کے تمام تر انتظامات اور سیفٹی مجرز مکمل کیونے لیکن اصل سیفٹی ہیں تو اس میں پسی لوگوں کی ہیں اور اگر اب یہ بتایا چیارہ کہ اس جو دولی ہیں اس کو محفوظ بنانے سکے اس کو محفوظ بنانے کے بعد ان بچوں کو پہ حفاظت نکال لیا جائے گا اس کو دولی کو محفوظ بنانے کے لیے جو مختلف آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ اگر رسی بچائی جائے جو مقامی لوگ ہیں تو ان سے بھی کنٹیکٹ میں ہیں اگر رسی بچائی جائے تو دوسری دولی بیچ کر ان بچوں کو منتقل کے دیکھ لیکن اس عمل پر وقت زیادہ لگ رہا ہے اس کے لئے کار زیادہ وقت پرکار ہے اور یہاں پر پسی ہوئے بچے ہیں ان کو اور طور پر اس سے نکال نا ہے کیونکہ ان کے تقریبا اگر ہم دیکھیں تو آٹھ گھنٹے ہونے والے ہیں کہ وہ اس چیئر لیفٹ میں پسی ہوئے ہیں اور پوری جو توج ہیں اس وقت وہ اسی پر مرکوز ہی ہیں اس کے تب یہ بچے بحفاظت اس چیئر لیفٹ سے نکال لیا جائیں گے تو جو آسان اور دیگر اپشن ہوں گے آسان طریقہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کو ہی عمل میں لائے لائے جائے گا لیکن جو دوسری رسی بچانی والی بات اس پر بھی وقت ترکار ہے لیکن وہاں پر جو رسکی وقت ہیں وہ مختلف اپشن پر غور کر رہے ہیں اس وقت اس جگہ پر ایک متعملی بنائی بھی جاتی ہیں اور تبدیل بھی کی جاتی ہیں جو اپریشن میں حصہ سامنے آ رہی ہے آریف آیت یہ بتائی گا کہ کہا جا رہا تھا کہ اس شیئر لفٹ کے اندر جو بچے موجود ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی ان بچوں کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور ان کی عمریں کتنی ہیں یہ بیم میں بتائیے گا مختلف عمر کے بچے اس میں سوار ہیں اور جیدہ سے جیدہ جو نو سال سے لے کر دس سال تک بچے اس میں ہیں جو سکول جا رہے تھے اور اور جو ان کے کام ہوتے ہیں تو ان کے لئے جا رہے تو نہیں بتائیں کیونکہ دو سکول ٹیچر بھی موجود کی اشیاء بھی دیے گئے ہیں پھانی بھی گئے ہیں میڈیکل کیٹس بھی دیے گئے ہیں تو کچھ ان کی حالت بھی بہتر ہوں لیکن ہوا میں اگر اس طرح کی چلیف مولک ہو تو لازمی باتیں ایک ذہنی کشمکش اور ذہنی دباؤ میں آئیں گے ضرور وہ اس وقت شدید سرین ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں لیکن جسمائی طور پر ان کی حالت ہے وہ ٹھیک ہیں اور جیسا کہ ہم خود بھی ان تصاویر کا جائزہ لیں یہ چار رستیاں ہوتی ہیں دو رستیاں اس چیئر لیفٹ کے نیچے ہوتی ہیں دو اوپر ہوتی جس پر یہ جس میں یہ حکم ہوتی ہیں پسی ہوتی ہیں ایک سائد سے اگر یہ کٹ جائے تو یہ دولی بالکل ایک سائد تل ڈاؤن ہو کر الٹی ہو جاتی ہے تو اب ان کا اس میں بیٹنے کا سپیس کس طرح ہوگا کس طریقے سے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو حفاظ جس طور پر اس میں بیٹنے ہوں گے اور اگر اس کے دروازے بھی کھلیں کھل نہ ہوگا دروازے بھی تو کس طرح دروازے کھلیں گے اگر رسی کے ذریعے نیچے تک اس کے انکار آیا بھی ہوا ہے تو حالان کے اس بچوں کو نکال لے گا کیس ہے نکال لے کے لیے ایک دروازے دونوں سائٹ پر عموم ہوتے ہیں لیکن اگر جو سائل اس کا اوپر ہے اوپر کی طرف آسمان کی طرف ہے جو سائل اس کا زمین کی طرف ہے اگر اوپر کی طرف سے دروازے لیکن عارف آیا تم دیکھ رہے ہیں کہ لفٹ بہت زیادہ اونچائی پر ہے نیچے کھائی ہے تو کسی چیئر لفٹ ماہر کو نہیں بھیجا جا رہا اس آپریشن کے اندر تا کہ اس سے کچھ اچ مشورے لیے جا سکے دوسری رسی جو بیچائی جا رہی ہے تو یہ بھی جو مقام پر لوگ ہیں کیونکہ سالوں سے ہی پہاڑوں کو پارک ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ لفٹ بنا ہے تو یہ بھی سالوں سے بنا ہوا ہے تو ان کو بہت سارے آپشنز پتہ ہو دیں کہ کس پر اس کو نکال نا ہوگا اس کی خبر سوش میلے تک آگئی لوگوں نے دیکھ لیا تو اس لیے اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس لیے رسکیو کیل لکار ہیں اس سے پہلے بھی جنرلیٹر سے چلتے ہیں اس سے پہلے بھی اس میں خرابی خرابی ہوگی لوگوں کو کس طرح نکال لیا ہوگا یہ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ابھی کیبل ٹوٹی ہے تو یہ آپشن بھی مقامی لوگوں کے طرف صحیح رسک لکار کو دیا ہوا ہے کہ اگر دوسری رسی جنرے وہ بیچائی جائے اور اس میں ایک دوسری چیئر لیفٹ ہے وہ پانچا کر ادھر بیچ جائے لیکن اتنے کم ٹائم میں دوسری رسی بیچ اور اس کے بھی جو سیفٹی میجرز ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے مضبوطی کے ساتھ ایک رسی بیچانی ہوگی تاکہ ان کے دون خطائق مضبوط اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیئر لیفٹ بھی تو کرنی ہوگی وہ بھی بیجنی ہوگی یہ اتنی مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی اس طرح کا رسک ہے یہ وہاں پر موزید متعلق کا حکام لیں نہیں اس کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے وہ اس وقت پر ایک مطنگلی بنا دی رہے ہیں اور تبدیل بھی کر رہے ہیں لیکن عارف وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آگے اندھیرہ بھی بڑھتا جائے گا تو یہ آپریشن مزید کامپلیکیٹیٹ نہیں ہو جائے گا اگر اندھیرہ ہو گیا اور اس طرح کے پہاڑی علاقے میں اندھیرہ کافی جلدی ہو جاتا ہے صورت جلدی یہاں پر غروب ہو جاتا ہے اندھیرہ جلدی چاہیے جاتا ہے اندھیرے میں اس طرح کی اپریشن بلکہ کسی بھی طرح کی اپریشن اندھیرے میں رسکی اپریشن میں کافی مشکلات پیش آئی رسکی علکاروں کو اس لئے جلد سے جلد کوئی آسان رسطہ دوننا ہوگا تاکہ اندھیرہ چاہ گیا تو بہت جیدی مشکلات ان لوگ ہوگی کیونکہ لیکپٹر کو بھی اندھیرے میں کڑا رہنا ہوگا ہوا میں اور ہوا میں لیکار نہیں چاہیں گا تو بچے اپنے سیٹو پر سی طریقے سے بیٹھے ہوں اور ان کو نکالنا پھر آسان ہوگا یعنی ان کی طرف جانا یہ رسی کے طریقے ذریعے نیچے آکر ان کی طرف جانا اور ان کو پھر ان سے سکالنا یہ ایک بہت 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 چلنج ہے اس وقت اس کے ویلکاروں کے لیے ان کے طرف پہنچ کس طرح آئے جائے گا دور سے بات سکتی ہے لیکن اس درواز کو نکال نکال ایک سائٹ پہ ہوا میں مولک ہے تو اس کا اوہ دنب نہیں ہے وہ کسی بھی دور سائٹ سکتی موسم کے حوالے سے ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی بھی ہلنا شروع کر دیتی آپ ریشن گندر کافی کٹھن آپ ریشن ہے یہ بتائی گا موسم کے کافی مشکل ہو جائے لیکن اب تک ایسی کوئی سیچویشن ہے وہ سامنے نہیں ہے اور بارش کی فرطیح تو نہیں لیکن ہوا چل رہی ہے اور یہاں پر لازمی بات ہوا چلتی ہے دونوں جانے پہاڑ ہیں ہوا کا تیز چلنا یہاں پر معمود ہوتا ہے اب ہوا بھی چل ان کو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہوا پریشر کی وجہ سے ان کی جو ڈولی ہے تو یہ ہلنا شروع دیتی ہیں اور بائری بات ہیں کہ وہ چوٹے بچے ہیں اس طرح کے صورتحال میں اپنے ذہنی اصاب کو مضبوط رکھنا اور اس سے نکلنا ان کے لئے کچھ مشکل ہوگا تو عریف یہ بھی بتائی کہ بچوں کے حوالے سے ہی کہ جی اتنی دیر ہو گئی ہے بچے ہوا میں موجود ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کے لئے تمام تر کارروائیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں کی حالت اس وقت کیسی بتائی جاتی ہے کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے کیا شاید یہ ہیں ان کے حالت ابھی ٹھیک ہے جو سب سے مرحلہ ہے اندیرہ چانے کا ہے شام ہونے کی سورت غروب ہونے کا ہے ہوا اگر شام میں مزید چیز ہو گئے تو مکمل کرنے میں مزید اور مشکلات کا تلسام نہ کرنا پہ لیکن ابھی مختلف اپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے لیکن یہ بات یہ پر اہم ہے کہ اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے جو بالائی عزلہ ہیں تو اس نے بہت زیادہ صدرتی حاجثات اور جو آفات پیش میں ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ رسکیو کے کام چلیں سلاب اور زلزل ہونے چاہیے تھی اور پروقت یہ موو ہونا چاہیے تھا اس وقت مزید پانچ گھنٹے لگ گئے اس جب آفات پر موو ہو گئے آہ کارکی دیر بعد جو ہے اس رسکی سروس کو آگا کر دیا گیا کہ مو ہونے چاہیے تو وہ بھی ایک گیپ اس میں ہوا ہے اور بلکل آریف یا سوال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کے بیسس کے اوپر یہاں پر آپ کو معلوم ہو سکا ہے کہ کتنے بچے ہیں جو روزانہ اسی طرح سفر کرتے ہیں آتے جاتے ہیں دونوں جانب آبادی ہیں علاقہ ہیں لوگ رہتے ہیں رشتہ داریہ ہیں دکانے ہیں سکول ہیں دونوں جانب اس طرح کے لوگ ہیں دونوں روزانہ کی بنیاد پر صرف بچے نہیں بلکہ ہواتین بھی اور بڑے بھی اسی سیر لف کو استعمال کرتے ہیں اور اسی روٹ کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ زمینی رستے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں تاکیم لگتا ہے تاکیم کم اس میں حرص بھی لوگ ہوا تاکیم آنا ہوتا ہے لوگ اس کے لئے انتظار کرتے ہیں کچھ رشت پر ہوتا ہے سینک لوگ روزانہ کی بنیاد پر دونوں اتراف آتے جاتے ہیں اس کو عام پرانسپوٹشن کے لئے وہ بیش کرتے ہیں صرف سکن کے بچے نہیں بلکہ بیگر جو کام ہوتے ہیں روز مجھگچ کی گئی ہے کہ کب سے اس کو مینٹیننس نہیں کی گئی یہ مطلقہ حکام سے ہماری حوالے سنکہ بار بات ہوئی کہ چیئر لفٹ کا مالک اور اس کی جو مینٹیننس ہے اس کی چیئر صورتی حال کی لیکن اب اب تک اس کے حوالے سے کوئی بھی بات ہے وہ منظری پر نہیں لائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کا چیئر لفٹ اور بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں بہت پوری پالیس ہی بنائیں گے اب اب اس تحقیقات میں لوگ پڑھیں گے تو یہ جو بڑا مین کاز ہے ان سے مکنی خراب نہ ہو جائے تو اس لئے اس حوالے سے ان لوگوں نے کوئی بھی بات سامنے میں مالک تو سامنے لے گیا رہے ہیں اور ساتھ میں بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی یہ واقعات میں ہیں تو ان کا پورا جزہ بھی جائے گا ان کے لئے خصوصی طور پر فالیس خانون جائے جائے گی تا کہ مستقبل میں مزید نفسدوار واقعات میں جو ہیں تو وہ لوگ نہ پنج سکے لیکن عریفہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ زمینی راستہ ہے اس پر کافی وقت درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے مقین ہے وہ اس شیئر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ سے یہ جانا بہاؤ کسی کم ہے لیکن اس طرح کہ اچانک تحلاب انہی علاقوں میں آتے ہیں اگر رسی سی کے چھوٹے اگر پل بنا بھی دی جائیں تو ان کے لیے کسی مشکل ہوتا ہے کہ پھر اس کو بچایا جا سکے تحلاب اور توفانی بارش آئی یہ بھی بتائی گا اس وقت رسکیو آپریشن میں کوئی مزید پیشرفت سامنے آئی ہے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ رسکیو آپریشن میں اس وقت ابھی کوئی مزید پیشرفت سامنے آئی ہے رسکیو آپریشن کے لیے مختلف سائٹ سے اس کا جہزہ لیا جا رہا ہے اور مختلف اپشنز پر غور کیا جا رہا ہے کہ رسکی بچائی جائے دوسری اس کے ساتھ چیر لیفٹ کو باندیا جائے یا جو دوسری جو آپشنز ہیں کہ دوسرے لیکاپٹرس کو بلا کر اس کے قریب لائے جائے لیکن اس میں یہ جو دولی ہے وہ ہوا کے تیز دباؤ کے ساتھ ہلنا شروع کر دیتی ہے یہ ساتھ میں لیکاپٹرس کو دونوں فیضانے ہیں اور اس کے قریب ہیں اور جو اہلکار ہیں وہ بھی دولی کے قریب بات آئے لیکن بس کی ملکان میں اس توقع کچھ مشکلات پیشا رہی ہیں اور دونوں لیکپٹرس بھی موجود ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایئر کوموٹور ایکسپر جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ جمال حسین صاحب دون نیوز کو وقت دینے کے لئے اس آپ سے تازہ تنی صورتحال جاننا چاہیں گے ایک خطرناک انتہائی آپ ہے اور پاکستان میں اس طرح کے آپ نہیں دیکھے آپ بتائیے گا اس حوال سے جمال حسین صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے آپ پیشن کے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جمال حسین صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے بہل شکریہ آپ نے ڈان نیوز کو وقت دیا ہے اس طرح کے آپ پیشن میں ہمارے کمانڈوز ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ یہ بڑا یونیک آپ پیشن موسم کا مشکل نہیں موسم ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ زمین پہ نہیں ہے ہوا میں لکھ ہوئے ہے صرف ایک طاز سے اور جیسے ہیلی پڑتر نیوشے اترتا ہے تو دولی ہندنے لگتی ہے اور کمانڈوز کو بچوں کو پڑنا ان کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وقت ہیلی کوپٹر بہت نتیق آئے اور زیادہ ہندنے جیسے سیبلا تیسری رسی بیٹ جائے جیسے اس مسئلے کا حل کیا ہے کوئی حل نہیں ہے جو کر رہے بس پوری 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 اس کے علاوہ آپ سے چاہیں گے کہ ایک کمانڈو جو اس وقت ہوا میں معاقل ہے وہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے اس آپری کا حصہ بن سکتا ہے کمانڈو کا تو مسئلہ نہیں ہے کمانڈو کو جو اتنی ہوتی ہیں وہ دو تین چار گھنٹے تک آرام تی رہ سکتے مسئلہ کہ کب تک تی سی رسی سمار کرتی ہے کمانڈو وہ جو وہ پہ بیٹھے ہوئے جو پالٹ ہے جو کمانڈو سے وہ ہی انکر سکتے ہیں اور اس کے سوا اور کوئی آپشن جس مجھے نظر میں آئے جو آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گی یہ پورا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ وہ بچوں کو ہینڈ آور کر جائیں وہ اپنے پھکڑ کر پان کر ایک ایک دفعہ وہ پہنچ جائے تو دو ہیلیکوپٹر پہ جائیں گے اگر زیادہ ہیلیکوپٹر آ جائے تو اور بھی آسانی ہوگی کتنی ہیلیکوپٹر ہے بس نہیں پتا کت امیلیبل ہے اگر وہاں پہ ہیلیکوپٹر ہوتا ہے ہیلیکوپٹر ہوتا ہے وہاں پہ سیارچن وغیرہ میں اگر وہ ہو تو میرے خیام سے زیادہ بہتر ہے تو جمال حسین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے اندر چنیوپ ہیلیکوپٹر سمان ہو سکتا ہے جی جمال حسین صاحب آپ بتائیے چنیوک ہیلیکوپٹر اگر اس آپ ریشن میں استعمال کر لیا جائے تو وہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے چنیوک ہلیکوپٹر سے مسئلہ یہ ہے کہ جی بیگ ہلیکوپٹر پاورفول ہے لیکن اس کے ڈاؤنوار زیادہ تو اس سے جی سیروای ترہا خطر ہے تو جہاں نہیں سمجھے چھوٹا ہلیکوپٹر پاورفول ہلیکوپٹر جیسے الیویٹ وہاں سیاشن والا لیکن میرے خواہد سے یہ تمہیں میں کہہ رہا ہوں اویلیبل کیا انسپوٹ وغیرہ وغیرہ وہ تمہیں خواہد سے جو وہاں کے لوکل کمانڈر ہے یا آئیس پی آرہے وہ اس کے زیادہ تسکرہ سکتی ہے میرے خواہد سے جو بھی اویلیبل ہلیکوپٹر وہ استعمال کر رہے ہیں اگر انہوں نے اور ہلیکوپٹر سے زیادہ تو بھی اے فوس نے بھی اپنے ہلیکوپٹر دے 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 تو ہلیکوپٹر کی تنی نہیں ہے ہلیکوپٹر کو مسئل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈولی بی سپلائز ہو رہے ہیں اور ہلیکوپٹر زیادہ نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ڈاؤن واش کی وجہ سے تیشی رکھتی اندھیرے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ کچھ ہی وقت رہے گے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ اندھیرہ ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن میں پھر کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا ہمائی کمانڈرز کو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہمارے سارے ہلیکوپٹر سے گئیں لیکن بہت سے ایسے ہلیکوپٹر کسے نائٹ کی تکیرے ہلیکوپٹر وہ رات کو بھی کر سکتے تو دشترات تو جسی بڑھ جائیں گی لیکن ناممکن نہیں ہے اور بے خاص سے ہمارے جو پلینر سے انہوں نے جوو ایسے ہلیکوپٹر بیچے جو رات کو بھی آپریشنگ کر سکتے تو بے خاص سے اس میں توڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو جب تک یہ رسی رسی بہت ہے اس رب تک کوشش جاری رہے گی ان کو بچانے بھی ٹھیک ہے جمال علاقے میں تیز ہواوں کے وجہ سے آپریشنگ کافی مشکل مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑھ رہا ہے یہ آپ سے جاندہ چاہیں گے کہ رات ہونے سے پہلے کیا یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا دعائی سمجھتے ہیں دعائی 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 اکار سے پچانے میں کامیاب ہو جائے اگر نہیں ہوں گے تو پھر مجھے دوسرا کوئی آپشن مجھے تو کوئی دوسرا آپشن آویلیبل نہیں آتا ٹھیک ہے بہت شکریہ ائر کوموڈو ریٹائیڈ جمال حسین صاحب ایوییشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتائیں کہ عارف حیات اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت دو ہیلیکوپٹرز اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اس وقت اس لنگ آپریشن کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن دکھائی نہیں دے رہا ہے جی عارف بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا آپریشن میں ان سے رابط ہوا تو انہوں نے بھی بتا رہا کہ ہوا کا دباؤ کبھی زیادہ ہے اس وقت زیادہ چلتی ہیں اور ہیلیکوپٹرز کی بھی اپنی ہوا کی پریشن ہے تو وہ بھی موجود ہے جیسا کہ ہم بتا رہے کہ مختلف آپشن پر گھوٹ جا رہا ہے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ بتایا جا رہا کہ مزید جو ہیلیکابٹرز ہیں ان کو اگر بلا کر اور ان سے بھی جو رسکیو کے ماہر اہلکار ہیں ان کو رسی کے ذریعے نیچے اگر آ جائیں تو ایک ہی بار میں ان سب کو یہاں سے نکال کر لے کے چاہ جائے لیکن باری باری پھر نہیں آنا پڑے گا لیکن اس کے لیے اب ان کو ایک اس ڈولی میں ایک نوز چاہیے کہ اس سائٹ سے آ کر یہ لوگ اس میں انٹر ہو سکے اور ان لوگوں کو کسی طریقہ سے نکال سکیں اب اگر ڈولی کو محفوظ بھی کریں گے اس میں ہک بھی ڈالیں گے تو ہک ڈالنے کے نوز ہونے چاہیے کہ اس اہلکار کو آنا پڑے گا تاکہ آسانی سے ان کے ساتھ بلٹ بان کر اور اپنے ساتھ کنکٹ کر کے لے کے چل جائے ویسے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے بات ہوتی ہے لیکن ایسا کوئی سر جو ہے وہ ان لوگوں نے اس میں معلوم کرنا ہے اور ایسے جگہ ہیں اس میں لیکن جس میں کم سے کم رزق ہو اس سائیت سے آئیں گے تاکہ لوگ کائل نہیں جا سکے اصل میں بچے موجود ہیں جو اس وقت ایک شدید دیں دباؤ سے گزر رہے ہیں تو ان کے لئے اس طرح کی صورتح حال میں فیصلہ کرنا اور اعتماد کرنا ان کے ساتھ کنکٹ ہونا بچے بھی لیکن ایک جگہ اس میں بدونی ہوگی ایک نول دیکھنا ہوگا کہ اس طریق سے وہ آسکیں اور اس کو نکال سکے یہ بات ہے حکام سے رابطہ ہو رہا ہے تو یہی بتا رہے کہ چار سے پانچ جو رسک وقت یہاں پر آب ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز لیفٹ ہے اگر چار وقت رابطہ آئیں گے تو ان کے لئے پھر ہیلیکاپٹر کو کس لوکیشن پر کڑا کرنا ہوگا چار سے پانچ ہیلیکاپٹر اگر ایک جگہ پر کڑے ہوں گے تو ان کی اپنی آسانی ہیں اور جو پسیل لوگ ہیں وہ بھی آسان طریق سے آجائے اور ان کے ساتھ بلٹ ذریعہ کنیکٹ ہو جائے اور ان کو کھاپٹر تک لے کے جائے تو مختلف جو پائیز ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد ہی موجود رہیے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈی بریگیڈی صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے بریگیڈی صاحب بتائیے کہ آج صبح سے صورتحال آپ کے بھی سامنے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا لگتا ہے کیا صورتحال واضح ہو سکتی ہے اور آگے جو ہے وہ آپ میں کیا چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ پایا تکمیل تک خوش اسلوبی سے اور دیگر معاملات سے تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ مکمل ہو سکے جی آپ بھی مونیٹر کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ ریسکیو آپریشن کامیاب ہو جی دعایہ ہے ساری قوم دعایہ کر رہی بات یہ ہے کہ یہ کرو اپشیز ریپلیس کریں وہ کیونکہ کافی بھیر ہوگی اس ہیلیکاپٹر کو سائٹ کے اوپر ہوور کرتے ہوئے اور جو نیچے آدمی ہوتا ہے وہ بھی گھنٹہ ہوگیا ہے ریکوائیمنٹ ہوگی میرے خیال میں شاید یہ اس کو دوسرا ہیلیکاپٹر لے آئے یا کچھ کریں بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ اب ہمیں اوپر محلق ہے جو ریسکیو کرنے والا آدمی ہے اس کو فٹرول نہیں ہوتا جا کے وہ پاؤں جمع ہے اپنے کہیں پہ اگر وہ پاؤں رکھتا تو اس کا وزن جو ہے وہ پکٹ کے اوپر آنا نہیں چاہیے کوئی پہاڑ کی چھوٹی نہیں ہے کوئی مکان نہیں ہے اپریشن جو ہے آئیت سنس پہ کیونکہ یہ جو بکٹ ہے اس کی یہ میکشفت ہے یہ کوئی اتنی موڈن نہیں ہے کہ ادھر کسی سٹرائپ ہو یا کچھ ہو آپ نے اگر دیکھا ہو تو جو ریسکیو کرنے والا آدمی ہے اس کے ریچے جو سٹرائپ ہیں وہ کس قدر اس کو چونکہ اس نے اٹھانا ہے اس وہ ملک رہ کے تو اس کو ڈیفکلٹی ہے ہائٹ کی ویڈر کی اور نیچے اکوریسی نیچے اس کو آنے کے لیے تو میرے خیال میں یہ بھیر اس لیے لگ رہی ہے کہ کسی کبل دوسری سنیپ کی ہوئی ہے اس کے نیچے آگئی ہے اوپر اس کے ایک اور کیبل بھی ہے جو جا رہی ہے اوپر کیونکہ یہ سلیک کر کے نیچے آئی ہوئی ہے بکٹ اپنی جو اوپر والی کیبل ہے اس کو چھڑا کے نیچے آئی ہوئی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مین کیبل ہے جس سے یہ بکٹ لٹکی ہوئی ہے وہ اللہ کرے کہ وہ سٹرانگ ہو میرا خیال میں سٹرانگ ہے لیکن چونکہ اندر جو آدمی ہے وہ ان کی بیلٹ نہیں ہوگی یا کچھ نہیں ہوگی اگر یہ زیادہ ٹیڑی ہو اس میں لوگ گر بھی سکتے خدا رخواستہ تو یہ مشکل اس لئے پیش آ رہی ہے کہ یہ اس کی ہائٹ ہے ویدر کنڈیشن ہے اور نیچے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ریسکیو کرنے والا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو ہوا میں سے اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہے اور انشاءاللہ کامیاب یہ ہوگے مجھے امید ہے بڑی کھڑی تو یہ ہو سکتا کہ کرو ریپلیس ہو کیونکہ کافی دیر ہوگی گھنٹا سبا گھنٹا ہوگیا ہے اس اپریشن کو جاری رکھے ہوئے تو کسی الیکاپٹر نے کیتنا فیول کیا ہوگا یا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ستھان 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 کہ ایک کمانڈر جو ہے رکھے ہلیکاپٹر کی انڈیوریس کتنی ہے کتنا فیول لے کے گیا ہو ہے اور اس کی کیا سیچویشن کان سے بڑا ہے کتنی اس کے انڈیوریس باقی ہے تو یہ کافی دیر ہوگی ہے اس کو یہ ہوبرنگ میں جو ہے وہ چونکہ اس کو پاور زیادہ استعمال کرنی نیچے جو لٹکا آدمی ہے اس پہ اس کی ڈس پیلیس میں اتنی زیادہ نہیں ہے پائلٹ تو اکریٹ ضرور ہے اس کوئی شک نہیں ہے پت اس کی سیٹ آف کنڈیشن ایسی ہیں کہ اس میں چند ریسترکشن ہیں جو اس کو ریسترکٹ کرتی ہیں جا کے وہ بولڈ جائے نیچے اور ایک دم جو اٹھا سکے بکوز یہ تو بیری کیرفول کہ جو ریسکیو پوائنٹ ہے وہاں پہ جو سٹیبلیٹی ہے اس کی چیئر کی وہ ریک قائم رہے دیت 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 دی دی مین تین دو چیزیں اس کی اکریسی بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا نہیں رکھ سکتا اور یہ ہے بھی دو ازار فٹ زمین سے اوپر تو دیفکلٹی تو اس میں بہت ہے لیکن کون کون سے ہیلی کون ہیلی سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ رات میں ریسکیو آپریشن بھی جاری رکھنا انتہائی کٹھن بن سکتا ہے پاکستان آرمی آریشن رسورسز اور ایکسپرٹیز تو بہت ہے جی الحمدللہ یہ اپنے کام میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور نیچے جو ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں وہ نوملی ایسی ایسی چیز کے ہوتے ہیں تو ایکسپرٹ تو ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ سیفٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ آپ ریشن کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے جو اس بکٹ کو یا یہ جو چیئر لیفٹ ہے اس کو زیادہ وہ ڈی سٹیبلائز کرے تو یہ جو ہے اٹیمٹ تو کرے گا ایک اور کوئی لیکن شاید کرو ریپلیس کریں یا دوسرا لائیں کیونکہ اس کے انڈیورنس یو ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے جو نیچے لٹکا ہوا آدمی ہے وہ بھی گھنٹہ ہو گیا اس کو روٹر ڈاؤن واش کی وجہ سے اس کو بھی ڈیفکلٹی جو ہے وہ ہوتی جی بلکل روشنی تیزی سے جو ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ٹیپو سلطان صاحب جان آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ اگر کسی دوسرے ہیلیکوپٹر کی آپشن کی طرف جاتے ہیں اگر چنوک ہیلیکوپٹر جو ہے وہ اس کو لائی جاتا ہے تو وہ کس حد تک مددگار ثابت ہوگا یا پھر دو ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپشن مکمل ہو سکتا ہے سلنگ آپشن کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے سائٹ کے اوپر ایک ہیلیکوپٹر ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے دوسرا چھوٹا ہیلیکوپٹر ہے وہ اس کو امزولویشن دے سکتا ہے جو کہ وہ دے رہا ہے تو ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے جو کے اندر آدمی ہے جو نیچے اس کو جس کو نیچے یہ لٹکا وہ آدمی اشارہ بھی کر رہا تھا بائیں کے وہ آگے پائلٹ کو بتا بھی دیتا ہے پائلٹ کی اپنی جو انڈر سلنگ آدمی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی جو جو اس کا لائن آف سائٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی بہت جزا کلے ہے پاؤں میں سے تھوڑا اگلا شیشے میں سے تیکھنے ڈسکنٹ کی وجہ سے اور یہ جانوں کے جو ہے وہ اس کی افاظت کرنے کے لئے دیر لگا رہے اور اس کی کوئی وجہ اور ہے نہیں اگر کسی صالت جگہ پہ تو پانچ ڈاس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ میں اٹھا لیتے لوگ لیکن کیونکہ یہ ہوا میں محلق ہے اور جو ریسکیو کرنے والا آدمی ہے وہ ہی سٹے آپ ان دی اے ٹو پھیک 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 سلطان صاحب اس موجود ہے وہ می 171 ہیلکاپٹر موجود ہے اور اس کی ہوا سے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہیلکاپٹر کوئی دوسرا روٹر میں ہوتا ہے جیسے ایم آئی 17 ہو گیا پیوما ہو گیا بیل 412 ہو گیا میرا خیال ہے یہ جو ریسکیو کر رہا ہے یہ بیل ہے اور یہ چار روٹر والا جہاد ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ روٹر ڈاؤن واش ہوتی ہے کسی بھی ریسکیو کرنے والے ہلکاپٹر کی جو روٹر ڈاؤن واش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے تو ابھی دیکھیں گھر میں پنکھا چال رہا ہوتا ہے اس کی وہاں ہوتی ہے تو یہ ہلی ڈیفکلٹی آ رہی ہے پاکستان آرمی آوییشن کے ہیلیکاپٹر حصہ لے رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ اندھیرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپریشن مزید کامپلیکیڈڈ بھی ہو سکتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ اس آپریشن میں شریک ہیں جبکہ بیس کے قریب اہلکاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے اور اس وقت بھی صورتحال واضح ہے کہ اس لنگ آپریشن کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن اس وقت ریسکیو ٹیموں کے پاس موجود دکھائی نہیں دے رہا ہے اور بچوں کی حالت بھی اب کافی بہتر بتائی جاتی ہے جن بچوں کی حالت غیر دیتی ہے موک آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے لیکن عملی آپریشن کب تک مکمل ہو جائے گا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مزید دیڑھ سے دو گھنٹے درکار ہیں اس آپریشن کو مکمل ہونے میں لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ تیزی سے وقت گزرنے کے ساتھ روشنی بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور روشنی جس حد تک کم ہوگی اتنا زیادہ آپریشن میں مسئلے مسائل بڑھتے جائیں نسار آپ سے جاننا چاہیں کوئی ایسی آپریشن جاری ہے ابھی میری بار ڈی ای جی ہوئی ہے ان کے پی اے سے ان کا کہنا ہے جی آپریشن جاری ہے اور اس میں آرمی کے آرمی کے آرمی جی آرمی جو ہے وہ آرمی لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آرمی انتظامی اور اسی طرح پولیس بھی جو ہے ان کی معاونت کے لیے وہاں پہ موجود ہے ابھی تک وہاں سے کسی کو ریسکیو کرنے یا کسی بچے کو ریسکیو کرنے یا ان کو محفوظ مقام پر منتقن کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر ان کے پاس نہیں پہنچی ہے تا اپریشن ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہے اس حوالے سے تھوڑا سلو ہے لیکن آپریشن ان کا کہنا ہے کہ بروقت مکمل کر لیے جائے گا اور یہ جو افراد اس میں محصور ہیں جس میں زیادہ طالب علم ہیں ان کو بہت فائزت وہاں سے نکال لیا جائے گا نسار احمد ہمارے ساتھ ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اور اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں آپریشن میں سیلنگ پاکسان آرمی ایوییشن کے ہالیکاپٹرز حصہ لے رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے موک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھگرام میں رسی ٹوٹنے سے سات بجے واقعہ پیش آیا تھا بچے سکول جارے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا بڑھگرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لفٹ میں پھسے افراد کو بچانے کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوای بھی تیز چل رہی ہے ہیلی کاری نزدیک جانے سے ہوا کی پیش سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اور اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے رسکیو کے کوششش بھیکے جا رہی ہیں آپریشن میں سیلنگ ٹیم پاکستان ایویییشن کے ہالیکاپٹرز حصہ لے رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ دو سے ڈھائی گھنٹے لگ سکتے ہیں اس آپریشن کے اندر مزید لیکن رات ہونے میں بھی دو سے ڈھائی گھنٹے رہ گئی ہیں روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اور دعا ہے کہ آپریشن جلد مکمل ہو اور بچوں کو بڑھگرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چھیر لفٹ میں فسیہ نظامیہ نے وہاں پہ جو ریس کیو کے حوالے سے ریس کیو آپریشن کو جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہو کہ آپریشن جو ہے وہ سموتی جاری ہے کچھ اس میں پرابلم جو ہے آوہ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تاہم وہ آرمی کے جو دستے ہیں وہ موجود وہ اس کو مستدی سے جا رہی ہیں یہ نمی جماعت کے طالب علم ہیں آٹھ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ معمول جو ہیں وہ اپنے اسکول جا رہے تھے اپنے تعلیمی ادارے کو جا رہے تھے تاہم یہ واقعہ پیش آنے سے وہاں پر محصور ہو کے رہ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تک ابتدائی طور پر ان نے کہا کہ ان کو وہاں پہ عدویات اور اس کی طرح کھانے پینے کے اشیا فرام کی گئی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن کس طرح ہوگا اور انہوں نے کس طرح آپریشن میں ایسا لینا ہے تاکہ انہیں بہا حافظت یہاں سے اگر ساتھا کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اینی شاہدین ہیں جو اس طرح ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ دس افراد موجود ہیں جس میں آٹھ طالب علم ہیں اور دو ان کے ساتھ ساتھ تاہم ساتھ ساتھ کے جائے تو پھر آٹھ طالب علم جو ان کو کنفارم طور پر محبت تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ موجود ہیں اس ڈولی میں اور ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے آپریشن مستہدی سے کیا جا رہا ہے آرمی کے دستے جو ریسکیو میں ایسا لے رہے ہیں وہ انتہائی مستہدی سے اپنی جان پہ کھیل کر اور انتہائی احتیاط اور پروفیشنل کے ساتھ جو ہے اس آپریشن کو پایا تکمیل کی طرف لے جا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی علاقہ مکینوں میں سے یا اینی شاہدین میں سے کسی سے بات ہوئی ہے دس افرات کی اطلاع آرٹ اس کے پانچ یا چار افراد اس کے دو ایسی نشستیں بنائی جاتی ہیں جڑ کے ایک طرف چار سے پانچ یا تین چار لوگ ایک طرف بیٹھتے ہیں انہی کے سامنے اس کی افراد دوسری طرف بیٹھتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں طرف اس طرف سے بھی اس کا دروازہ یا اس کو آپ کہتے ہیں وہ کھلی ہوتی ہے اور اسی طرح دوسری طرف سے دو اس کے دروازے ہوتے ہیں اور جو اس کی طویل سائید ہوتی ہے اس میں نشستیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کھل کے بیٹھ سکیں یا زیادہ لیکن یہ کہ پیٹھ جاتے ہیں جو ہمارے یہاں پیٹھائی جاتی ہیں ان میں بھی سوہاری سواری بٹھائی جاتی ہیں تو ان کا بھی یہی تریقار ہوتا ہے لیکن اس کی نصفت اس میں تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے دو دروازے ہوتے ہیں اس کے آگے جو ہوتا ہے انجن ہوتا ہے سوزوکی میں اور زیادہ ترک پر دیکھا جائے تو یہ جو ڈولیز ہوتی ہیں یا یہ چیئر لیفٹ ہوتی ہیں ان کی جو طرز بناوٹ ہے مقامی طور پر یہ سوزوکی جو ٹپ ہم اس کو کہتے ہیں لوکلی زبان میں اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے جس کو ترپال کہتے ہیں ترپال اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے نیچے لوئے سے لوئے کا انگلارنج ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور زمین اس میں اس کی کاپی کی ہوتی ہے اور اس طرز مقامی سطح اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کی جو اگر دیکھا جائے تو یہ مشکل ہو تین یا چار جو اس کے ساتھ ترسیاں لگائی جاتی ہیں ان میں اس کی بنیادی طور پر تکنیک میں یہ ہے کہ یہ جس بیلنس میں لگی ہوئی ہے اس کا تین ہے عام نمومی طور پر چار ہوتی ہیں دو نیچے دو اوپر اس کو مکمل دور پر رکھتی ہیں تو اس کی جو بیلنس اگر چاہی یہ ہوئی ہے لیکن اس طرح نہیں پا رہی جس طرح اس کو زیادہ گر سکتے تھے تو اس میں ابھی تک یہ کھڑے رہنے کی بڑی وجوہ آگی ہے کہ یہ تین والی ڈولی ہے جس کی دو نیچے والی سٹرنگ سٹوٹی ہے اوپر والی میڈ میں ہوتی ہے لہذا اس کا بیلنس اب برقرار ہے پاک آرمی کے مکمل جان فشانی سے حصہ لے رہے ہیں اس آپ پر جب شروع میں جب یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو اس وقت پلان اے وہی تھا کہ بچوں کو ریسکیو سنگل انڈرلی کیا جائے ایک کو نکالا یا تین کو ایک دفع اٹھا جائے اب جو اس میں دیکھنا یہ ہے جو چیز آپ اپرشن میں اپشن ون یہ تھا کہ تین اتار دیا جائے اگر اس میں کچھ مشکلات درپیش آ رہی ہیں یا اس کی ایم 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 پرابلم ہے تو پھر یہ ہوگا سیکنڈ آپشن یہ سنگل انڈرلی ایک ایک بچے کو وہاں سے اٹھایا جائے جو آسان ہے بنیسپ تین کے سیکنڈ یا بی آپشن یا بی پلین سنگل ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کیونکہ وہاں سے کمیونکیشن سسٹم میں وہاں پہ بہت بڑا خلا ہے تو ابھی تک اپریشن کے حوالے سے این جو اطلاعات ہیں وہ بھی موصول نہیں ہو رہی ہیں اس کی ویسے یہ پرابلم آرہا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ اپریشن یہ کہا جا رہا ہے زیلی انتظامی کی طرف سے بھی پولیس کی طرف سے بھی کہ یہ ان ٹائم مکمل کیا جائے گا اور یہ ہے کہ اس کو اندیرے ہونے سے پہلے مکمل کیا جائے گا ٹھیک ہے عریفایت ہم آپ سے جانا چاہیں گے اپریشن انتہائی خطرناک ہے حکام کے جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ اپریشن مکمل کر لیا جائے گا کس طرح عمل درامت کیا جائے گا پلان اے اور پلان بی پر جی آریفایت جی بالکل اپریشن جو ہے اپنے آخری مرحلے میں کافی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح کیس سے قبل بھی ایویشن کے جو مائر ہیں انہوں نے بھی جو مسئلہ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس سکھ چیئر لفت تک پہنچنے میں رسک کے انکار کو کافی مشکلت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انہوں نے میں تو قریب آرہا ہے کانچکس بھی کر رہا ہے بچوں سے بات بھی کی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی حالت بھی کاشی بہت رہے اگر مزید انڈی کافٹر بھی اس کے لئے بلایا جائیں تو اس میں ہوا کا پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ چیئر لفت تک ہی ہلنے لگی ہیں اور اس سے جو بچے پھر نکلیں گے مختلف سائٹ سے تو وہ ان کے لئے کافی مشکلت بچوں سے جائیں کہ وہ سیچویشن کو ترہی ہینڈل کر سکے تو ابھی اس کی لئے وہی بات ہے کہ اس کے لئے ایک سائٹ جو ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آسان ہو اور رسک کے انکار اس طرح طرف سے آسانی کے ساتھ آ جائیں اور یہ بچوں جائیں اس کو رسکیو کر سکیں سیکیور کر سکیں ایک اچھے طریقے سے لیکن مختلف اپشنز کو دیکھ لیے کہ مزید میں لیکاپٹرس کو بھلکا جائیں اور اس میں اگر رسک کے الکار ہو تو چار سے پانچ جس کے رسک کے الکار جائیں ان کو نیچے لاکر ایک ہی باری میں ان سب بچوں کو یہاں سے سکے جائیں لیکن اس کے ساتھ قریب اتنے لیفٹ میں کرے ہوں گے کہ ہوا کا پشل زیادہ ہوگا اور یہ بچے پھر اس سے نکالنے کے لیے وہ ہوا کا پشل زیادہ ہونے سے یہ لیفٹ ہی لے گی تو ساتھ ہی مشکل طریقے سے پھر اس بچوں کو نکالا جائے گا اور نکالنے کے لیے نکالنے کے لیے کہاں کی ناممکن لگے گا ابھی جو ایک ہی لیکنٹر موجود ہیں اس سے جو رسک کے الکار ہیں وہ نیچے ہیں اور جس طرح کے تین سی چار گھنٹے آسانی کے ساتھ یہ ہوا میں رہ سکتے ہیں جو کمانڈوز ہیں اب اس لکھ وہ اس مختلف طریقے کا جائزہ ہی لے رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ آسانی کے ساتھ وہ بچوں کو بحفاظت نکال سکے اندیرہ بھی ہونے والا ہے اور جو مختلف اور آپشنز ہیں انہیں زمینی طریقے جو رہے ہیں تو ان سے بھی کوشش کی لیکن اس طرح کوش نہ ہو سکت دوسری ورس کی بیچائی جا رہی ہیں اس اس چرلپ کے لیے تو وہ پلان جو ہیں وہ بھی کم وقت میں ناکس سے عمل ہونا ممکن نہیں رسی سے تین سے چار گھنٹے میں بچائے جا سکتی ہیں لیکن دونوں سائٹ سے وہ کتنی محفوظ ہوگی اور کتنی وہ رسکی ہوگی تو وہ اس کا کچھ اندازہ نہیں لگائیں سکتا اس گنبیر صورتحال میں تو وہ اس پر بھی ابھی تک کام نہ ہو سکا لوگوں کے ساتھ بھی انہی چیئر لیفٹ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاجر لیکن اس میں بھی کوئی طرح کے ماہرین دستیاب نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ انہی لوگ بناتے ہیں اور اسی صحیح کام چلاتے ہیں اور اس سعیدوں جانب ان کے امگرفت ہوتی ہے تو اندھیرہ ہونے سے قبل کوئی نہ کوئی پلان جو ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اس پر الکاروں کو تاکہ ان بچوں کو پہ حفاظت نکال لیا جا سکے جو ہوا کا جو دباؤ ہے تو وہ اسی طرح ہی برقرار ہے ان علاقوں میں ہوایں چلتی ہیں کچھ زیادہ یہی وقت فختہ ہے ہوا ہو چلنے کے اور ابھی موسم کلیر ہے تو اسے لیکابٹرز ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ تضامیں موجود ہیں اور کم سے کم وہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیکار بھی ان کے رسمی سواری ہوگی ہے اگر یہ کام جیں گی رات تک طلب ہے تو ایسے ہیلیکاپٹرز ہیں کہ وہ نائس مجھن کی سولتس میں ہیں لیکن پھر بھی رسک کو مکمل کرنے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھ میں اگر رات کے وقت میں موسم فراب ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک صورتحال جو ہے یہ ذہنی ٹنشن میں ہیں دعائیں مان رہے ہیں اور خصوصی طور پر وہاں کے جو علاقہ کے جو نظری کی مساجد ہیں تو ان سے بھی اعلانات کیے گئے کہ خصوصی طور پر دعائیں مانگی جائیں تاکہ یہ جو شیئر لفٹ اس طرح ہوا میں مولدک تو اس سے بحفاظت ان لوگوں کو نکال لے جا سکے دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان لوگوں کا جو حصلہ برند کے جا رہے ہیں اور ایک عوام کے جمع سفیر جو ہے ان فہاڑوں کے جمع ہوئی ہیں اور وہاں پر موجود ہیں کسی اس کے لئے بھی الیٹ عام لوگ موجود ہیں رسک کے الکار اور دیگر اداروں کے الکار ہیں تو اس پورے علاقے میں ہیں یہ بلکل نیتے جو ندی اس کے بیرے جس میں بیپانی کا بہاؤ کا کسی ہے وہاں پر بھی عوام کے جمع غفیر لگا ہوئے لوگ موجود ہیں کہ کوئی بھی اگر خدا خاص کا خوش گوار ہو جائے اور اس میں کم سے کم نقصان اگر ہو بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو پاک آرمی کا ریسکیو ہیلیکوپٹر ہے وہ بڑگرام پہنچ کر ایریا کی اس نے ریکی کی ہے پھر ریکی کے بعد بڑی محتاط انداز میں اس نے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا چار ساڑھے چار ہوای پریشر سے لفٹ بھی گر سکتی ہے اس لیے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑگرام میں رسی ٹوٹے سے لٹک جانے والی جو چیئر لفٹ ہے اس میں پھرسے سیلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کے کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکسان آرمی ایوییشن کے ہالکاپٹر حصہ لے رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ روشنگ کا کم ہونا مزید بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے ایک موک آپریشن ہوا جس کے اندر بچے اور لوگ موجود تھے ان کو کچھ کھانے پینے کی اشیہ اور میڈیکل کٹ بھی پروائیڈ کی گئی نسار سے دوبارہ تفصیلہ جانے کی کوشش کریں گے نسار اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے آپریشن کی بتائیے گا اس طرح مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے جون جون آپریشن توالت تختیار کرتا جا رہا ہے تو وہاں جو چیئر لف میں بچے ہیں وہ بھی اندائی پریشان ہیں مسترب ہیں اور ان کی بھی جو سبر دامن سے چھوٹتا جا رہا ہے اور ان کے لئے بھی مسائل پیدا ہو رہی جا وہاں ان کی وہاں پہ چیہویں یا اس طرح شور کی آرہی ہے تو یہ حوال ہے لیکن چونکہ آپریشن اس انداز میں کرنا ہے تا کہ کسی جانی نقصان کو بچایا جا سکے اور تمام جو وہاں پہ محصور افراد ہیں ان کو آسانی سے اور بہت نکالا جائے تو اس حوالے سے اس میں اس کو مکمل کیا جائے گا برگل پوری کوشش کی جاری یہ کہ اندیرہ ہونے سے پہلے آپریشن مکمل لکھ لیا جائے علی اکبر آپ سے جاننا چاہیں گے انتہائی اعتیات سے حالات کا جائز لیا جا رہا ہے آپ تک کیا تفصیلات ہیں جو وقت گزرتا ہے تو چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر شام بھی وقت پہلے جو ہے وہ اندیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس بات پہ جو حکام ہے ان کا فوق ہے کہ اگر وقت پہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے تو اس کے حوالے سے بھی گوریلاس تو وہاں پہنچ گئے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈولی میں جاتے ہے تو گرنے کا حدشہ ہے اس طرح اگر ہیلیکاپٹر پاس آتا ہے تو بھی ہوا سے جو ہے وہ گرنے کے حدشات ہے تو ہر طرح سے احتیاج کی جا رہی ہے اور اس وقت ایکس صورتحال میں جو کہ ہیلیکاپٹر ہوتے تو کافی کارامد ہوتے ہے کیونکہ وہ زیادہ ویٹ اٹھانے اور اندیرہ میں بھی کام کو جاری رکھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر آگے صورتحال کا ٹرول نہیں ہو پاتی تو پھر اس اپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے اس وقت ہر طرح کی تیاریا جو ہے وہ مکمل ہے وہاں پر انتظامی پولیس اور تیاری مکمل کی جا چکی ہے اور خوراک بھی وہاں پر پہنچا گیا ہے تاہم اب وقت شام کی طرف جا رہا ہے اور وقت انتہائی کم ہے ایسے میں کے لیے تو اس حوالے سے ٹائم لیا جا رہا ہے اور ہر طرح کے اپشن کو زیر غور کیا جا رہا ہے جس کو استعمال کیا جا سکے اور اپریشن کامیابی سے ہم کنار ہو بلکل پوری کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ علی اکبر ہم نے دیکھا ہے کہ لفٹ بہت زیادہ ہے جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہے جی یہ سیوال ایویییشن کا ایک ہلی کافٹر ہے اور ایک پاک آرمی کا سزائیہ کا ایک ہلی کافٹر ہے دو ہلی کافٹر اس وقت ہے وہا پر کاروائی میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ دو ہلی کافٹر وں ہے تاہم جو اس کے لیے پراپر جو ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک غور کیا جا رہا ہے کیونکہ اب تک جو ہے وہ کمانڈو وہا پر اترنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور اس کی جہات یہ ہے کہ اگر اتر پیس تو ویٹ زیادہ ہوگا اور ویٹ زیادہ ہونے سے ڈولی گرنے کا حدشہ ہے تو انتہائی مشکل اور نازق صورتحال ہے اور ہمارے نزدیک یہ ہم پاکستان میں پاکستان پوری دنیا میں اس طرح کا آپریشن ہم نے نہیں دیکھا جہا پر ہوا میں حادثہ ہوا ہو اور مول لکھ ہو اور جہا پر جانے سے نفتان ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور قوم کی دعا ہے کہ یہ پاک آرمی ہے اس پہ بھی کامیاب ہو اور ان بچوں کو حفاظت سے نکال لیا جائے تو یہ چیزیں ہیں پاک پاکست کے جوان گرو اللہ تو تیار بیٹے ہو ہے اور ان کے لئے کوئی ایشو بھی نہیں ہے تاہم بچوں کی زندگی ہے اور دعاو پہ لگی ہوئی ہے اس لئے کوشش اور احتیاط کیا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو شروع کیا جائے اور بچوں کو آتے بازیاب کرائے جائے علیہ پر ڈولی سے ایک رسی پر لٹکے ہوئی ہے ہوا بھی تیز ہوتی ہے اور وہاں پر آپ نے سنا ہوگا لینڈ سائیڈنگ کا ایشو اکتر چلتا رہتا ہے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے تو بادل آتے ہے تو اس وجہ سے وہاں کا موسم جو ہے وہ غیر یقینی ہے کسی بھی وقت موسم تبدیل ہو تکتا ہے اس یہ اندیرے بھی جلدی شروع ہو جاتا ہے یعنی شام وقت پہلے شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ شام ہونے سے پہلے جو ہے وہاں پر آپریشن شروع ہو اور مکمل بھی ہو کیونکہ اگر رات آگئی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا بچے وہ نہ سمجھ ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس وقت بچوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اتنی انچائی پر وہ موت کو دیکھ رہے تو ان کو سنبھال بھی بہت بڑا چیلنج ہے تو اگر رات ہوئی تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا یہ بتائے گا اور سیول ایوی ایشن کے دو ہیلیکاپٹر ہیں اور یہ آپریشن وں میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے کاروائی میں استعمال ہوتا ہے تاہم جو ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی اور جو ہم نے مختلف حادثات میں دیکھا بھی ہے تو اس طرح کے آپریشن میں شنیوک ہیلیکاپٹر جو زیادہ وہ بھی پائلٹ کے لیے مہارت کا کام ہے تاہم جو ہمارے ایئر پورس کے لوگ ہیں پارفیز کے لوگ ہیں تو اس حوالے سے مہارت رکھتے ہیں تاہم کوشش کی جا رہی ہے اگر ایسے مسئلہ نہیں ہوا تو اسی صورت میں شنیوک کے لیکی لیکی اپٹر کو لانے پر جو ہے وہ دیر ہے اور کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ آپریشن بھی کامیابی سے ہمکہار ہو جائے گا حالی اکبر اب سے صرف دو سے ڈھائی گھنٹے رہ گئے جس کے بعد اندھیرہ ہو جائے گا تو کسی آلہ حکام کے جانب سے کسی حسن کا کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ کس طرح اس آپریشن کو مکمل کیا جائے گا اور کب تک کیا جائے گا جی اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی تاہم جو ہماری بات ہوتی ہے سیکیوریٹی ذرائع سے تو ان کا ایک کہنا ہے کہ جی او سی لیول کے لوگ اس آپریشن کو منیٹر کر رہے ہے اور کافی وہ مختلف آپشن تربیر کر رہے ہیں اور ان کو بھی احساس ہے کہ آگے اندھیرہ شروع ہو رہا ہے تو اس وقت سب سے بڑی پریوریٹی جو ہے وہ آرمی کے لیے یہی آپریشن ہے ان بچوں کو وقت سے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے یہ جو آپریشن ہے اس کو مکمل کرنا ہے تو ہائی لیول پر بھی اس وقت جو ہے صرف اس ہی ایشو پہ غور کیا جا رہا ہے اور اس کا حل نکال جا رہا ہے پاکسان آرمی ایوییشن کے ہیلیک آپریشن حصہ لے رہے ہیں اور گزرتے وقت ساتھ ساتھ روشنی کا کم ہونا بھی مزید مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے چار گھنٹہ ہو چکے ہیں اس آپریشن کو جاری ہوئے اور اس وقت بھی آپریشن جاری ہے موک آپریشن جو ہوا وہ مکمل ہو چکا ہے جس کے اندر جو چیئر لیفٹ کے اندر فسے بچے اور لوگ ہیں انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل کٹ جو ہے وہ فرہام کی گئی اس وقت آپریشن میں می ایم آئی ون سیمیٹی ون ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس وقت ہوا میں موجود ہے جس کے پریشر سے وہ قریب جاتا ہے تو ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دس سے بارہ کمانڈوز ہیں جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں پاک آرمی ایوییشن کے لوگ اس میں حصہ لے رہی ہیں اور آپریشن انتہائی خطرناک ہے حقام نے یہ بتایا ہے کہ جو پاک آرمی ٹوڑ بھی سکتی ہے اس لئے انتہائی احتیاطی تدبیر اختیار کر کے اور حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہ جو افسوس ناکھ واقع ہے یہ سات بجے کے قریب پیش آیا ہے جس میں سکول کے بچے اور مختلف جو وہاں کے علاقہ مقین ہے وہ اس شیئر لفٹ کے ذریعے جا رہے تھے اور جس طرح ہمارے نمائندگان نے ہمیں سب سے ہمیں آگاہ کرے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس شیئر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس شیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آپریشن انتہائی خطن نحاق ہے اور آپریشن کو جو سلسلہ ہے جاری اس وقت تازہ سورتحال جانیں گے علی اکبر بتائی کا آپریشن میں کس قسم کے پیش آخر سامنے آئی ہے پانی اور راشن بھی دیا گیا ہے اور بیمداد بھی دی گئی ہے اب صرف عملی آپریشن شروع کرنا ہے اور اس کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انتہائی سینسٹیو آپریشن ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہر صرف کی یقین دہانی کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپریشن موجود ہے اور کسی بواقی آپریشن جو ہے وہ عملی طور پر شروع ہو سکتا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ ہاتھیں پل کیا جائے گا جو ہمارے ذرائے انہوں نے اس بات کی تجدیق کی ہے کہ یہ جو رسی کے ذریعے گوریلا ہے تو وہ بند کے ذریعے ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک ایک کر کے ان کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچائے گا اور اسی طرح یہ آپریشن مکمل کیا جائے گا اس وقت جو ہے پوری انتظامیہ ایلٹ ہے پاک آرمی کے حکام ایلٹ ہے اور جی اوٹی لیول کے جو حکام ہے وہ اس آپریشن کو منیٹر کر رہے ہیں اور ہر قسم کے حفاظتی اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے یہ بظاہر تو انتہائی آسان کام ہے لیکن اس میں بچوں کے حفاظت سے نکالنے کا مسئلہ ہے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے اس لیے اس پر وقت لگ رہا ہے علی اکبر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا بڑگرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لفٹ میں بھسے افراد کو بچانے کا آپریشن اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوائیں بھی تیز چل رہی ہیں ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے رسکیو کے کوشش جاری ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایوییشن کے ہلیکوپٹر حصہ لے رہی ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید آپریشن میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے آپریشن ہواہی پریشن سے لفٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لیے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے سبح سات بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا علی اکبر آپ سے جانا چاہیں گے جو بچے جو لوگ چیئر لفٹ میں موجود ہیں کیا لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کا آپ ریشن جاری ہے اور ڈولی صرف ایک کیبل سے لٹکی ہوئی ہے اور ہواہی بھی تیز چل رہی ہے ہیلی کافٹر نزدیک جانے سے ہواہ کے جو پریشر ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی جو کوشش جارہی ہیں آپریشن میں سپیشل سیلیس گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکسان آرمی ایوییشن کے ہلی ہصہ لے رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید اس آپریشن میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ دس سے سترہ سال تک کے بچوں کے درمیان جو ہے عمرے ہیں جو اس شیئر لفٹ کے اندر موجود ہیں می 171 ہیلی ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے کہا جا رہا ہے کہ پلان اے اور پلان بی پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہے غیر متوازن ہونے اور ہیلیکوپٹر کے ہوای پریشر سے لفٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس لئے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور سبح سات بجے کے قریب یہ پیش آیا تھا واقعہ اور روزانے کی بنیاد پر اس شیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس شیئر لفٹ کے جو تھے تین کیبل تھے جس کے اندر سے دو کیبل ٹوٹ چکے ہیں ایک کیبل کے اوپر یہ جو لفٹ ہے وہ اس اور اپریشن جو ہے وہ اندیرہ چھا جانے سے قبل مکمل کیا جائے گا اور تمام جو لوگ ہیں ان کو ان برورڈ لے جیا گیا ہے اور وہاں پہ ایلی پیڑ بھی قائم کر دیا گیا تا کہ کسی بھی ناغانی صورت میں وہاں سے جو محسورین ہیں ان کو ائرلیفٹ کیا جا سکے رسیوں کے ذری یا بیلٹ کے ذری وہاں پہ اتارا جائے گا اور اس کے بعد ان کی منتقلی کا عمل شروع ہوگا اور یہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت تک ہم آپ سے جاننے چاہیں گے کہ جو دو ہیلیکوپٹر ہیں وہ امدادی کاروائیوں کے لیے جائے وقوہ پر موجود ہیں کیا مزید ہیلیکوپٹر بھی اس آپریشن کا حصہ بنیں گے نسار ابھی تک جو اپتدائی اطلاق ہیں دو ہی 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 آپریشن میں ایسا لے رہی ہیں اور وہ دونوں موجود ہیں موقع پہ اور جہاں پہ آرمی کے جو اس جی جو جو جوان ہیں وہ بھی اپنی انتائی مستہدی سے اور اپنے فرائز کی انجام دائی کے لیے تیار ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے وہ وہ وہاں سے پہلے کسی فرد کو جو شاید ان میں زیادہ جو تکلیف میں ہو جس میں مسائل میں جس میں ایک بچہ تھا شاید اس کو سب سے پہلے ریسکیو کیا جائے گا اور اسی طرح دوسرا بچہ تھا جو دو بچے ایسے تھے جن کی اچانک ناساز ہو گئی تھی تو ان کو سب سے پہلے وہاں سے ریسکیو کیا جائے گا اس وقت آپریشن کے در کتنے کمانڈوز موجود ہیں اور کتنے اور لوگوں کو شامل کیا جائے گا اس آپریشن کے اندر اس طرح کہ جہاں پہ موقع پہ دیکھا جائے تو تقریبا بیس کے قریب جو ہیں اس ایس جی کے کمانڈوز جو ہیں جو بطور ریسکیور اس محصہ لے رہے ہیں وہ موجود ہیں اور اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو زیلی انتظامیہ اور پولیس کی نفری موجود ہے مقامی لوگ بھی جو ہیں اور یہاں پہ جان فشان کے لوگ ہیں دیاتی لوگ ہیں اور ان کی ایسے موقعوں پہ وہ خود ہی واقعات ہو جائیں تو وہ خود ہی نبٹتے ہیں اور اس سے خود ہی اپنے آپ کو ریسکیو تو وہ بھی اگرچہ چونکہ یہ اس قسم کا واقعہ ہے کہ اس میں وہ ریسکیو نہیں ایسے لے سکتے لیکن وہاں پہ موجود ہیں کسی بھی ان کی وقت میں ان کی ضرورت پڑے تو وہ خود بھی بطور خدمات سر انجام دیں گے نسار آپ سے جانا چاہیں گے جو بچے جو لوگ شیئر لیف پہ جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں اس میں زیادہ تار نہ صرف ان کے خاندان کے بلکہ تمام وہاں پہ پورے پاکستان سے اور وہاں پہ جو موجود ہیں ان کے علاوہ جو پورے پاکستان سے پورے ازارہ سے جہاں جہاں پہ بھی لوگ اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ یہ ایک سانے آج رنما ہوا ہے ایک واقع رنما ہوا ہے تو دعا میں ہیں کہ خدا ان بچوں کو محفوظ کرو اور یہ دعاوں کا نتیجہ ہے کہ شیئر لفٹ باوجود اس کے دو رسی ہیں توٹ چکی ہیں بدستور وہاں پہ اس میں کھڑی ہے اور اس حوالے جو کامی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح جو آرمی کے جو اس میں ریسکوئرز ہیں یا اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں پولیس کی طرح سے بھی جو پریس نیزت جاری کی جا رہی ہیں ریسکو ون ون ٹو ٹو کی طرح سے بھی مسلسل اس حوالے سے عوام اور اسی طرح میڈیا کو بخابر رکھا جا رہا ہے تو اس میں انتہائی پر امی جو ہے والات دکھائی دے رہے ہیں چھیک اندرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سے ڈھائی گھنٹے کا وقت ہے جو رہ چکا ہے رات ہونے میں تو رات کی تاریخیں میں ریسکو آپریشن جاری رکھنے کے لیے کیا مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے دیکھئے جو بظاہر ابھی تک لگتا ہے جو ابھی پریسیزز آ رہی ہیں جو یا انتظامیہ کا جو موقف ہے یا جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رات اندیرہ چھانے سے قبل اس آپریشن کو مکمل کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ آپریشن کیونکہ کمانڈوز کر رہے ہیں تو کمانڈوز کے ایسا انداز شاید ان کے لیے رات دن میں کوئی فرق نہ پڑے ہاں ایک بات یہ ہے کہ جتنا وقت زیادہ گزرتا جائے جائے گا وہ جو بچے طالب علم یا ان کے جو سادسہ ہیں خاص طور پر بچوں کا جو ہے وہ حوصلہ پست ہوتا جائے گا یہ ایک بہاں پہ بڑا علمیہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں ان کی جو عذیت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ان کی گھرارت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن آرمی جب آپریشن کرے گی تو ان کے پاس اسی سسم ضرور ہیں کہ وہ اس کو نائٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور آپریشن ایک خاص مقام پہ ہے جہاں پہ بندو بس کیا جا سکتا ہے لائٹنگ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس حوالے سے کوئی پرابلم کی جا سکتا ہے تو یہ کہ لائٹنگ ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ پورے جو 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 اس میں ایسا لینے والے ایئر فورس کے جو آرمی ایئر فورس اس کو کہتے ہیں اس کے جو ہیلیکاپٹر جو اس میں ایسا لے رہے ہیں وہ بھی اس حق تک ایکوپٹ ہیں کہ وہ تمام صورتحال کو اگر نائٹ بھی ہو جائے تو اس کو اس کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں آم ہلیکاپٹر جو ہوتے ہیں جو صرف سواری کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو سرکاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ سولیات نہیں ہوتی یہ واقعہ جو ہے اس قسم کے ایک ہوا تھا جو پچھلے سال آہ گوشتان میں ہوا تھا تو اس وقت جو تھا آرمی کا ایک ہلیکاپٹر آیا تھا تو اس وقت یہ بات اس وقت پیٹ بیس کے طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر یہ آرمی کا یہ آہ ہلیکاپٹر نہ ہوتا اگر کوئی دوسرا ہلیکاپٹر ہوتا جس میں جو گورنرز کے پاس ہوتے ہیں یا وزیراعلا کے پاس ہوتے ہیں تو کیا وہ آپریشن سکسیس ہو سکتا تھا تو اس وقت یہ آیا تھا کہ نہیں وہ ایسے آپریشن میں ایسا لے ہی نہیں سکتے وہ جس ٹرانسپورٹ کے لئے یا جس کو ٹریولنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو ہلیکاپٹر ہیں یہ بیسیکل ایکپٹ ہیں اور اس حوالے سے ایکپٹ ہیں کہ ان کے اندر ایسے سسٹم ہیں کہ یہ ایئر میں جو ہے یہ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں سے جو آہ جتنا چاہیں اس کو نیچے آ سکتے ہیں بالکل نیچے بھی آ سکتے ہیں پہاڑوں دریاؤں میں ان کے چلنے کی جو ہے خاص جو ہے اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اسی لیے یہ ایسے جی کا انتخاب کیا گیا یہ بہت زیادہ دشوار گزار تھا اور بہت زیادہ مشکل قسم کا آپریشن تھا جس حوالے سے جو ہے یہ تمام جو ہے اس قسم کی اکمت تملی اپنائی گئی اور اسیس جی کو جو ہے لیا گیا اسیس جی آہ میرے خیال میں جو چیز آپ نے آج تک دیکھی گیا اس قسم کوئی بھی اپریشن ہوا ہے تو اس میں آہ اسیس جی کے جو آہ دستے ہیں ان کو شاید استعمال نہیں کیا گیا ماں سوائے ایسے جہاں پہ آہ اپریشن ایسے اپریشن ہوتے ہیں جس میں دشتگردی کے حوالے سے یا کوئی خاص ایسا ہو وہاں پہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک آہ آہ جس کو ایک آہ آپ طور پر نادانی آفت میں اس قسم کی دستے جو ہیں یہ میرا خیال ہے بہت کام استعمال ہوتے ہیں اور وہ آج ان موقع میں ایک ہے کہ یہ ایسے جی کے جو ہیں جو آہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپریشن انتہائی خطانات ہے اور رات کی تاریخ میں رسکی آپریشن جاری رکھنے کے لیے بھی جو آپشنز ہیں اس کو زرغور کیا جا رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ رات کی تاریخے سے پہلے پوری کوشش کی جاری ہے کہ اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے پاک فوج اور پاک فضائیہ کی دو ہیلیکوپٹر امدادی کاروئیوں کے لیے اس وقت جائے وقوا پر موجود ہیں جنہوں نے کیبل کار کے قریب جانے کی دو بار کوششیں کی ہیں لیکن ایک ہیلیکوپٹر کیبل کار کے اوپر پرواز کر رہا تھا جبکہ دوسرا جو ہے وہ بیک اپ کے طور پر کچھ فاصلے پر رکا ہوا ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے نسار ہمارے ساتھ موجود ہے نسار آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رات کی تاریخ سے پہلے کیا اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے گا دعا تو یہی ہے کہ اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے یہ دیکھئے ایک بہت طویل وقت گزرا ہے اس آپریشن سے پہلے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے صبح ساتھ کا واقعہ ابھی اگر دیکھا جائے تو قریبا پانچ اونے پانچ کا ٹائم ہے تو اگر اس وقت تک اتنے بڑے توالت اگر دیکھی جائے تو پھر اس کے بعد جب آرمی کے لیکاپٹر پہلا پہنچا پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی جس کو کہتے ہیں اس کی دیمانڈ پہ مطالبے پہ مزید دوسرا لیکاپٹر ہے تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ جو آپریشن ہو گا وہ مربوط ہوگا اور مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس نے خوب ٹائمنگ لیا ہے ٹائمنگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ جو جستے موجود ہیں ریسکیوز موجود ہیں انہوں نے اس بات کو پورا جو ہے اس کی آہ چھان بین کی ہے اس کو تقیقات کیا ہے کہ کیا آپریشن کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کی فائنل جو ہیں موڈیلیٹی ستے ہوئی ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے اور اسی وجہ اس اس بات میں جہاں پہ آپریشن ہوا ہے اس میں جہاں پہ دیگر باتیں مندر نظر رکھی گئی ہیں اس میں ٹائمنگز کا جو ہے وہ بڑا خیار رکھا گیا ہے کیونکہ بچے صبح سے ہیں اور سب سے پہلے کر دیکھا جائے تو ان بچوں کی جو توانائی بحال کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے جو ہے پانی اور خوراک دی گئی ہے تاکہ وہ وہاں پہ اس حوالے سے ان کو کچھ نہ ہو جائے یا وہ ان کی طبیعت خراب انہوں ہو جائے یا ان کی حالات بگڑ نہ جائیں کہ وہ بھوکے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا اس چیز کو مندر نظر رکھا گیا اور ان کو وہ چیز فرام کی پھر عدویات فرام کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے اس حوالے سے تیار کیا ہے کہ ان کی جو آلات تھے ان کو فریش کیا جائے ان کی جسم باڈی کو جو ہے اس حد تک جو ہے توانا کیا جائے کہ وہ کسی بھی آلات سے نمیڑنے کے لیے تیار ہوں اور وہ جو ہیں تیار ہو چکے ہیں نظر آ رہا ہے اب دوسرے یہ کہ اب آرمی بہت زیادہ جو اتیاد کر رہی ہے یا جو آوریس کی اس میں کر رہے ہیں وہی بات ہے کہ کسی کوئی جانی نقصان نو سات آٹھ جانے یا دس جانے جو ہاں پہ آہ ان ان کی اپنے امکان کوشش یہ ہے کہ ان جانوں کو بہفاظت اور اہ انتہائی احسن انداز میں بغیر کسی ٹریجیڈی کے ان کو اتارا جائے بس یہی مدنظر ہے اور اسی وجہ سے ٹائمنگ کیلئے ٹائم بھی توالت پکڑ گیا اور یہ سب بچھو دارا لیکن اب اس آپریشن نے ہونا ہے اس آپریشن کے لیے کوئی دوسری آپشنز ہے ہی نہیں ہیں یہ آلیکاپٹر کے تھوئی ہوگا اور وہی آپشن جو ہے پائنل کی گئی ہیں وہی اب اس کو یوٹیلائز کریں گے اور تاکہ جو ہے ان بچوں کو بچایا جا سکے اور ان کو نیچے اتارا جائے بلکل نسار آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بردگرام میں کیبل ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لیف میں فسے افراد کو بچانے کا آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک کیبل سے لٹکے ہوئی ہے اور ہوائیں بھی تیز چل رہی ہیں ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشن سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت سیلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکوپٹر حصہ لے رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اس کی ہیلیکوپٹر اس وقت امدادی کاروائیوں کے لیے جائے وقوا پر موجود ہیں جنہوں نے کیبل کار کے قریب جانے کی دو بار کوشش بھی کی ہیں موک آپریشن بھی ہوا ہے جس کے اندر وہاں پر شیئر رف میں موجود اور لوگوں کو کچھ اشیاء کھانے پینے کی پانی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کٹ بھی فرام کی گئی ہے پاک آرمی کا رسکیو ہیلیکوپٹر برگرام پہنچ کر رہی ہے کہ اس نے ریکی کی ہے ریکی کے بعد بڑے مہتات انداز میں انہوں نے رسکیو آپریشن کا آغاز کیا ہے اور یہ ایک انتہائی خطناک آپریشن ہے غیر متوازن ہونے اور ہیلیکوپٹر کی ہوا پریشر سے لفٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس لیہائی انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے سبح سات بچے کے قریب یہ جو تشویش ناک واقعہ تھا یہ پیش آیا تھا اس پر مزید افصالہ جانتے ہیں نسار احمد خان سے نسار آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت کوئی رسکیو آپریشن میں کیا پیش رفت آئی ہے جی آپریشن جاری ہے اور آپریشن جو ہے اپنے ابتدا سے آخری مرائل ابتدا یہاں پہ یہ بھی مراد ہے کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور ابتدا یہ بھی ہے کہ ابھی جو ہے اس کے فائنل مرائلہ ہے جس کے لیے تمام تیاریاں کینگی سارا دن لگا وہ یہی ہے کہ اس کو ابھی مکمل کیا جائے اور مکمل کرنے کے لیے سب سے بڑی جو سب سے آپریشن کا آغاز ہے اس حوالے سے جو آج کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس آپریشن سے پہلی اٹیمٹ کی جائے پہلی کوشش کی جائے ایک بچے کو وہاں سے اٹھانے کی یا تین بچوں کو اٹھانے کی تو اس حوالے سے وہ اٹیمٹ ابھی جو کوشش ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے پر امید ہیں ریسکیوز پر امید ہیں زلی انتظامیہ پر امید ہے پولیس پر امید ہے اور لگتا ہے کہ یہ جو آلات پیدا ہو رہے ہیں یہ آہ اندھیرے سے پہلے جو ہے آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ سے جانے چاہیں گے کہ غروبِ آفتاب کا وہاں پر وقت کیا ہے آہ یہ چونکہ آزارہ میں یہ آہ بڑا گرام مانسرہ اور اسی طرح جو کوئستان ہے یہ آزارہ میں آتے ہیں تو آزارہ میں آج کل جو آہ مغرب کی جو نماز کا ٹائم ہے وہ تقریباً آہ سات بچ کے آہ چھے بچ کے آہ جو ہوتا ہے اس میں آہ آہ سات ساری سات بچ کے دس منٹ تک جو ہے یہ ٹائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات بجے اگر ہوا یا پونے ساتھ تک اگر ہم کہیں بہت زیادہ اگر ایکسٹریم سیچویشن میں بھی پونے ساتھ جو ہے اس وقت تک روشنی برقرار رہتی ہے تو اس کے بعد آہ اس میں تھوہا سا کمی آنا شروع ہوتی ہے اور بھی پھر اس کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر یا بیس منٹ کے اندر جو ہے مکمل جو ہے اندھیرہ بچہ جاتا ہے تو یہ سیچویشن ہے اس وقت آپ سے دیکھا جائے دو ڈائے گھنٹے ابھی ہیں آہ یہ کا آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے بلکل دو سے داہی گھنٹے ہیں اس وقت آپریشن کے اندر کے دن کے اندر یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے کتنے کمانڈوز ہیں اور کون کون سے ہیلکاپٹرز ہیں جو اس آپریشن میں موجود ہیں اور حصہ لے رہے ہیں نسار آپ سے جانا چاہیں گے آہ اس ہے کہ یہ آہ آرمی کی آہ ایوییشن گروپ کے جو ہیں دو ہلیکاپٹر ہیں اور پہلے ایک ہلیکاپٹر جائے وقوع پر پہنچا اس کے بعد اس کے ساتھ دس آٹ سے دس جو ایس ایس جی کے جو کمانڈوز تھے بطور ریسکیور وہاں پہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے علاقے کا جائزہ لیا ریکی کی اور سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فل فور ایک مزید ہلیکاپٹر کا مطالبہ کیا اور دس اس کے ساتھ جو ہیں آٹ سے دس جو ہیں کمانڈوز وہاں پہ پہنچے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان آرمی کی ایویشن آہ بنگ کے دو ہلیکاپٹر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اسی طرح آہ تین آہ دبیس کے قریب جو ہیں وہ ایس ایس جی کے کمانڈوز موجود ہیں آہ مقامی انتظامیہ موجود ہے مقامی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفیشل موجود ہیں اور اسی طرح پولیس موجود ہے اور پھر دسٹرک آہ آہ ایڈمیسٹریشن کے علاوہ وہاں پہ مقامی جو افراد ہیں جن میں جو محصور افراد ہیں بچے ہیں ان کے عزیز و قارب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ مقامی آبادی کے لوگ بھی موجود ہیں اور جو بوقت ضرورت جو ہے وہ بطور رضاکار کام کرنے کے لیے ہر قسم کی توانائی اور طاقت رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ نسار موجود رہے گا انتہائی تشویشنا کی واقعہ ہے اور ایک انتہائی خطناک آپریشن ہے جو اس وقت چیئر لفٹ کی تین سے دو تار جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور چیئر لفٹ جو ہے وہ تھوڑا غیر متوازن ہونے یا ہیلیکاپٹر سے پیدا ہونے والی ہوای پریشر سے بچ جانے والا واحد جو اس وقت قیبل ہے وہ اس پر موجود ہے اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹ سکتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپریشن مکمل کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور رات کے اندھیریں انہیں سے پہلے بھی اس آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اس نازک صورتحال کے باعث باق پہنچ کر جو ہیلیکاپٹر ہے سلنگ آپریشن کے لیے متاثر علاقے کی ریکی بھی کی ہے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے رسکیو آپریشن کا آغاز بھی کیا ہے اور بڑے موتات انداز کے اندر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو چیئر لفٹ کے مقامی افراد ہیں وہ روز مرہ جو ہے وہ اس چیئر لفٹ کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ حادثہ آت سبح سات بجے اس وقت پیش آیا جب بچے اور آت ساتزہ اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کے جانے پر جا رہے تھے اور چانک درمیان میں لفٹ کی جو کیبل ہے وہ ٹوٹنے کے باعث سے چیئر لفٹ بیچ میں ہی پھز گئی ہے رسکیو آپریشن اس وقت زورو شور سے جاری ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے ہونے سے پہلے اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے گا پاک فوج اور پاک فضائیہ کے جو دو ہیلیکوپٹر ہیں وہ اس وقت امدادی کاروائیوں کے لیے جائے وقوا پر موجود ہیں جنہوں نے کیبل کار کے قریب جانے کے کوشش بھی کی تھی وہاں پر ایک ماک آپریشن لگنوا چھوٹا تھا جس کے اندر کیبل کے اندر جو کیبن موجود تھے اس کے اندر لوگ اور بچے جو موجود تھے ان کو اشیا پروائیٹ کی گئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں پروائیٹ کی گئی ان کو میڈیکل کٹ بھی پروائیٹ کی گئی کہا جا رہا تھا کہ اس کیبن کے اندر جو دو بچے ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی حالت بھی اب ٹھیک ہو چکی ہے اور اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ہیلیکوپٹر جو ہے وہ اس وقت قیبل کار کے اوپر پرواز کر رہا ہے جبکہ جو دوسرا ہیلیکوپٹر ہے وہ اس کے بیک اپ کے طور پر موجود ہے اس وقت ریسکیو جو آپریشن ہے وہ زور و شور سے جاری ہے آپریشن انتہائی خطرناک ہے بڑ گرام میں کیبل ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چھیل رفٹ میں پھر سے افراد کو بچانے کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک کیبل سے لٹکی ہوئی ہے ہوایں بھی تیز چل رہی ہیں اور ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے علی اکبر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علی اکبر سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ریسکیو آپریشن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی علی اکبر آگاہ کیجئے گا ہماری بات سیکیورٹی ذرائے سے ہوئی ہے اور یہ اس وقت انتہائی اہم مرحلے میں آپریشن داہل ہو چکا ہے اور سیکیورٹی ذرائے کا کہنا ہے کہ یہ ایک گھنٹہ انتہائی اہم ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ایک گھنٹے کے اندر کوئی حل نکل آئے گا اور ذرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انتہائی پاورپل ہیلیکاپٹر جو پاکستان کے دو ہیلیکاپٹر آگستہ اور کیریل اور اس میں ڈبل انجن لگے ہوئے ہیں جو کہ طاقت میں بھی کافی ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک گھنٹہ انہوں نے بتایا کہ یہ انتہائی اہم ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شام کے اندیرے آنے سے پہلے اس آپریشن کو مکمل کیا جا سکے اس وقت بھی آپریشن جاری ہے تاہم اب اس میں تیزی آ رہی ہے اور ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اندیرہ چانے سے پہلے یہ چیئرلے پن سے ہوئے بچوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جائے اور اس وقت جو ہے وہ جی او سی اور تمام آرمی کے افسران ہیں وہ اسی آپریشن کو منیٹر کر رہے ہیں اور ہر طرح سے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپریشن کے دوران بچوں کو کوئی نفتان نہ پہنچ سکے اور نہ ہی جو ہے وہ ہیلیکاپٹر کو بھی کوئی نفتان پہنچے کیونکہ ہوا زیادہ ہے اور وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے تو اب جو ہیلیکاپٹر سے اس کا بیلنس بھی حراب ہونے کا حدشہ ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈولی کے اوپر بیس فٹ اوپر ایک سار ہے تو اس کی وجہ سے وہ دفقت کا سامنا ہے امدادی کاروائیوں میں تاہم انہوں نے امید ظاہری کی ہے کہ یہ جو ایک گھنٹہ ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس میں انشاءاللہ اس مطلعے کا حل نکل آئے گا ٹھیک ہے علیہ وقت جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اوپریشن انتہائی خطرناک ہے اور اوپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے صرف ایک گھنٹے کا وقت ہے جس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ اندھیرہ ہو جائے گا تو رات کی تاریخیں میں ریسکی اوپریشن جاری رکھنے کے لیے کیا مختلف اوپشنز پر غور کیا جا رہا ہے دی اس حوالے سے بھی غور جاری ہے کہ اگر شام ہونے سے پہلے اس مسئلہ کا حل نہیں نکالا جاتا تو پھر اس وقت کیا اوپشن ان کے پاس زیر غور ہے تو ان کے پاس سسٹم ہے ایسے الیکاپٹر بھی ہے جو کہ اندھیرے میں جو امدادی سرگرمیاں جاری رکھ پکتے ہیں تاہم سیکیورٹی ذرائع نے امید ظاہر کی ہے کہ شام ہونے سے قبل وہ اوپریشن مکمل ہونے میں جو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ بچے ان کو بحفاظت محفوظ بغام پہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا کہ یہ ایک جنٹہ اوپریشن کے لیے انتہائی اہم ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شام سے پہلے ہم اس اوپریشن کو مکمل کریں ملکل غروب آفتاب کا جو وقت ہے جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے سے اور رات کی تاریخ سے پہلے اس ریسکیو آپریشن کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا آپریشن انتہائی خطرناک ہے اور بڑگرام میں جو ہے وہ کیبل ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چھے ایلیف میں پسے افراد کو بچانے کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک کیبل سے لٹکے ہوئی ہے اور ہوای بھی تیز شل رہی ہے ہیلیکوپٹر نزیق جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سیلنگ آپریشن کے سریعے ریسکیو کوششیں کی جا رہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کے سیلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایوییشن کے ہالیکوپٹر حصہ لے رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات اس آپریشن میں پیدا کر سکتا ہے رات کی تاریخ میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کے لیے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے پاک فوج اور پاک فضائیہ کے دو ہالیکوپٹر اس وقت امدادی کاروائیوں کے لیے جائے وقوا پر موجود ہیں جنہوں نے کیبل کار کے قریب جانی کی دو بار کوشش بھی کی ہیں ایک ہالیکوپٹر کیبل کار کے اوپر پرواز کر رہا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ بیک اپ پر موجود ہے حکام نے بتا ہے کہ پاک آرمی کا جو ریسکیو ہالیکوپٹر ہے وہ اس وقت بڑھ گرام پہنچ کر ایریا کی اس نے ریکی کی ہے ریکی کے بعد بڑے محتاط انداز میں اس ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک آپریشن ہے غیر متوازن ہونے اور ہالیکوپٹر کے ہواہی پریشر سے لپ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس لیے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ریسکیو آپریشن میں کیا پیشرف سامنے آئی ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک کی آپریشن مکمل کر لیا جائے گا دیکھئے کافی پیشرف ہے وہاں پر ٹیموں کا پہنچنا اور پھر بچوں کو انگیج کرنا اور اس طرح جو آپریشن سے قبل جو تمام طرح لوازمات ہے تو اس کو جو ہے وہ میچ کر لیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے صرف آپریشن کا وہ حصہ باقیہ ہے جس میں بچوں کو وہاں سے نکالنا ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہے طرف جو ہے وہ موسم کا جو ہے چیلنج ہے دوسری طرف وہ ڈولی جہاں پہ پانسی ہوئی ہے تو ہلیکاپٹر اگر نیچے جاتا ہے وہ ہوا سے گرنے کا حدشہ ہے اور سب سے اہم جو ڈولی کے اوپر والا تار ہے جو تقریباً 20 سے 30 پٹ بنتا ہے تو وہ امدادی کاروائیوں میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہلیکاپٹر کو نیچے ہونے میں مسئلے کا سامنا ہے کیونکہ اگر ہلیکاپٹر نیچے ہوتا ہے تو اس سے لگنے کا حطرہ ہے اسی طرح شام کا وقت بھی جو ہے وہ قریب آرہا ہے تو چیلنجز بہت زیادہ ہے تاہم جو سیکیورٹی ذرا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی جو ہے ہر طرح سے مہارت رکھنے والے جو ایسی جیزیں وہ اس آپریشن میں حصہ ہے اور وہ جب مناسب سمجھیں گے تو وہ ڈولی تک جا کر لوگوں کو وحفاظت بازیاب کریں گے تاہم سیکیورٹی ذرا ہے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ایک گھنٹا ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس میں کوئی بریک ترو کا جو ہے وہ کی توقع ہے کہ وہاں پر بحفاظت بازیاب کرائیں گے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ شام سے قبل کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی اچھا علی اکبر یہ بھی بتائی گا یہ دکتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس وقت یہ تیزی سے جو ہے وہ اندھیرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو جب اندھیرہ بڑھ جائے گا تو اس کے بعد کن اپشنز پر غور کیا گیا ہے کوئی اطلاعات سامنے آئی ہے جی ہے اس وقت تک ابھی تقریباً گھنٹا ڈیڑھ تک تو کام ہو سکتا ہے تاہم اس اندھیرہ ہونے کی صورت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت تک اور اپشن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس حوالے سے پاکوہ اچھالا حکام جو کہ جیو تی مختلف آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے تو امید ہے کہ شام ہونے سے پہلے اس میں کوئی بریکٹرو ہو جائے گا اور اگ بریکٹرو نہ ہونے کی صورت میں بھی جو ہے یہ اپریشن کو جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی اچھا علی اکبر یہ بھی بتائی گا مزید کون کون سی دکتیں سامنے آئیں گی ایک تو دکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرہ پڑھ رہا ہے اور مزید کون کون سی دکتیں ہیں کیونکہ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے یہ آپریشن بہت خطرناک ہے جی پہاڑی ایریا ہے اور وہاں پر شام وقت پہلے ہو جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے ایک تو یہ ہے موسم کی خرابی کا بھی یہی ہے کہ شانگلہ ڈسٹرٹ جو ہے وہاں پر جہر متوقع جو ویدر ہوتا ہے وہی ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ بادل آ سکتے کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتہائی دو اہم ایشوز جو کہ اس آپریشن میں جو ہے وہ مشکلات ہیں وہ ہے کہ یہ کہ ایک تو ڈولی جس دگہ پہ فانسی ہوئی ہے تو وہاں پر ہیلیکاپٹر اگر نیچے آتا ہے تو ہوا کی وجہ سے ڈولی گرنے کا حدشہ ہے تو یہ سب سے اہم چیلنج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈولی کے اوپر تار ہے تقریباً بیس سے تیس پٹ کے اوپر تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے کیونکہ اگر ہیلیکاپٹر نیچے آتا ہے تو ان سے ٹکرانے کا حدشہ ہے دوسرا یہ کہ جو گوریلا رشتی کے ذریعے آتا ہے تو ان کو بھی مسئلہ ہے تو یہ تقریباً چار پانچ ایشوز ہیں اور چیلنجز ہیں اس لیے یہ اپریشن انتہائی مشکل اور انتہائی نازک ہے تاہم جو ہماری بات ہو رہی ہے تو سیکیورٹی ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ جو وہاں اپریشن میں موجود ایشوز جی ہے تو انتہائی ماہر ہے اور انشاءاللہ یہ اپریشن جو ہے وہ محفوظ طریقے سے مکمل کر لیا جائے گا اچھا علی اکبر یہ بھی بتائے گا سلنگ اپریشن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ واحد حل ہے اس تمام تر اپریشن کو کامیابی سے اہم کنار کرنے کا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ کمانڈوں نے وہاں اترنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی ہیلیکاپٹر نے جو ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر لی کیونکہ پریشر بہت زیادہ آ رہا تھا تو مزید کون سے آپشنز جو ہے وہ زیر غور ہو سکتے ہیں اس اپریشن کے لیے کیونکہ سلنگ آپریشن کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا جو حکمتی عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہیلیکاپٹر سے جو ہے رسی کے ذریعے ایک گوریلا جو ہے وہ ڈولی میں موجود جو بچے ہیں تو ایک ایک کو بیٹ بان کر اس کو جو ہے لیپٹ کیا جائے اس کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے اور پھر اسی طرح دوسرے دیسرے اور سب کو اسی طرح جو ہے لیپٹ کر کے محفوظ مقام تک پہنچا جائے اب تک یہ پلین جو ہے یہ اس پر کام جاری ہے تاہم اب جو جو اندیرہ بڑھ رہا ہے یا شام کے وقت قریب آ رہا ہے تو آپریشن میں تیزی بھی آ رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی ہماری بات ہوئی تو سیکیورٹی ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ یہ گھنٹہ انتہائی اہم ہے اور انشاءاللہ اس گھنٹے میں بریکٹ رو جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے علی اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس حوالے سے آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے بڑا گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لفٹ میں پھسے افراد کو بچانے کا آپریشن جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوایں بھی تیز چل رہی ہیں ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوششیں کی جارہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلیکوپٹر حصہ لے رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتا ہے جبکہ رات کی تاریکی میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کے لیے بھی مختلف آپشنز زیرے غور ہیں پاک فوج اور پاک فضائیہ کے دو ہیلیکوپٹرز امتادی کارروائیوں کے لیے جائے وقوع پر موجود ہیں جنہوں نے کیبل کار کے قریب جانے کی دو کوششیں کی ایک ہیلیکوپٹر کیبل کار کے اوپر پرواز کر رہا تھا جبکہ دوسرا بیک اپ کے طور پر کچھ فاصلے پر موجود تھا ایک کمانڈوں نے ہیلیکوپٹر سے کیبل کار کی جانے وہ تڑنے کی دو کوششیں کی تاہم بعد ازاں ہیلیکوپٹر پیچھے ہٹ گیا حکام کا بتانا ہے کہ پاک آرمی کا ریسکیو ہیلیکوپٹر بٹگرام پہنچ کر ایریا کی ریکی کر رہا ہے ریکی کے بعد بڑے محتاط انداز میں ریسکیو آپریشن جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا یہ ایک انتہائی خطرناک آپریشن ہے غیر متوازن ہونے اور ہیلیکوپٹر کے ہوای پریشر سے لطف ٹوٹ سکتی ہے اس لیے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ گھنٹہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں کوئی بڑا جو ہے وہ بریک تھور ہو سکتا ہے اور اس وقت یہ آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ تیزی سے جو ہے وہ اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں اندھیرہ بھی زیادہ ہوگا جس کے باعث جو ہے وہ آپریشن میں مزید مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں اب تک ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہ سلنگ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک کمانڈو نے جو ہے وہ ائر لفٹ پر اترنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہیلیکوپٹر نے اپنی جگہ تبدیل کر دی کیونکہ ہوا کا دباؤ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا جس کے باعث کمانڈو کی بھی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی اور یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ دوبارہ مراحل میں داخل ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ گھنٹا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے کیونکہ آگے اندھیرہ تیزی سے بڑا ہا ہے اور اندھیرہ ہونے کے بعد آپریشن میں مزید دکت اور پریشانی سامنے آ سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام تر پہاڑی علاقہ ہے یہاں اندھیرہ زیادہ ہوگا جس کے باعث ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کافی حد تک ہٹائی میں پڑ سکتا ہے اس لیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ گھنٹا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب اس آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے اس آپریشن کو مزید تیز کر دیا گیا ہے اور سلنگ آپریشن کو بھی مزید تیز کر دیا گیا ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ بڑا گرام میں رسٹی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لیفٹ میں فسے افراد کو بچانے کا آپریشن اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک رسٹی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوایں بھی تیز چل رہی ہیں ہیلیکاپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریزکیو کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر حصہ لے رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے تو آپریشن کی رفتار بھی انتہائی تیز کر دی گئی ہے علی اکبر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علی اکبر بتائیے گا مزید کیا پیش رفت سامنے آ سکتی ہے اگلے کچھ وقت میں جی علی اکبر آپ کو بتائیں کہ بٹا گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی ہے چیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کا آپریشن جاری ہے نصار احمد خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نصار کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے آپریشن میں مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ بٹا گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لفٹ میں فسے افراد کو بچانے کا آپریشن اس وقت جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوائیں بھی تیز چل رہی ہیں ہیلیکوپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپریشن میں سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم جبکہ پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکوپٹر حصہ لے رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مزید مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتا ہے جبکہ سوالے سے بتائیں کہ رات کی تاریخی میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کے لیے مختلف آپشنز زیرے غور ہیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور علی اکبر موجود ہیں جی علی اکبر بتائیے گا آپریشن میں مزید آگے وقت گزر رہا ہے کیا پیشرفت سامنے آ سکتی ہے یہ گھنٹہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے جی انتہائی آتاب شکن دن ہے پاکستانی فوم کے لیے ان بچوں کے والدین کے لیے اور بالحصوص جو ہے ان دادی کاموں میں جو مصروف لوگ ہیں ان کے لیے کافی ٹائم ہو گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ آپریشن میں کوئی جو ہے خاتر خواب پیشرفت سامنے نہیں آئی تاہم جو آپریشن کے لیے جتنے بھی لوازمات ہیں کو مکمل کیے جا چکے ہیں ہر طرح سے جائزہ جو ہے وہ لیا جا چکا ہے اور اب جو ہے یہ گھنٹہ انتہائی اہم ہے سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گھنٹے کے اندر کوشش کی جائے گی کہ بچوں کو جو ہے وہاں سے رستی کے ذریعے اٹھا کے محفوظ مقام تک پہنچایا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا جو ہماری بات ہوئی ہیلیکاپٹروں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ٹاپ کلاس کے دو ڈبل انجین والے ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ ہر طرح سے جو ہے برابر ہے وزن کے حوالے سے بھی اور بیلنس کے حوالے سے بھی تاہم جیسا کہ آپ پورا دن سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر ویدر کا بھی ایشو ہے دوسرا یہ کہ یہ آپریشن ایسا ہے کہ جہاں پہ بندہ اتر بھی نہیں سکتا کیونکہ ہیڈیکاپٹر کے آگے جانے تھے جو ہے وہ ڈبل اے ہلنے کا حدشہ ہے اور صرف ایک تھار جو ہے اس کا باقی ہے تو یہ انتہائی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتہائی احتیاط سے جو ہے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے اور اب چونکہ وہاں پر ریکی بھی مکمل ہو چکی ہے وہاں پر جو جو مسائل ہے اس کا بھی ادراک ہو گیا ہے تو اب توقع ہے کہ شام ہونے سے پہلے جو ہے یہ آپریشن اس میں کوئی بیکٹروں جو ہے وہ سامنے آئے اچھا علی اکبر یہ بھی بتائیے گا کہ رات کی تاریخی میں بھی ریسکیو آپریشن چاری رکھنے کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں وہ آپشنز کیا ہیں یہ کوئی اطلاعات سامنے آئی ہیں جی اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو سیکیورٹی اداروں کا ایک کہنا تھا کہ کوشش ہے اور کہ وقت سے پہلے شام ہونے سے پہلے جو ہے اس میں کوئی بیکٹروں ہو اور بطورتی دی کر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ اندیرہ ہونے کی صورت میں بھی کوشش کی جائے گی کہ رات کے ٹائم پر مختلف آپشنز زیر غور ہے اور ایسے ٹکنالوجی کو استعمال کیا جائے ایسے علی کاپروں کو استعمال کیا جائے جو کہ رات کے اندیرے میں بھی اہمداری سرگرمیات جاری رکھ سکتی ہے تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ شام ہونے سے پہلے جو ہے اس کا کوئی حل نکل آئے گا کیونکہ جو ہے آپریشن سے پہلے جتنے بھی لوازمات ہیں تو وہ جو ہے مکمل کیے جا چکے ہیں اور جو جو چیلنجز ہے تو اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور چیلنجز اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ ایک تو وقت بہت کم ہے کیونکہ اندیرہ جب آئے گا تو پھر اندادی کاروائیوں میں جو ہے وہ تیزی نہیں رہے گی دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو ڈوری کے اوپر والا تار ہے تقریباً بیس پچیس پٹ تو وہ ہیلیکاپر کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر رہا ہے دوسرا ہے کہ جو گوریلہ وہاں سے رسی کے ذریعے اترتا ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہے تو ان سارے جو چیلنجز ہیں اس کا ادراک کیا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی یہ جو ہے گنڈا ہے تو توقع ہے کہ اس میں کوئی جو ہے ختمی فیصلہ ہو اور بچوں کو جو ہے وہاں سے بحفاظت نکال لیا جائے تو یہ ایک کنٹہ کہا جا رہا ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی ضرائعوں نے اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ رات ہونے سے پہل ہے یہ آپریشن جو ہے مکمل کر لیا جائے گا اچھا علی اقبر یہ بھی بتائیے گا کہ آپریشن جو ہے وہ اس کا ادراک کیا جا رہا ہے کہ کن کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا اس آپریشن کا دائرہ بھی وسیع کیا جا سکتا ہے مزید ہیلیکاپٹرز یا اہلکاروں کو اس آپریشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جی اس کا پورا جو ہے ہر طرح کے انتظامات مکمل ہے دو ہیلیکاپٹر اس وقت جو ہے وہ مسلسل آپریشن میں مصروب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہیلیکاپٹر جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہے اس کے ساتھ دس سے بارہ جو گوریلاز ہیں اور ان گوریلاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح سے مہارت رکھتے ہیں اور موقع پر پہنچ کر مطلب وہ خودی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر رہا ہے تو اس حوالے سے تمام تیاریہ مکمل کی جا چکی ہے ہیلیکاپٹروں کا بھی ایشو نہیں ہے دو ہیلیکاپٹر جو ہے وہاں پر سٹینڈ بائی ہے اسی طرح گوریلاز کا بھی مسئلہ مسائل نہیں ہے تمام تر انتظامات جو ہے مکمل ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے تاہم مطلع جو ہے اس وقت وہ چیلنجز کا ہے جیسے کہ یہ جو دولی ہے صرف ایک سار کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے اور بچوں کا وزن بھی ہے تو اس میں اگر ڈاریکٹ وہاں پر گوریلہ اترتا ہے تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دوری ہل سکتی ہے اور گرنے کا ہرشاہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس لیے احتیاط بھی کی جا رہی ہے اسی طرح جو وہاں پر دولی کے اوپر تار ہے تو وہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں سے ہیلیکاپٹر جو ہے وہ ٹکرانے کا حطرہ ہے اس لیے ہیلیکاپٹر زیادہ نیچے نہیں آ سکتا اور دوسرا یہ کہ جو ہیلیکاپٹر کا دباؤ ہے تو وہ پڑھنے سے دولی جو ہے گرنے کا حطرہ ہے تو تیاریوں کی بات نہیں ہے تیاری ہر طرح سے مکمل ہے تاہم جو چیلنجز ہے اور جس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کیلنجز کو ہوتے ہوئے ان بچوں کو کیسے بحفاظت ہو محفوظ وقام تک پہنچایا جائے تو ہر طرح کی تیاریہ ممکن ہے اور سیکیورٹی داروں نے امید ظاہر کیے کہ رات ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا اچھا علیہ اکبر یہ بھی بتائیے گا کہ دس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے بچے جو ہیں وہ اس چیئر لیفٹ کے اندر موجود ہیں اساتحظہ بھی موجود ہیں اس وقت جو چیئر لیفٹ میں لوگ ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے جی انتہائی کم عمر بچے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ بارہ تیرہ سال کی ہے تو گبرائے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے ایک بچہ جو کہ دل کا مریض ہے تو وہ بے ہوشی کی حبریں آ رہی تھی ان میں سے ڈولی میں موجود جو کہ ان کے ٹیچر سے ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا ایک کہنا تھا کہ ان کی حالت توڑی سی خراب ہے باقی بچے انتہائی سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور وہاں سے ڈولی سے بچوں کی چیہنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ اتنی بلندی پر ہے اور عمر میں بھی کم ہے اس وجہ سے بچے گبرائے ہوئے ہیں پاہم جب سے آپریشن شروع ہو گیا ہے تو پاک فور کے جوانوں گوریلہ نے ان کو مصروف رکھائے انگیج رکھائے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں ڈر کی وجہ سے بچے جو ہے ڈولی سے چلانگ نہ لگائے یا کہیں گر نہ جائے تو ان کو جو ہے پانی اور خوراگ بھی ان کو دیا گیا ہے اور جو طبیعی امداد ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ان کو دی گئی ہے تو پاک آرمی کے جو جوانے انہوں نے ہوا میں بھی ان کو انگیج رکھا ہوا ہے اور ابھی بس ان کو جو ہے وہاں سے بحفاظت نکالنے کا مرحلہ رہ گیا ہے اور سیکیورٹی داروں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپریشن کا وہ حصہ ہے جو کہ انتہائی تیزی سے اس وقت جاری ہے کیونکہ رات ہونے سے پہلے جو ہے ان بچوں کو وہاں سے نکالنا جو ہے انتہائی اہم ہے اچھا علی اکبر یہ بھی بتائیے گا کہ موہ کا آپریشن تو مکمل کر لیا گیا تھا اس کے بعد بچوں کے حالت میں کچھ بہتری آئی تھی اور میڈیسن وغیرہ بھی ان کو دی گئی تھی اس کے بعد بچوں کی حالت اب کیسی بتائی جاتی ہے کچھ اطلاعات ہیں جی اس وقت کافی بچے ڈرے ہوئے تھے جب وہاں پر آرمی کی ٹی میں نہیں پہنچی تھی تاہم اس کے بعد جو ہے کیونکہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک گوریلا رسی کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ مسلسل موجود ہے اور انہوں نے ان بچوں کو ہوا ہے تو اب بچے جو ہے ان کا جو ہے حوصلہ ذرا بڑھ گیا ہے اس میں ایک بچہ ہے جن کی طبیعت خراب تھی اور کہا جا رہا تھا کہ وہ اس ڈولی کے ذریعے اس پر ڈاکٹر سے جو ہے وہ چیک اپ کرنے جا رہے تھے تو ان کا ذرا سا ایشو تھا تاہم وہ بھی ہاتھرے سے باہر ہے اور اس وقت جو ہے جو طبیعی امدادیں وہ بھی دیچا جکی ہے اس کے علاوہ پانی اور خوراک کا بندبس بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ سلسل انگیج جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اور نیچے اترنے کی صورت میں ان کے لیے ایمبولینسز کا انتظام کیا گیا ہے کہ بچوں کو جو ہے تاری بھی اسپتال پہنچا کر تدبی جو ہے ان کا جائزہ لیا جا سکے اچھا علیہ اکبر یہ بھی بتائیے گا جو بچے اس وقت چیئر لفٹ کے اندر موجود ہیں ان کے گھر والوں سے کسی کی بات ہوئی ہے یا ان کا کوئی موقف اس حوالے سے سامنے آیا ہے جی وہ سارے جتنے آٹھ لوگ اس کے اندر ہیں جس میں ساتھ بچے اور ایک ان کا ٹیچر ہے تو ان کی فیملیز وہاں پر آئی ہوئی ہے اور نیچے جو امدادی ٹیمیں ہیں اور جو دوسرے لوگ موجود ہیں تو وہاں پر وہ جو ہے ان کے پیرنٹس اور ان کے بہنبائی جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور انتہائی جو ہے وہ بھی کافی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں تاہم جو ہے وہ پر امید ہے کہ جو امدادی جو سرگرمیاں جاری ہے آپریشن جاری ہے بن حضور پاک فوج کے جوان جو ہے ان کے بچوں کو بحفاظت دعا سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس وقت ایک کا پراتفری بیچینی ضرور ہے ان بچوں کے پیرنٹس میں بہنبائیوں میں رشتہ داروں میں اور پوری خوم جو ہے وہ دعاگو ہیں ان بچوں کی جو ہے حفاظت سے بازیاب کرانے کے لئے اچھا علی اکبر یہ بھی بتائیے گا کیا چیئر لفٹ کا مالک جو ہے وہ سامنے آ سکا ہے کیا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے تک کہ یہ چیئر لفٹ لگی ہوئی تھی کہ کسی حادثے کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا جی اس وقت ہماری جو بازوی وہاں پر پولیس وکام سے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہے تاہم جو ہے اس وقت تمام فوکس جو ہے وہ امداری سرگرمی اور آپریشن پر ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے ان کی غبلت ہے تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی ایک یہ میں ذرا سے واضح کرلوں کہ یہ جو ہے آر پار جانے کا واحد ذریعہ تھا اور بسفتی سے صبحی حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی پل نہیں بنایا کوئی رستہ نہیں بنایا تو بچوں کو سکول جانے کے لیے اکثر پہاڑی علاقوں میں یہاں یہ جو مقامی جھگاڑ ہوتے ہیں تو یہ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے اگر جو جو ڈولی والا ہے اس کی غبلت ہے تو دوسری طرف جو ہے سب سے بڑی غبلت یہ حکومت کی ہے صبحی حکام کی ہے کیوں وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے جہاں بہبازت بچے سکول جا سکے یا جو ان کے لیے رستہ مہیا کیا جا سکے ٹھیک ہے علی اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپریشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے فیلحال سلنگ آپریشن کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن زیر خور نہیں دکھائی دے رہا ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بچوں کی حالت اب پہلے سے بہتر بتائی جاتی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ روشنی کا کم ہونا مشکلات میں مسلسل اضافہ بھی کر سکتا ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یہ آپریشن پچھلے پانچ گھنٹے سے جاری ہے جبکہ بچے دس گھنٹے سے اس ہی چیئر لیفٹ کے اندر فسے ہوئے ہیں بچوں کی حالت وہ کافی خراب ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جو ریسکیو ٹی میں وہاں پر پہنچی ہیں ان کی جانب سے موق آپریشن کیا گیا اور بچوں کو اس وقت انگیج رکھا جا رہا ہے کہ وہ مزید کسی خوف میں مبتلا نہ ہو اور جس بچے کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی تھی اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ امراض قلب میں مبتلا ہے اور اس وجہ سے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن اس کی بھی میڈیکیشن کر دی گئی ہے اس کی بھی کنڈیشن اب جو ہے وہ کافی حد تک اس ٹیبل دکھائی دیتی ہے آپریشن جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے اور اس حوالے سے دو ہیلیکوپٹرز اور بیس کے قریب اہلکار جو ہے وہ اس ریسکیو آپریشن کا حصہ ہیں اور ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو باحفاظت جو ہے وہ اس چیئر لفٹ سے باہر نکال لیا جائے صبح ساتھ بجے سے یہ بچے جو ہے وہ اسی چیئر لفٹ میں فسے ہوئے ہیں ساتھ کے قریب بچے ہیں اور ایک ان کا استاد اس میں موجود ہے جس نے اس بات کی تزدیک کی تھی کچھ دیر پہلے کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے موبائل کی بیٹریز ختم ہونے والی ہیں پینے کا پانی تک میں اثر نہیں ہے اور اب پاک آرمی کے جوانوں کی جانب سے ان کو کھانے پینے کی اشیاں اور میڈیکیشن کا سمان جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے جس سے ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے بچے بھی اب تھوڑے بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے جس کے باعث اب اندھیرہ ہو جائے گا پہاڑی علاقوں میں اندھیرہ زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ کسی حد تک متاثر ہو سکتا ہے اور مزید کامپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں مزید بچوں کو ریسکیو کرنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ بٹا گرام میں چیئر لفٹ میں پھسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے بیس کے قریب اہلکار اور دو ہیلیکاپٹرز اس آپریشن کا حصہ ہیں جبکہ پاک فوج کے زیادہ تر افسران جو ہیں وہ اسی آپریشن کو اب مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ اندھیرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اندھیرہ ہونے کے بعد آپریشن میں مزید دکت آ سکتی ہے چیئر لفٹ کے اندر اس وقت سات بچے اور ایک ان کا استاد جو ہے وہ اس میں موجود ہے اور بچوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ بچوں کی حالت جو ہے وہ بہتر رہے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے ریسکیو کر لیا جائے علی اکبر بتائیے گا مزید کن اپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے اگر اندھیرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور بچوں کو بھی لفٹ میں فسے ہوئے تقریباً دس گھنٹے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں پیارو شیف پشاور علی اکبر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی اکبر اپڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو گھنٹہ ہے یہ آپریشن میں تیزی ہو اور یہ جو آپریشن ہے یہ رات ہونے سے پہلے مکمل کر لیا جائے یہ ہماری بات ہوئی سیکیورٹی ادارے سے تو ان کا یہی تھا کہ وہ کا بھی پر امید ہے کہ رات ہونے سے پہلے جو ہے وہ ان بچوں کو بہت 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 وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اندیرہ چھا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپشن زیر غور ہے کہ اس وقت بھی جو ہے یہ جو آپریشن ہے اس کو کیسے جاری رکھا جا سکے تو تمام جو ہے وہ اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ابھی تک جو ہے تقریباً جو موفق سبسائز ہے اس کے حوالے سے جو سیلنجز ہے تو ان تمام کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں اور ادراک بھی کیا گیا ہے اس وقت جو ہے اوپاک آرمی کی پوری فوکس جو ہے ان بچوں کو بہفاظت وہاں سے محفوظ مقام تک پہنچانے پر ہے جو تی لیول کے لوگ جو ہے اس آپریشن کو منیٹر کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو آپریشن میں ہیلیکاپٹر استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی کافی پاکستان کے انتہائی اہم اور کاف لیول کے ہیلیکاپٹر ہے آگستہ جو کہ آپ نے نام سنا ہوگا انتہائی اہم پاکستان کا ہیلیکاپٹر ہے اسی طرح دوسرا ہیلیکاپٹر ہے تو اس حوالے سے بھی کافی جو وصائل ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر طرح کے وصائل کی پراہمی کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو گوریلاز اس آپریشن میں حصہ دے رہے وہ انتہائی ماہر ہے اور ہر طرح کے آپریشن وں عمل کرنے کی تمام تر کوشش کی جا رہی ہیں کیا آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے جی بالکل ابھی ہماری بات ہوئی کچھ تیر خبر تو ان کا کہنا تھا کہ جو گھنٹہ ہے یہ انتہائی اہم ہے اور آپریشن میں تیزی لائے جائے گی کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اندیرہ چھا جاتا ہے تو اس صورت میں جو امدادی سرگرمی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے سورج ڈھننے میں جو تقریبا ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو انتہائی اہم ہے اور اس حوالے سے امدادی کام محصہ لینے والے اور جو اس آپریشن کو منیٹر کر رہے پاک 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 تو کافی پر امید ہے کہ رات ہونے سے پہلے جو وہ خون کو کوئی کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں کہ جی اس آپریشن میں تیزی کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اس آپریشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی جی اس وقت تو جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ اسی جو ڈولی ہے وہاں پر جو بچے پانچ گئے تو ان کو حفاظ مکمل کیا جا چکے ہیں وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو کہ سبی احمداد دینے والے ادارے اس کے علاوہ جو انتظامی آئے وہ کافی ایلٹ ہے اور صبح سے لے کہ اب تک پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں ہے تو بچوں کو اتارنے کے بعد وہ بھی بند بس کیا گیا ہے کیونکہ بچے پورا ٹرامے سے گزرے ہے تقریبا دس گیارہ گھنٹے تو اس کے لئے بھی انتظام کیا جا چکا ہے کہ ان کو اتارنے کے بعد اسی بھی مرکز لے جا کے ان کا معاینہ کیا جائے اور ان کو ہر قسم کسی بھی امداد دی جا سکے اچھا علی اکبر یہ بھی بتائیے گا کہ پاک فوج کے افسران کے علاوہ زلعی افسران کون کون اس وقت جائے وقوع پر موجود ہے اور بزاتے خود صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں جی زلعی انتظامیہ وہاں پر جو کمیشنر ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے اور جو ایسی اور ڈی سی ہیں تو وہ بھی اس آپریشن کو جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس کے جو ڈی آئی جی تاہیر ایوب اور جو وہاں پر ڈی پی او تیانات ہے تو وہ بھی بزاتے ہو صبح سے لے کے ابھی تک جو ہے وہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ پارک آرمی کے جی ہوتی جو ہے آپ ریشن کو منیٹر کر رہے ہیں تو پوری توجہ اس پر ہے اور کہہ اس سے بھی کوئی کوتا آئیے وہ نظر نہیں آرہی شروع میں امدادی سرگرمی آتی تو کچھ دیر سے شروع ہوئی تاہم اب اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہ آپ ریشن جو جاری ہے اور اس میں بس اب بریک ترو کی توقع ہے آپ ریشن انتہائی ختم مشکل اور انتہائی سنسٹیو ہے کیونکہ مطائل زیادہ ہے چیلنجز زیادہ ہے ایک تو دوسرا یہ کہ ویدر کا بھی جو آلہی یہ شانگلہ علاقہ ہے وہاں بھی جو تو انتہائی حساس جگہ ہے اگر ہیلکاپٹر کو نیچے اتارا جاتا ہے تو پریشر بڑھتا ہے اس کے گرنے کا حدشہ ہے اسی طرح جو وہاں پر تار گئی ہے ڈولی کے اوپر تو وہ بھی ایک چیلنج ہے ہیلکاپٹر کو نیچے اتارنے کے لیے یا وہاں بچوں کے پاس جودی میں آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ لگنے کا حدشہ ہے تو یہ مسائل ہے اس لیے یہ آپریشن جو ہے اتنے وقت لے رہا ہے تاہم اب کوشش کی جارہی ہے کہ اس میں مکمل جیزی لائی جائے اور وقت ختم ہونے سے پہلے کوئی حل نکال جائے ٹھیک ہے علی اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گئے اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں کہ اس جیزی کے جی او سی ریسکیو آپریشن کی نکرانی کے لیے بڑا گرام پہنچ گئے ہیں وہ آرمی ریسکیو آپریشن کی براہ راست نکرانی کریں گے ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی پر غور کیے جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس جی کے جی او سی ریسکیو آپریشن کی نکرانی کے لیے بڑا گرام پہنچ گئے ہیں وہ آرمی ریسکیو آپریشن کی براہ راست خود نکرانی کریں گے ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ایوییشن اور اس جی کے ٹیم ایک اور آپریشن کرنے جا رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشکل آپریشن ہے کیونکہ لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور تار ہے جو ہیلی کارپٹر سے ٹکر آسکتی ہے علی اکبر بیورو چیف پیشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر بتائیے گئے ایک اور آپریشن کی بات راست نگرانی کریں ریسکی آپریشن کے لیے آرمی ایوییشن اور ایس ایس جی کی ٹیم ایک اور آپریشن کرنے جا رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشکل آپریشن ہے کیونکہ لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور تار ہے جو ہیلی کاری سکتی ہے جبکہ رات کی تاریخی میں آپریشن جاری رکھنے کے لیے بھی مختلف آپشن زیر غور ہیں ایس ایس جی کے جی او سی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے بھٹا گرام پہنچ گئے ہیں وہ آرمی ریسکیو آپریشن کی برائے راست نگرانی کریں گے ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ایوییشن اور ایس ایس جی کی ٹیم ایک اور آپریشن کرنے جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ مشکل آپریشن ہے کیونکہ لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور اتار ہے جو ہیلی کاری ٹکرا سکتی ہے جبکہ رات کی تاریخی میں آپریشن جاری رکھنے کے لیے بھی مختلف آپشن اس وقت زیرے غور ہیں یہ آپریشن جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ اس میں تیزی آگئی ہے یہ گھنٹہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ اسی گھنٹے میں بچوں کو ریسکیو کر لیا وہ کرنا پڑ سکتا ہے آرمی ریسکیو آپریشن کی براہ راست خود نکرانی کریں گے اس آپریشن میں دو ہیلی کارپٹرز اور بیس کے قریب پاک آرمی 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 شریک ہیں اور اس وقت بھی جاری ہے یہ گھنٹہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے آپریشن آرمی ایوییشن اور ایس ایس جی کی ٹیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے جبکہ لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور تار موجود ہے جو ہیلی کارپٹر سے ٹکرا سکتی ہے جبکہ رات کی تاریخی میں آپریشن جاری رکھنے کے لیے بھی مختلف آپشنز زیر غور ہیں جبکہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ رات ہونے سے پہلے ہی یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے اور چیئر لفٹ میں فسے ہوئے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا جائے اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایس ایس جی کے جی او سی بھی ریسکیو آپریشن کی اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ مزار قائد پر حاضری کے لیے اس وقت پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے جائیں جائیں جبکہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درچ کیے جائیں گے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کراچی کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں اور اس وقت وہ مزار قائد پہنچ چکے ہیں جہاں پر نگرہ وزیر آزم کی جانب سے مزار قائد پر پھول چڑھائے جائیں گے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درچ کیے جائیں گے یہ مناظر دیرباد فاتحہ خانی جو ہے وہ کی جائے جبکہ نگرہ وزیر آزم کی جانب سے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درچ کیے جائیں گے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے کراچی پر کراچی میں ہی موجود ہیں اور اس وقت مزار قائد پہنچے ہیں اور وہ اس وقت قائد کے مزار پر پھول چڑھا رہے ہیں یہ مناظر آپ ڈان نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں نگرہ وزیر آزم کے ہمرا ان کی کابینہ اور گورنر سند کامران خان ٹیسوری بھی موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ایک روزہ دورہ ہے جس میں مختلف معاملات کو آج نگرہ وزیر آزم کی جانب سے دیکھا جائے گا اور اس وقت نگرہ وزیر آزم مزار قائد پر موجود ہیں اور اس وقت فاتحہ خانی کا سلسلہ جاری ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ چکے ہیں اور سرات بھی درج کریں گے نگرہ وزیر آزم کے ہمرا ان کی نگرہ وفاقی کابینہ کی عراقین اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بھی موجود ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایک بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بٹاگرام کے اندر ریسکیو آپریشن جاری ہے اور یہ آپریشن جو ہے وہ اس گھنٹے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے زیا شمسی صاحب ایوییشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں بہت شکریہ زیا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت انائت کیا زیا صاحب بتائیے گا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے یہ گھنٹہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھنٹے میں آپریشن مکمل کر لیا جائے کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان مشکلات کا جو ہے وہ تدارک کیسے ممکن ہو سکے گا جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل یہ ایک بہت ہی سنسیٹیو آپریشن ہے اور کیونکہ اس میں بچوں کی اور بڑوں کی زندگی انوارڈ ہے اور اس کے لیے انتہائی احتیاط سے آپریشن کو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ظاہر ہے اس وقت جاری اثاری ہے اور ہمارے جوان جو ہیں انتہائی محنت اور مشکلات سے اس آپریشن کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ٹی وی سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیبن ہے وہ لٹک رہا ہے صرف ایک کیبل پہ اور اس کی دو تین کیبلز آلڈی ٹوٹ چکی ہیں تو اس لیے بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ ہیلیکوپٹر سے نیچے لٹکتے ہیں سلنگ کے ذریعے اور آپ جب کسی کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچے ہیں چھوٹے ہیں اور یا جو لوگ ہیں اس میں بسے ہیں انفارچونٹ موقع ہے اس میں تھوڑی بہت بھی اگر خدا نہ خواستہ بد احتیاطی ہو گئی تو اس میں جان کا خطرہ ہے یہ والی کیبل بھی ٹوٹ سکتی ہے نعوذ باللہ اور ہاتھ پکڑتے لے بچوں کا ہاتھ بھی چھوٹ سکتا ہے اس لیے یہ بہت ہی سنسٹیو آپریشن ہے ہم اسے لائیو دکھا رہے ہیں ویسے اس طرح کے جو آپریشنز اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں انہیں لائیو نہیں دکھایا جاتا بلکہ انہیں فیلم کیا جاتا ہے فیچر ریفرنسز کے لیے لیکن جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتے اسے بڑی احتیاط کیونکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے کسی سے اور کوئی انفارچونیٹ اکرنس تو آلڑی چل ہی رہی ہے مزید کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے اس لیے اس کو بہت ہی آرام سے اور جذبات کے بغیر اس کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں اور جو ہمارے کمانڈوز ہیں اور جو یہ آپریشنز کر رہے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کے آپریشنز کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم سیارچنگ وغیرہ سے بھی لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی سنسٹیف چیز ہے یہ بہت سنسٹیف چیز ہے اور بڑی احتیاط کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کو اس میں سے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کامیابی ہوگی اس وقت پوری قوم کو دعاوں کی ضرورت ہے وہ دعا کریں کہ ہمارے جو لوگ یہ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں وہ کامیابی سے اس کو مکمل کر سکیں تو عزیز صاحب یہ بھی بتائی گا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے اندھیرہ ہونے کے بعد آپریشن میں کس قسم کی کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں اندھیرہ ہونے کے بعد اس علاقے میں شاید آپریشن جادی نہ رہ سکے کیونکہ پہاڑی لاتا ہے اور ٹیبل جو ہے ظاہر ہے اس کا نظر آنا بہت ضروری ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر کیبل سے ہیلیکوپٹر ٹچ کر جاتا ہے تو پھر کیبل بھی ٹوپ جائے گی اور ہیلیکوپٹر کے اپنی سیفتی جو ہے وہ ان کوئسچن ہو جائی تو اس لیے یہ کیس بہت سنسٹیو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ڈی لائٹ آرز میں ہی آپریشن مکمل ہو جائے لیکن بہرحال یہ ایک امتحان ہے جو قوم پہ پڑا ہے اور اس کے لیے بے پناہ دعاوں کی ضرورت ہے بے پناہ احقیاب کی ضرورت ہے اس وقت کسی بے قسم کی کوئی جذباتی بات کرنا یا کسی بے قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی بات کرنا مناسب بامل نہیں ہوگا تو زیادہ شمسی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو مسئلے مسائل اس وقت دکھ رہے ہیں ان سے جو ہے وہ نمٹا کیسے جا سکتا ہے اور اس آپریشن کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے اس آپریشن کو آپ صرف ایک ہی طریقے سے کامیاب بنا سکتے ہیں کہ قوم دعا کریں اور جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں وہ اپنی جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں پروفیشنلزم جو ہے ان کا اس کو بروے کار لا کے احتیاط کے ساتھ کام کریں جلد بازی کا مظاہرہ بالکل نہ کریں اور باری باری ایک بچے یا ایک بندہ جو وہاں پہ اس وقت پھتا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مسئلہ کے وقت اسے زیادہ یاد کریں اس وقت پوری قوم کو ضرورت ہے پوری قوم کو ضرورت ہے کہ وہ باجمات دعا کریں کیونکہ وہاں پہ حالات اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں وہ کھلا علاقہ ہے ہوا چل رہی ہے ٹیبل ہیل رہی ہے اور ہیلیکوپٹر کا آپریشن کبھی بھی آسان نہیں ہوتا تو زیہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے آپریشن میں تو تیزی لائی گئی ہے کیونکہ اندھیرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو پھر کیسے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں آپریشن میں تیزی اور جلد بازی میں بہت فرق ہے کیونکہ آپریشن میں تیزی سے مراد یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر آپ نے آپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے آپریشن میں تیزی اور جلد بازی وہ ہے کہ آپ مکمل سیز دارٹس کے بغیر آپ ریسکیو آپریشن میں بچوں کو نکالنا شکر کریں اس کو میں جلد بازی سے ریفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ عزیہ شمسی صاحب جان نیوز کو وقت دینے کے لیے بٹا گرام میں رسی ٹوٹنے سے لٹک جانے والی چیئر لیفٹ میں پاسے افراد کو بچانے کا آپریشن جاری ہے ڈولی صرف ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوائے بھی تیز چل رہی ہیں ہلیکاپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے اس وقت سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور آپریشن میں مزید تیزی لائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیزی سے جو ہے وہ اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ اندھیرہ بڑھنے سے پہلے ہی اس آپریشن کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے اور اس وقت تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ مزید آپشنز بھی زیر غور ہیں کہ اگر اندھیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو کس طرح سے اس آپریشن کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے اس وقت ایس ایس جی کے کمانڈوز جو ہیں وہ بیس کے قریب اتادات میں موجود ہیں اور اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ دو ہیلیکاپٹرز کو جو ہے وہ اس آپریشن کا حصہ بنایا گیا ہے کوشش یہی ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے کیونکہ اگر اندھیرہ ہو گیا تو اس کے بعد آپریشن میں مزید مشکلات سامنے آ سکتی ہیں اور بچوں کو ریسکیو کرنے میں دکت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے صبح سات بجے سے یہ بچے جو ہیں وہ چیئر لیفٹ میں اس وقت فسے ہوئے ہیں اور دس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور یہ بچے وہیں فسے ہوئے ہیں چھوٹے بچے ہیں جس کی وجہ سے ان کی حالت بھی کافی حد تک غیر ہو گئی ہے اس وقت آپ کو پراہ راست لیے چلیں گے کراچی میں مزارقائد پر نگران وزیراعظم انوار الحق کاغڑ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں میں آج چیف منسٹر سندھ گورننٹ سندھ اور اپنی کابینہ کے چند عراقان کے ساتھ مزارقائد پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہم نے فاتح خانی کی اور ایک تجدید کے ساتھ کہ قائد نے جس عمل کے لیے جس ایم کے لیے جس مقصد کے لیے اس ریاست کی تشکیل کی اس پہ تجدید وفا کیا جائے